نحمد و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حین من الدهر لم يكن شئی مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلانا وسعیرا انا الابرار يشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا يوفون بالنظر و يخافون يوما كان شره مستطیرا و يطعمون الطعام على حبه مسکینا و يتيما و غسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم و لقاهم نظرة وسرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حريرا متکین فيها على الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و دانية عليهم ظلالها و زللت قطوفها تظليلا و يطاف عليهم بآنية من فطوة و اكواب كانت قواريرا قوارير من فطوة قدروها تقديرا و يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا و يطوف عليهم ولدان مقلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا و اذا رأيت سم رأيت نعيما و ملکا كبيرا عاليهم سعاب سندس خضرون و استبرق و حلو اساور من فضوة و سقاهم ربهم شرابا طهورا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیثنا من شرور انفسنا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَتِ بَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَجْتِ نَابَهُ آمین یا رب العالمین یہ بات تو سورہ قیامہ کی درس کے دوران کئی بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ قیامہ اور سورة الدہر یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت تکتی ہیں چنانچہ ان کے مضامین میں مشابہت بھی ہے دونوں کا عمود ایک ہے بہت سے مضامین مشترک ہیں اور بعض مضامین ایسے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامپلیمنٹری ہیں وہ مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتے ہیں یہی درحقیقت نسبت زوجیت ہے کہ زوجین جو ہوتے ہیں وہ دونوں درحقیقت کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں یہ جو سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں یہی نسبتیں آپ کو نظر آئے گی بعض پہلو مشابہت کے ہوں گے ان میں مشترک مضامین ہوں گے بعض اعتبارات سے محسوس ہوگا کہ جیسے تصویر کا ایک رخ ایک صورت میں آ گیا ہے اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دوسری صورت میں ہے یا ایک مضمون ایک درجے میں پہلی صورت میں مکمل ہوا ہے اور دوسرے درجے میں اس کی تکمیل دوسری صورت میں ہو گئی ہے چنانچہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ قیامہ کا تو عمود ہے بعض سے بعد الموت کا اس بات اور اس پر جو بھی شکوک وارد کیے جاتے تھے ان کا انکار اور ان کے خلاف انسان کے مشاہدے سے بھی استدلال اور ایک ازعانی انداز میں خطابی انداز میں ان کا رد یہی عمود ہے سورہ دہر کا بھی البتہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو میں جو مشابہتیں ہیں یا جس اعتبار سے جیسی پروکل نسبت ہے یا کامپلیمنٹری جو نسبت ہے اس کو میں بیان کروں گا یہ بات بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے بعض جوڑوں میں ایک اضافی شئیہ نظر آتی ہے کہ جوڑے کے پہلے فرد کا کہ مضامین کا جو اختتام ہوتا ہے جس آیت پر تقریباً اسی مضمون کے ساتھ اگلی صورت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے گویا کہ وہ دونوں جیسے ریل کے دو ڈبے آپس میں جوڑ دیا جاتے ہیں اس طرح آپس میں انٹرلوکٹ ہو جاتے ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی تو آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا الَا آخرِ الْآَيَةِ کہو کہ کُل شکر کُل حمد کُل سنا اللہ کے لیے اور سورہ کاف شروع ہوئی تو اسی حکم پر گویا کہ تعمیل ہو رہا ہے اس کی ہو رہی ہے امتصالِ امر الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا بلکل وہی نسبت ہے سورہ قیامہ میں اور سورہ دھر میں سورہ قیامہ کے آخر میں آپ کو یاد ہے کہ اشارہ کیا گیا تھا انسان کا جو ارتقاء ہوتا ہے جنین کی حیثیت سے کہ اس کا آغاز ہوا ایک بوند سے گندے پانی کی بوند جس کا ذکر بھی کرنا انسان پسند نہیں کرتا وہاں ہی سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے اسی سے زوجین بنا دیئے ہیں اسی کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیتیں وضیعت کر دی ہیں تو یہ اس کی خلاقی کا ایک ثبوت ہے اس کی قدرت کا اور یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا یہ عام انسانی مشاہدات کی بات ہے باقی یہ کہ اس سے پہلے تخلیق کے جو مراحل ہیں اس پوری کائنات کی تخلیق پھر یہ کہ عناصر کہ جو اس کے بعد ان میں جو حیات کا ظہور ہوا زندگی کا آغاز ہوا پھر زندگی نے کون کون سے ارتقائی مراحل تے کیے یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو عام انسان کے مشاہدے میں پہلے نہیں تھی آج بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں اس کے بارے میں ہمارا علم کچھ آگے بڑھ گیا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے مشاہدات سے نتیجے اخص کر کے سائنس کی معلومات کے ذریعے سے ہم نے نظریات جو ہیں وہ بنا لیے ہیں لیکن یہ کہ یہ مشاہدہ جو ہے یہ تو ہر ہمیشہ سے انسان کا مشاہدہ ہے کہ یہ تخلیق جو ہوتی ہے اس کا آغاز وہی ایک لطفہ ہے اس لطفے ہی سے یہ سب کچھ جو ہے تخلیق پا رہا ہے تو اس سے اندازہ کرو اللہ تعالی کی خلاقی کا کیا وہ ہستیس پر قابل نہ ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے اب اسی مضمون سے یہ سورہ مبارک کا شروع ہو رہی ہے کیا آیا انسان پر زمانے میں کوئی وقت کہ نہیں تھا وہ کوئی شیع قابل ذکر اس آئے مبارکہ میں ایک تو یہ کہ لفظ حل جو ہے کلمہ حل یہ استفہام کے لئے ہوتا ہے اس کو عام طور پر مفسرین نے یوں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں یہ استفہام کے لئے نہیں ہے بلکہ حل کا بفہوم قد ہے قد اتا علا الانسان حین من الدہر لم یکن شئیم مذکورا یقینا انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شیع قابل ذکر البتہ اس پر پھر بحثیں کی گئی ہیں تو اس میں زیادہ اختلاف کی بات نہیں ہے اصل میں استفہام کی مختلف شکلیں ہیں کبھی تو استفہام ہوتا ہے واقعیتاً کسی بات کو سمجھنے کے لئے استفہام استفعال ہے فہم سے فہم حاصل کرنا کوئی چیز مجھے معلوم نہ ہو اور میں کسی سے سوال کروں یہ استفہام ہے سادہ استفہام علم حاصل کرنا چاہتا ہے انسان کوئی معلومات جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے کوئی شیع اسے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہے لیکن یہ استفہام جو ہے مختلف اور مقاصد کے لئے بھی بڑی بلاغت اور فساحت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو استفہام تقریری بھی کہتے ہیں پھر ایک شکل ہے استفہام انکاری اس میں اگرچہ شکل سوال کی ہوتی ہے لیکن در حقیقت کسی شیع پر تعقید اور زور دینا مقصود ہے وہ ہے استفہام تقریری کیا تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا اب اس کے اندر اگرچہ سوال ہے لیکن در حقیقت انکار کیا جارہا ہے تم نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اسی طریقے سے کبھی ہوتا ہے کسی شیع کی تعقید کے لئے اسی کو کہا جاتا استفہام تقریری کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی اب یہاں پہ بظاہر تو استفہام ہے لیکن معنی کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے تو در حقیقت یہاں پر استفہام سوالیہ نہیں ہے بلکہ استفہام تقریری یا استفہام انکاری تو یہاں پر ہے استفہام ہی لیکن چونکہ اس کا جو مفہوم بنا ہے استفہام تقریری کی وجہ سے وہ ایک بات کو مؤقت کرنا اس کے لیے تعقیب اس لیے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں حل بمانی قد ہے حل اتا عالا لانسان حین من الدہر کیا آیا انسان پر کوئی وقت زمانے میں کہ نہیں تھا وہ کوئی شئے لم یکن شئیم مذکورا کوئی شئے قابلِ ذکر دوسرا لفظ عیسیٰ مبارک قابلِ دہر کا ہے اس پر کچھ تھوڑی سی بحث میں نے سورة العصر کے زمن میں مجھے میرا کتابچہ بھی شائع شدہ موجود ہے راہِ نجات سورة العصر کی روشنی میں اس میں میں نے اجمالاً بفتگو کی ہے آج ذرا مدید بداحت سے سمجھ لیجئے کہ عام لفظ جو زمانے کا لفظ ہے زمان عربی کا لفظ ہے جمع اس کی ازمنہ ازمنہِ قدیمہ ازمنہِ غستہ میڈل ایجز دی اینشنٹ ایجز ازمنہِ قدیمہ میڈل ایجز ازمنہِ غستہ لیکن عجیب بات ہے یہ یہ صرف ایک مشاہدہ کے اعتبار شرح کر رہا ہوں قرآنِ مجید نے اس لفظ کو قطعاً استعمال نہیں کیا حالانکہ یہ بڑا عام لفظ ہے کسرت کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ ہے عربی زبان کا عام فہم لفظ ہے قرآنِ مجید میں یہ لفظ بالکل نہیں آیا وجہ اس کی کیا ہے اس پر میں نے خود بھی ابھی غور نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے زمن میں کوئی حقیقت سامنے آئے لیکن یہ کہ فی الحال صرف ایک مشاہدہ کے درجے میں یہ بات نوٹ کر لیجے کہ یہ لفظ زمانہ زمان یا اس کی جمع عظمِ نام یا اس سے کوئی مشتق لفظ بھی اس سے بنا ہوا کوئی لفظ بھی پورے قرآن میں نہیں دوسرا لفظ کے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ وقت ہے وقت کا لفظ قرآنِ مجید میں اور اس کے جو مختلف مشتقات ہیں وہ آئے ہیں تیرہ جگہ پر اس کا استعمال ہے لیکن یہ جو دو لفظ ہیں دہر اور عصر عصر کے لفظ کے بھی پانچ مشتقات استعمال ہوئے ہیں قرآنِ مجید میں لیکن عصر بمانِ زمانہ صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے سورة العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر دہر کا لفظ قرآنِ مجید میں دو جگہ آیا ہے ایک سورة جاسیہ میں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتٌ نَدْدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِقُنَا إِلَّا الدَّهْرَ اور دوسرا یہ حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَسْكُورًا تو یہ جو دو الفاظ ہیں ان کا اگر تقابل کیا جائے تو بہت اہم حقیقت سامنے آتی ہے اور جدید فلسفے کے حوالے سے بھی بہت بنیادی بات ہے کہ فلسفے میں جب زمانے پر بحث ہوتی ہے حقیقت زمان زمان و مکان کی حقیقت یہ فلسفے کے بڑے مشکل موضوعات میں سے ہیں زمان اور مکان کو آج کا جو تصور ہے جب سے یہ نظریہ اضافت جو ہے اس کا یوں سمجھ یہ کہ زمانہ شروع ہوا ہے دور شروع ہوا ہے تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زمان بھی در حقیقت مکان ہی کی ایک فورٹ دائمینشن ہے جیسے سپیس کا امارا تصور ہے یہ کمرہ ہے ہال ہے لمبائی ہے چڑائی ہے اوچائی ہے یا اگر کہیں یہ گڑھا ہو تو اس کی گہرائی ہو جائے گی بہرحال تین دائمینشن طول عرص اور اس کے بعد اوچائی یا گہرائی لیکن یہ کہ زمانہ جو ہے time it's the fourth dimension of space یہ اگرچہ ناقابل تصور ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ نظریہ اضافت نے انسان کو وہاں تک پہنچایا ہے اور ایک تصور جو ہے فلسفے میں وہ یہ ہے کہ ایک زمان ہے زمان مطلق absolute time یا pure duration اس میں کہیں گزرنے کا تصور نہیں ہے اس میں حال ماضی مستقبل کی تقسیم نہیں ہے اس میں مرور نہیں ہے گزرنا اور ایک ہے زمانہ کہ جس میں مرور ہے یہ زمانہ یہ وقت کہ جو گزر رہا ہے قرآن مجید میں یہ جو دو لفظائیں ہیں ان میں سورة العصر میں لفظ استعمال ہوا عصر اور اس کا مفہوم ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس لیے کہ اس سے جو لفظ اور مشتق ہوتے ہیں ان کے اندر تیزی سے گزرنے کا مفہوم موجود ہے عصار کہتے ہیں بہت تیز چلنے والی آنڈی بڑا طوفان جھکڑ وہ عصار ہے اسی طریقے سے وقت عصر وہ ہے دن کا جبکہ اب دن تیزی سے ختم ہو رہا ہے سورج گویا کہ اب ڈھل رہا ہے غروب ہوا چاہتا ہے اور اس وقت ایک تیزی آ جاتی تھی آج کل تو آپ کو معلوم ہے رات بہت دیر میں ہوتی ہے لیکن جبکہ ابھی یہ بجلی وغیرہ کا ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرہ چھا جاتا تھا اور چھانے کے قریب ہوتا تھا وقت غروب تو پھر تیزی ہوتی تھی کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچے جلدی سے اپنے کام سے فراغت کرے دکاندار بھی اپنی دکان کو جو ہے وہ بڑھائے اور اپنے گھر پہنچے تو یہ جو ہے لفظ عصر کے اندر تیزی اور اس کے اندر ایک حلچل گزرنے کا ایک کیفیت تو عصر ہے زمانے مسلسل وہ زمانہ کے جس میں گزرنے کی کیفیت پائی جاتی ہے جبکہ دہر جو ہے دہر میں زمانے کی وہ ست زمانے کا پھیلاؤ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ لفظ دہر میں ابھی جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس یہ جو ایک وحدت بن جاتی ہے اورگینک ہول دہر کے لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل یہ جدید تصور جو ہے ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس کا یہ اس لفظ دہر کے اندر مزمن ہے اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا سورہ جاسیہ میں جب یہ لفظ آیا ہے تو فرمایا گیا انہوں نے یہ کہا یہ لفظ جو ہے دہر اس کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ دہریت کا جو پورا فلسفہ ہے وہ قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے اگرچہ جو زمانہ ہے قرآن کے نزول کا اس وقت ایسے لوگ بہت کم تھے بہت شاس تھے کہ جو نہ خدا کو مانتے ہو نہ آخرت کو مانتے ہو کوئی بالا تر ہستی جو ہمارے لئے زندگی اور موت کا اصل فیصلہ کرنے والی ہے اس کا کوئی تصور ان کو حاصل نہیں تھا ہر شئے کا انکار لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں تو بہت سے انسان جو ہے وہ اس نظریہ کے حامل ہیں قرآن مجید نے اس دور میں اگر کوئی شاس بھی تھے کوئی اگر مائکروسکوپک مائنورٹی میں تھے ان کے نظریہ کو بھی بیان کر دیا ہے تاکہ آئندہ کے زمانے میں جو لوگ چاہے کسرت سے ہو جائیں اس نقطہ نظر کے ان کی ہدایت و رہنمائی کا سامان بھی قرآن میں آ جائے تو در حقیقت یہ ان کے نظریہ کی وضاحت کی جا رہی ہے ترجمانی کی جا رہی ہے وَقَالُوا اور انہوں نے یہ کہا وہ یہ کہتے ہیں مَا ہیَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُنِيَا نہیں ہے کوئی ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی بس یہی زندگی ہے نَمُوتُ وَنَحْيَا ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں کوئی مارنے والا کوئی جلانے والا کوئی زندگی رکھنے والا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید بار بار کہتا ہے يُحْيِ وَيُمِیت وہ تمہیں زندگی رکھتا ہے وہ مارتا ہے یہ ہے اللہ پر ایمان لیکن یہ کہ اگر اللہ کو کوئی نہیں مانے گا تو خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں لیکن یہ کہ چونکہ کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا ہے لہذا جو دوسری بات ہے نموتو اس پر اشکال خود ذہن میں آ جائے گا کہ اگر واقعا ہمارا ہی اختیار ہو تو کون چاہے گا کہ اسے موت آئے لہذا نحیہ کی نسبت جو ہے نسبت فائلی وہ تو اپنی طرف اس پہ کوئی اشکال نہیں آئے گا لیکن نموتو کی نسبت فائلی اپنی طرف کرنا یہ چونکہ بداہر مناسب نظر نہیں آ رہا لہذا اس کے بعد ان کا قول مزید یہ ہے ہمیں ہلاک کرنے والی شہ سوائے اس دہر کے اور کچھ نہیں اب دہر میں یہاں پر زمانہ کہلیجے گردش فلق کہلیجے گردش افلاق کہلیجے جو چاہے کہیں لیکن یہ کہ یہاں پر لفظ دہر جو ہے وہ اپنی اس قیفیت کے ساتھ سامنے آیا ہے وہ وسط اور پھیلاؤ کہ جس میں ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں البتہ یہ کہ جب یہاں لفظ آیا ہے یہاں چونکہ خالص اس کے زمانے کی طرف اشارہ ہے اس کا جو ٹائم ایلیمنٹ ہے اس کی طرف اشارہ ہے حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الْدَهْرُ تو یہاں لفظ حین کا اضافہ کیا گیا اس دہر میں اسلام و تناہی یہ سلسلہ جو ہے کون و مکان کا اس میں کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شئے قابل ذکر تو یہاں دہر میں حین کا اضافہ کر کے وہ مفہوم پیدا کیا گیا جبکہ سورة العصر میں لفظ عصر چونکہ وہاں پہ تو در حقیقت زمانے کی تیز رویہی کی طرف اشارہ مقصود ہے لہذا کسی اضافی لفظ کی ضرورت نہیں یہ زمانہ تیزی سے گدر رہا ہے تمہاری محلت عمر جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے تمہاری عمر جو ہے برف کے معنی پگلی جا رہی ہے غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تو چونکہ وہاں یہ تصور تھا لہذا لفظ عصر آیا یہاں وہ زمانے کا پھیلاؤ اور ایک لا متناہی سلسلہ اس میں انسان کے حقیر ہونے کو در حقیقت ایک تو اس پہلو سے جو واضح کیا گیا علم یکو نطفتم ممنی یونہ اس کا آغاز کتنا حقیر ہے لیکن اسی حقارت اور اس کے چھوٹے ہونے کا تصور ایک اور اعتبار سے آیا ہے اس زمانے اور ٹائم اور سپیس کی وسط کا اندازہ کرو اور پھر سوچو کہ وہ نطفہ جو ہے وہ تو بالکل معدوم کے درجے کی شئے ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے اپنے جو پیمانے ہیں اس وقت عرض اور طول کے اس میں تو پھر بھی شاید نطفہ جو ہے وہ کوئی ریشو پروپورشن کو اس کی قائم ہو جائے لیکن اس دہر کی تے آغاز ہے وہ کس قدر حقیر ہے کتنا چھوٹا ہے کتنا ناقابل ذکر ہے یہ ہے در حقیقت کے جس میں اس نفذ دہر میں اشارہ کیا گیا کیا آیا تھا انسان پر اس زمانے کی مسرک میں ایک ایسا وقت بھی لم یکن شئیم مذکورہ جبکہ نہیں تھا وہ کوئی شئے قابل ذکر یہاں شئیم مذکورہ کے مفہوم میں مختلف مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف باتیں کہیں بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ انسان عدہ میں محس میں تھا اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں یعنی اگر کوئی وجود ہو تو اس کا ذکر کیا جائے چونکہ اس کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ موجود ہی نہیں تھا بعض نے پھر اس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے اناثر ہے کائنات کی تخلیق ہے پھر اس کے بعد حیات کا ارتقاء ہوا ہے وہ کیڑا بہت چھوٹا سا کیڑا جو کہیں کیچڑ کے اندر چل رہا تھا حیات کا مبدہ تو وہ ہے وہاں سے حیات کا آغاز ہوا ہے تو بعض حضرات نے اس کے طرف اشارہ کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم کلام کو بھی دیکھئے اور ایک دوسری بڑی اہم بات یہ جوڑے ہونے کی نسبت کے اعتبار سے اس سے پہلے کہ کسی دور کا اور اس سے پہلے کہ کسی مرحلہ تخلیق کا کچھ ذکر نہیں ہے تو اسی کے ساتھ مناشبت رکھتے ہوئے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت اس سے مراد وہی لطفہ ہے اس کا مذکور نہ ہونا اس اعتبار سے کہ بڑی حقیر شئے جیسا کہ میں نے ابتداع میں ارز کیا انسان اس کا محذب انسان شائستہ انسان اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا لم یکن شئیم مذکورا نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شئے در حقیقت کسی کی شرع آ رہی ہے اگلی آیت میں اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورہ قیامہ سے ایک قدم آگے بڑھ گیا اس مضمون میں وہاں صرف نتفے کا ذکر تھا منی کے لفظ کا اطلاق ظاہر بات ہے کہ ماور رجل پر ہوتا ہے مرد کا جو پانی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور وہاں لفظ آیا تھا نتفہ ایک بوند اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو انسان کو بہت قدیم زمانے سے معلوم ہے کہ جو بھی ریپروڈکشن ہے اور جو اولاد ہوتی ہے اس میں سب سے اہم جو ہے فیکٹر اور عامل وہ یہی ہے لہذا وہاں سے بات شروع کی گئی لیکن اس سے آگے سورت کے اندر نتفتن امشاجن مخلود نتفہ ملا جو لا نتفہ یہ مشیج کہتے ہیں ملی جلوی شے کو مخلود نتفہ یمشاجو کسی شے میں کسی چیز کو ملا دینا اور اب شاد اگرچہ یہ اس کی جمع ہے مشیج کی لیکن یہ ان الفاظ میں سے ہے جو جمع ہونے کے باوجود واحد کی صفت کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے عام قائدہ تو یہ ہے کہ موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد آنی چاہیے موصوف جمع ہے صفت بھی جمع ہوگی موصوف اگر مذکر ہے صفت بھی مذکر صورت میں آئے گی موصوف اگر مہنس ہے صفت بھی مہنس آئے گی لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگرچہ جمع ہے لیکن واحد کی صفت کے طور پر آ جاتے ہیں انہی میں سے امشاج بھی تو یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اس علم جنین میں ایک قدم آگے بڑھا ہے اٹھارویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا وہ نطفے کو جانتا تھا منی کو جانتا تھا ماہ الرجل اس سے واقف تھا کہ یہیں سے کوئی آغاز ہوتا ہے جو بھی رحم مادر کے اندر بچے کی تخلیق اور استقرار حمل ہوتا ہے یہیں سے ہوتا ہے یہ تو معلوم تھا اٹھارویں صدی تک یہ معلوم نہیں تھا انسان کو کہ یہ نطفہ مل جل کر بنتا ہے وہ نطفت الانسہ بھی ہے بیضت الانسہ اور نطفت الرجل بھی ہے باپ کا بھی ایک حصہ ہے ماں کا بھی ایک حصہ ہے چاہے وہ ایک ہی سل ہے ماں کی طرف سے بھی اور ایک ہی سل ہے ایک ہی خلیہ ہے والد کی طرف سے بھی لیکن یہ کہ بہرحال ان دونوں کے امتزاج سے ان کے ملنے سے اور ان کے کرومزومز جو ہے آپس میں فیوس ہو جاتے ہیں مل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کرتے ہیں تب در حقیقت وہ تخلیق کا عمل جو ہے رحم مادر میں جنین کی تخلیق اس کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر گویا کہ قرآن مجید نے ساتھویں صدی ہے یہ عیسوی جس میں کہ نطفت نمچاریس میں تفسیر سے پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ واقعیتاً یہ تو چیزیں وہ ہیں جن سے سائنس دانوں کی آنکھیں کھل گئیں میں پچھلی مرتبہ ذکر کرنا بھول گیا مورس مقائی کا جو فرنچ سرجن تھے وہ چونکہ سرجن ہیں لہذا انہوں نے تو اور بہت سی چیزوں پر بھی توجہ کی ہے اس میں یقیناً ان چیزوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے اللہ نے توفیق میں دی انہیں کہ وہ ایمان لے آیا وہ مسلمان ہے انہوں نے وہ کتاب لکھی اور تقابلی متعلق کیا بائبل تورات اور قرآن کا اور سائنس کے حوالوں کو جب دیکھا تو وہ اس تطریعے پر پہنچے کہ قرآن مجید کا کوئی حوالہ آج تا غلط ثابت نہیں ہوا لیکن یہ کہ تورات اور انجیل کے بہت سے حوالے وہ غلط ثابت ہو چکے اور اس میں بھی جیسا کہ میں نے ارز کیا اس سے کوئی سوئے زن تورات اور انجیل سے آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اصل تورات اصل انجیل وہ تو اللہ ہی کا کلام تھے ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں لیکن چونکہ وہ محفوظ نہیں رہی تورات گم ہو گئی تھی نبوکر نظر کے حملے کے بعد اصل تورات گم ہو گئی وہ علماء اب کہیں نہیں ہے جن پر تورات اصلی لکھی ہوئی تھی اس کے بعد کہیں ڈیڑھ سو برس کے بعد یاد داشت سے مرتب کی گئی ہے اس میں انسانی ذہن اس میں داخل ہو گیا جو بھی انسان کے تصورات اس وقت تھے وہ غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر اس میں داخل ہو گئے ظاہر بات ہے کہ وہ تو سائنس کے ارتقاء کے نتیجے میں ثابت ہوئی جانا تھا کہ وہ چیزیں غلط ہیں قرآن مجید کی یہ محفوظیت ہے اصل میں جس کا کہ اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ قیامہ میں ہمارے ذمہ ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید کیونکہ محفوظ ہے جو کلام اللہ ہے اب اس کے کسی بات کو سمجھنے میں ہم سے کوتا ہی ہو سکتی ہے کہ ہمارا علم ابھی وہاں تک نہ پہنچاؤ جیسے جیسے علم اور آگے بڑھے گا وہ باتیں غور جو ہیں مزید واضح ہو جائیں گی جو آیات میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتائیں سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ان قریب ہم انہیں اور اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ شیعن پر بلکل مبرہن ہو جائے گی واضح ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے سراسر حق ہے اس اعتبار سے مورس بکائی کی وہ کتاب جو ہے دی قرآن دی بائبل اور سائنس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم لیڈ مارک ہے اس آیات مبارکہ کے حوالے سے لیکن یہ کہ یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے ارز کیا تھا کیت ہل مور جو ٹورنٹو کی یونیورسٹی میں این آٹومی کے پروفیسر ہے ہیڈ آر دی دپارٹمنٹ ہے ان کا چونکہ خاص مدون امریالوجی ہے علم الجنین ہی کہ وہ اصل میں سب سے بڑے ماہر ہیں اسی پر ان کی ٹیکسٹ بکس ہیں جو پوری دنیا میں بڑی سٹینڈر ٹیکسٹ بکس مانی جاتی ہیں اس اعتبار سے انہوں نے زیادہ توجہ کی ہے اور یہ علم جنین کے حوالوں سے جو بات حساب میں آئی ہیں اس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے وہی بات جو مورس بکائی نے کہی ہے کہ تورات اور انجیل کے مقابلے میں قرآن مجید بہت صحیح ہے اور سائنس کے جتنے بھی اقتشافات ہوئے ہیں وہ مطابق ثابت ہو رہے ہیں قرآن کے البتہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی دین ہے یہ توفیق اللہ کی طرف سے نہ ہو اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں کیت المور سے جب کہا گیا کہ کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے اس نے کہا نہیں میں عیسائی رہنے میں خوش ہوں مطمئن ہوں مورس بکائی ایمان لے آئے حقیقت ملکشف ہوئی ایمان لے آئے اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس میں اس میں در حقیقت انسان کا جو ہے اپنا فیصلہ بھی ہے لیکن یہ کہ ان فیصلوں کا جس چیز کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے وہ بہت سی چیزیں انسان کو خود محسوس نہیں ہوتی ہیں اس کے تحت و شعور میں کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے لہٰذا وہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدہ خار دیکھ کر توفیق دیتے بھی ہیں تو کسی انسان کے جو اصل باطنی کیفیت ہے اس کی جو اصل نیت ہے اس کی جو اصل نفسیاتی جو اس کی کیفیت ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یا توفیق ارزانی فرماتے ہیں یا یہ کہ توفیق سلب کر لیتے ہیں جس کو خزلان کہا جاتا ہے خزلان الہی اللہ تعالیٰ کسی سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا وہ اس کی ان باطنی کیفیات کی بنیاد پر اپنے اس علم کامی کی احساس پر فیصلہ کرتا ہے بارال وہ قیت المور اتنی زیادہ حقائق کے اطراف کے باوجود ایمان سے تاحال محروم ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے بارال یہ میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ اٹھارمی صدی تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نطفے کا معاملہ جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اور پھر اس کا انتزاج اور یہ لفظ قرآن مجید کا اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح آج کھل کر سامنے آیا ہے ہمارے قدیم جو مفسرین بہرال وہ مجبور تھے ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو اب انہوں نے کچھ اور تعبیر کی کہ انسان کے وجود میں بہت سے خلطیں ہیں بہت سے اناثر ہیں بہت سے اناثر سے ہمارا جسم جو ہے وہ بنا ہوا ہے ان تمام اناثر کا مجبورہ ہے جو گویا کہ ایک خلاصے کی شکل میں اس معاور رجل کی شکل میں انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے تو مخلوت ہونے کا یہ تصور ان کے سامنے آسکا اس سے زیادہ جو کہ ابھی نہ مائیکروسکوپ ایجاد ہوئی نہ وہ انسان کا علم جو ہے مخلوط سے مراد کیا ہے اب جو حقیقت واضح ہوئی ہے جبکہ علم جنین اور مائیکروسکوپ کی ایجاد کا دور آج آ گیا اور علم جنین جو ہے اس کی روشنی میں ترقی کر رہا ہے تو اب یہ حقیقت کھلی کہ انہا خلقن انسان من نطفت نمشادن سے مراد ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ایک ایک خلیہ ہے کہ جو مل کر پھر اس ایک خلیہ کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی پھر تخلیق شروع ہوتی ہے انہا خلقن انسان من نطفت نمشادن نبتلی نبتلی ہے یہ لفظ سمجھ دیجئے بلا یبلو آزمانا پرکنا جانچنا اور یہ لفظ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ جو آخری گروپ شروع ہوا ہے قرآن مجید کی سورتوں کا انتیسوے پارے میں سورت الملک وہی سے یہ آخری گروپ شروع ہوا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بہت اہم مضمون آیا ہے کہ ہم نے خلقن الموت والحیات اللہ نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں جانچے پرکے آزمائے ویسے یہ لفظ بہت مرتبہ قرآن میں آیا ہے چنانچہ انسان کو مختلف جو مراحل پر امتحانات درپیش ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار قرآن مجید میں ذکر ہے خاص طور پر سورہ آل عبران میں ہم نے تمہیں جانچا ہے پرکھا ہے آزمائیہ ہے یہ آزمائشیں آتی ہیں ان کی اپنی حکمت ہے آزمائش نہ ہو تو کیسے معلوم ہو کھوٹے اور کھرے کی تمیز کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا ہے اور منافق ہے دعویٰ ایمان میں در حقیقت وہ صادق نہیں تو یہ جو ابتلا ہے بلا یملو اور پھر یہ کہ باب افتعال سے ابتلا یبتلی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں آزمانا جانچنا پرکھنا اس سے یہ لغز بنا ہے نبتلی اور اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے یہی لیا ہے اور وہی میرے ندیق صحیح ہے کہ یہاں پہ لام محضوف ہیں لنبتلی تاکہ ہم اسے جانچیں پرکھیں یہ تخلیق جو ہوئی ہے یہ اس لئے ہوئی ہے اس حیات دنیوی کا مقصد کیا ہے اصل میں یہ جو جسد انسانی ہے یہ اس حیات دنیوی میں ہمیں ملا ہے اس سے پہلے بھی ہمارا وجود تھا وہ عالم ارواح میں تھا جبکہ ہمیں تمام انسانوں کو جنود مجندہ لشکروں کی صورت میں تمام انسان کے ارواح تھی اور ہم اپنے رب کے حضور میں کھڑے تھے اور ہم سے ایک اہد لیا گیا تھا لستو بی ربکم قادو بلا اس کے بعد ہمیں ہم پر ایک نیم تاری کر دی گئی وہ پہلی بوت ہے جو ہم گزار آئے ہیں اس کے بعد اب اس عالم میں اناثر جو ہے اس میں ہمارا وجود ہوا ہے اور اس میں ہمیں جسم دیا گیا ہے روح وہی چلی آ رہی ہے لیکن وہ روح جو ہے اب ایک جسم کے ساتھ یا یوں کہیے کہ روح کو جسم عطا کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے وہ خیر یا شر کمائے گی اس کے ذریعے سے وہ اپنا بھلا یا برا کرے گی اس لیے کہ یہ عالی ہے گویا کہ یہ برکم ہے راکب وہ روح ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے در حقیقت اصل علت کیا ہے کیوں بنایا ہے کیونکہ تخلیق کا لفظ آتا ہے اس کے لیے عالم خلق وہ عالم عمر ہے روح کے لیے کبھی لفظ تخلیق نہیں آئے گا عالم عمر جو ہے وہاں تو در حقیقت کن فیکونی شان ہوتی ہے اس میں کوئی وقت نہیں لگتا انما عمرہو اللہ کا حکم تو ایسا ہے اللہ کا عمر تو یہ ہے وہ کہتا کن اور وہ ہو جاتی ہے جبکہ عالم خلق میں یہ چیزیں میں نے بارہا بیان کی ہے حقیقت انسان کے موضوع پر اب میری تحریف بھی موجود ہے اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہیں آسکی کہ عالم خلق اور عالم عمر یہ دو عالم ہیں عالم عمر میں وقت ہے ہی نہیں وہ وقت جو ہے یوں سمجھئے کہ ابھی ٹائم اینڈ سپیس کا جو کامپلیکس ہے وہ ابھی اس بند کلی کے معنی تھا کہ جس میں یہ چیزیں جدا نہیں ہوئی تھی وہ عالم عمر ہے عالم عرواح جو ہے در حقیقت عالم عمر ہے اس میں وقت نہیں ہے کن فیقونی شان ہے اس کی لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے اس پوری کائنات کے لئے جب لفظ تخلیق آیا ہے فی ستت ایام خلق لس سماوات والردہ فی ستت ایام ہم نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے ماہ بین ہے بعض جگہ پر اس کا بھی تذکرہ ہے بعض جگہ نہیں ہے چھے دنوں میں بار بار آیا ہے اور چھے دن ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے یہ تو چھے ملنمز ہو سکتے ہیں بڑے طویل وقت ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کا دن قرآن مجید میں ایک ہزار سال کا بھی آیا ہے پچاس ہزار سال کا بھی آیا ہے اور یہ بھی ظاہر بات ہے کسرت کے لئے صرف استعارہ ہے بلنہ اللہ کا دن اس پوری کائنات کے دن کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارا تصور تو ہماری اپنی زمین کی ایک جو اپنی مہوری گردش ہے اس کے ساتھ ہمارا دن ہے آگے یہ کہ چاند کا دن کچھ اور ہوگا اور پھر یہ کہ اور جو کرنے دور ہیں اور زیادہ بڑے ہیں ان کا دن کچھ اور ہوگا پھر پورے نظام شمسی کا ایک دن کچھ اور ہوگا اس کے بعد گیلکسیز کا دن اپنا ہوگا جس میں اس کی کوئی ایک دوری حرکت مکمل ہوتی ہو اس اعتبار سے غور کیجئے تو یہ سیکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں لاکھوں اور کرونوں کی بات آ جائے گی اور وہ جو ملینمز کی بات کی جاتی ہے یہ سائنس میں کہ یہ تو ادوار ہیں کہ جو ملینز اور بلیئرز اور ایئرز کے اوپر مشتمل ہیں تو چھے دن جو ہیں چھے ادوار تو یقین ہیں لیکن ان کو ہم اپنے دنوں پر قیاس نہیں کر سکتے بہرحال اس وطر یہ کرنا تھا کہ خلق کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس میں وقت کا انصر موجود ہوا چھے دنوں میں بنایا تخلیق ہو رہی ہے رحم مادر میں نو مہینے میں اس کی تکمیل ہو رہی ہے گھٹلی سے درخت بنتا ہے وقت نگے گا اسے لیکن یہ کہ عالم امر میں وقت نام کی کوئی شیح ہے ہی نہیں وہ element ہے ہی نہیں وہاں تو جو بھی کچھ ہے وہ کن فیقونی شان کے ساتھ اس لیے جو لوگ جن پر کچھ زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے ایک خاص طرز فکر کا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا وہ جو روح اور روحانیت کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ عالم ارواح کی باتوں کو بلکل سمجھ نہیں پاتے یہ کیسے ہو سکتا ہے روح انسانی آنے واحد میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے اور وہ پہنچ سکتی ہے جیسے ملائکہ وہ بھی ارواح ہیں روح القدس وہ تو روح ہے اس کے لیے عرصہ معلہ سے اس زمین تک آنے میں وقت نہیں لگتا جبریل کو علیہ السلام اس لیے کہ وقت کا element عالم ارواح کے لیے ہے ہی نہیں اسی طرح روح انسانی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے یہ جسد انسانی ہے جس کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور اس کا بہر آل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اس کے اندر کوئی وقت لگے گا اس میں تغیرات جو ہیں وقت کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن روح انسانی کا کوئی تعلق وقت کے ساتھ نہیں وہ بالکل independent of time اس اعتبار سے ان چیزوں کو عالم امر اور عالم خلق جدہ جدہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں لفظ خلق ہے یہ تخلیق جو ہو رہی ہے جسم انسانی کی اور یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں تفصیل سرز کر چکا ہوں کہ ایک حدیث سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سو بیس دن کے بعد روح جو ہے وہ پھوکی جاتی ہے اور ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ چالیس دن کے بعد وہ بات بیالیس دن کے بعد ہو جاتی ہے تعیون کے ساتھ نفذ بیالیس آیا بارال وہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے جس پر اس وقت مجھے گفتگو نہیں کرنی لیکن معلوم یہ ہوا کہ نطفہ پھر اس کے بعد بیدت الانسا ان دونوں کا ملنا نطفت الرجل بیدت الانسا ان کے امتزاج سے نطفہ امشاج پھر وہ علاقہ ان میں روح نہیں ہے یہ صرف جسم اور جسمانیت کا اور ماددی ایک وجود ہے وہ روح تو پھر جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا پھر اس کی جو روح ہے وہ کورڈ سٹوریج جو ہے جس میں وہ عزل سے محفوظ رکھی گئی ہے وہ روح پھر لاکر اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے تو یہاں در حقیقت اس عالم خلق کا ذکر ہے اور سورہ مومنون میں بہت سے عدرات کو یاد ہوگا کہ اس کی جو وہ آیات آئی ہیں اس میں جو اشارہ ہے سُمَّا اَنشَانَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ہم نے انسان کی تخلیق کیا یعنی جسد انسانی کی تخلیق یہ اس کا جسد مادی ہے جس کی تخلیق ہو رہی ہے مادے سے ہو رہی ہے وہ مادہ کیا ہے گارہ ہے مٹیق پانی کے اندر جس کو ملا کر گارہ بنا لیا گیا سُمَّا جَعَلْنَاهُ رُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ اب سُمَّا جو ہے تراخی کے لیے آتا ہے اور تراخی اس کے اندر طویل ہوگا ایک وقفہ جو ہے وہ بڑے وقفے کے لیے سُمَّا آئے گا پھر ہم نے اسے ایک مطفے کی شکل دے دی ایک بڑی ہی محفوظ جگہ پر قرار مکین رحم مادر اس کے اندر ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا سُمَّا خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا النْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا النْعَلْمُزْغَةً عِزَامًا فَقَسَعُنَا النْعِزَامَ اللَّحْمَا سُمَّا اَنشَانَاهُ خَلْقًا آخر یہ آیت بڑی اہم ہے اس میں سُمَّا اور فَا کا جو استعمال ہوا ہے وہ بڑے مفہوم یعنی جدہ گانا مفہوم کے اندر وہ سُمَّا کے ساتھ بڑے طویل ادوار ہیں اور اندر جو کچھ ہو رہا ہے رحم مادر میں وہ ایک سو بیس دن میں یا بیالیس دن میں اس کے مراحل میں سُمَّا کا لفظ دیا ہے فَا آیا فَخَلَقْنَا النْتْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا النْعَلَقَةَ مُزْغَةً فَخَلَقْنَا النْعَلَقَةَ عِزَامًا فَخَلَقْنَا النْعِزَامًا اللَّحْمَا لیکن اب جو لفظ آیا پھر سُمَّا آگیا سُمَّا انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر یہ ایک اور تخلیق وہ ہے کہ جبکہ روح شامل کر دی گئی اب وہ صرف مادنی وجود نہیں رہا بلکہ اب وہ انسان کا وجود ہے جو دو اجزاء پر مشتمل ہے ایک وہ مادنی وجود وجودِ حیوانی اور ایک اس کا روحانی وجود وہ روحِ ملکوتی جو اس میں فرشتے نے لاکت پھونک دی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنشَانَ مِن نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ تو جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اکثر و بیشتر بلکہ میرے علم کی حد تک سوائے مولانا اصلاحی صاحب کے کسی نے جتنا بھی میں متعلق کر سکا ہوں اس سے ہٹ کر رائے نہیں دی ہے رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ہے تاکہ ہم اسے جانچیں یہ بدن ہم نے اس لیے دیا ہے یہ در حقیقت جیسے یہ دنیا عالم امتحان ہے اسی طرح یہ جسم جو ہے یہ عالی امتحان ہے اسی سے کرو گے جو کرو گے خیر کماؤ گے اس سے کماؤ گے اپنا برا کرو گے اس سے کرو گے یہی ہاتھ یہی پاؤں یہی زبان یہی آنکھ یہی کان یہی ہے کہ جس سے یا نیکی کماؤ گے اور یا بدی کماؤ گے خیر اور شر کا جو کمانے کا ہے عالم وہ یہ ہے تو یہ عالم دنیا دنیاوی زندگی یہ ہے عالم امتحان ہماری زندگی کا کہ جو بہت مسلسل ہے وہ جو اقبال کا شعر ہے بارہ میں نے کوٹ کیا ہے کہ تُو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی کہاں عزل سے ہم چلے آ رہے ہیں جب ہم نے عہد کیا تھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا اس کے بعد جو ہے ایک موت ہم گزار آئے ہیں پھر ہماری آنکھ کھلی ہے اس میں اے تازہ واردان بساتے ہواے دل یہ جو عالم انسری ہے اس میں ہماری آنکھ کھلی ہے اور ایک جسد کے ساتھ پھر ایک موت کا وقفہ آ جائے گا کتنا وقفہ ہوگا کیا بالو کتنی موت موت سے لے کر اور بار سے بعد الموت کا کتنا وقفہ ہوگا ایک وقفہ طویل ہم گزار آئے وہ موت ایک پہلی موت دوسری موت جو ہے آنے والی ہے اور یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بعض جگہ پر تو اشاراتی انداز میں آئی ہے لیکن ایک جگہ پر تو بڑی وضاحت کے ساتھ آئی کہ اہل جہنم یہ فریاد کریں گے سورہ مومن کی آیت ہے پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ جلایا تو اب بھی کوئی اور راستہ یہاں سے نکلنے کا ہے کوئی اگلا دور بھی جب چار پانچ دور آ گئے تو ایک دور اور سے ہی پروردگار یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے تو وہاں معلوم ہوا دو مرتبہ ایماتے کا عمل انسان پر ہوتا ہے دو مرتبہ احیاء کا عمل ہوتا ہے اور زندگی کے یہ تین ادوار بن جاتے ہیں دو موتیں جو ہیں درمیان میں وقفے کی شکل میں ہیں پہلی موت عالم ارواح میں پہلی زندگی عالم ارواح میں دوسری زندگی اس عالم مادی میں اس انسری عالم میں اور تیسری زندگی اخربی زندگی ہے تو تین زندگیاں ہیں جن کے درمیان موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر تو یہ دو وقت سے اس میں آگئے ہیں ورنہ زندگی تو چلی آ رہی ہے عزل سے اور چلی جائے گی عبد تک وہ عزل جو ہے وہ تو یقیناً ہمیشہ سے نہیں ہے ایک وقت معیل پر اللہ نے وہ کام کیا کہ ارواح انسانی کی تخلیق کی ہے ہماری ابتدا تو ہے ایک وقت سے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر جنت یا دوزخ انہا لجنت ان عبدا اولا نار ان عبدا وہ تو پھر عبد ہی زندگی ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناف جاویدہ پیہم دوان ہر دم دوان ہے زندگی اب اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ جو امتحانی وقفہ ہے یہ امتحان گاہ ہے دنیا اور یہ آلہ امتحان ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پروو یور ورث ثابت کرو تم کس شہ کے اہل ہو کس چیز کے لائق ہو وہاں وہ موت اور زندگی کے ادوار کی طرف تسترہ کیا گیا یہاں اس جسم جو آلہ امتحان ہے تاکہ ہم اسے جانچیں مولانا اسلاحی صاحب نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا ہے ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اندہ لیکن یہ کہ وہ اس فلسفہ جو ہے فلسفہ بہت و حیات اس سے بات ہٹ جاتی ہے ورنہ بات وہ بہت اندہ بات ہے کہ جب کسی چیز کو انسان کوئی پرختا ہے تو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے اُلٹ پلٹ کر ادھر سے ادھر سے صحیح ہے تو اسی طریقے سے اُلٹنا پلٹنا جو ہے کسی شہ کا یہ بھی ابتلا کے مفہوم میں داخل ہے تو یہ جو مختلف طور ہوئے ہیں جو عالم جنین کے اندر جو یہ رحم مادر میں اس کو گویا کہ ہم اُلٹتے پلٹتے رہے تمہیں نطفہ سے علقہ علقہ سے مزغا مزغا سے پھر ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت یہ جو کچھ ہے اس کو کہا گیا ہے نبتلی لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بات چاہے اپنی جگہ پر ایک لطیف حقیقت کی حیثیت تو رکھتی ہے لیکن یہ کہ جو مراد ہے یہاں پر اور قرآن مجید کی جو نظائر ہیں ان کے حوالے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ افتلاع جانچنے اور پرختنے کے لیے کہ یہ اصل میں ہماری زندگی کا مقصود اس حیات دنیا میں جو مصرف ہے جو مقصود ہے وہ یہ جانچنا پرختنا یہ ہے جس کو اقبال لے کہا ہے اسی نظم کے آخر میں کہ قلزمِ ہستی سے تو ابراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ ہے در حقیقت درمیانی جو یہ وقفہ ہے ہماری زندگی کا یہ دور امتحان ہے فجعلناہ سمیعاً بصیراً پس ہم نے بنایا اس کو سمیع اور بصیر سننے والا اور دیکھنے والا اب یہ دو الفاظ جو ہیں اصل میں کنائے کے طور پر آئے ہیں سمات اور بصارت یہ ہمارے جو حواسِ ظاہری ہیں ان میں سے اہم ترین دو حواس ہیں دیکھنا سننا انہی سے بقیہ جتنے بھی حواس ہیں میں سے تو اور بھی ہیں سونگنا ہے چکھنا ہے چھونا ہے یہ تمام اور بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ جو حواس ہیں انسان کے ان سے معلومات انسان سنس ڈیٹا جسے کہا جاتا ہے وہ کلٹ کرتا ہے اور اسی پر مبنی ہے سارا پروسس جو ہے اس کا تاکل جسے ہم کہتے ہیں اکل کا پروسس اسی پر مبنی ہے اب یہ بھی وہ ایک باریک بحث ہے جس کو بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ اکلے بھی انسان میں دو ہیں اکلے ہیوانی اکلے روحانی اکلے روحانی کا مطالق قلب سے ہے قلوم یاکلونہ بہا اکل سے بھی اکل کا تاکل کا پروسس قلب سے بھی متعلق ہے لیکن قلب در حقیقت مسکن ہے روح کا تو ایک روح کی اقل ہے روحانی اقل ہے ایک ہیوانی اقل ہے اس کا تعلق ہے یہ جو اس صندوق کے اندر کھوپڑی کے صندوق کے اندر جو ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے بہت ہی ایڈوانس کمپیوٹر بہت سمجھئے کہ ہائیلی سپیشلائزد ہائیلی ڈیولپٹ آج کا وہ کمپیوٹر بہت بڑے بڑے بن رہے ہیں یہ چھوٹا بہت ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ اسی کو سٹور کر لے گا البتہ یہ کہ کمپیوٹرز ایسے بھی ہیں جو نتیجہ نکالتے ہیں پھر نتیجہ نکال کے اس کو میموری بھی ہے ان کے اندر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس پھر کسی وقت وہ آپ کو درست کرتے ہیں اگر آپ کو غلطی کر رہا ہے تو کمپیوٹر کہے گا کہ کہیں جو آپ نے یہ لفظ جو سپیلنگ آپ نے کی ہے کہیں آپ کے ذہن میں وہ جو لفظ ہے وہ تو نہیں ہے اس کی سپیلنگ تو یہ ہے یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں ٹائپ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ در حقیقت انسان کا جو دماغ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں اقل حیوانی یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے جس طرح کمپیوٹر چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے کتنا ہی صوفیسٹیکیٹڈ ہو جائے کتنا ہی آگے بڑھ جائے دار و مدار ہوگا اس پر جو اس میں فیڈ کیا گیا ہے اس سے آگے جو ہے اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا اس میں جو ہے استمبات اور استنتاج کا معابلہ جو ہے استدلال کرتے ہوئے آگے بڑھے گا بالکل اسی طرح اقل حیوانی جو ہے اس کا تعلق صرف انسان کے حواس سے ظاہر جو کچھ معلومات ملتی ہے ان کو جمع کرنا سورٹ آؤٹ کرنا نتیجہ نکالنا ایک آدمی نے دیکھا کہ دعا دعا نظر آرہا ہے دیکھا دعا ہے کہتا ہے آگ لگی حالانکہ آگ اس نے دیکھی نہیں لیکن اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں پہلے سے یہ چیز موجود ہے کہ جہاں دھوان ہوتا ہے آگ ہوتی ہے جہاں آگ لگتی ہے دھوان ہوتا ہے یہ لازم و ملزوم ہے تو اگر کہ میں نے دیکھا دھوان ہے لیکن فیصلہ یہ کیا کہ آگ لگی ہو اس لیے کہ یہ معلومات میرے اس دماغ کے کمپیوٹر کے اندر پہلے سے فیڈ کی ہوئی ہیں تو یوں سمجھئے کہ انسان کا جو علم ہے علم انسانی یا یوں کہی زیادہ علم حیوانی حیوان کا بھی جو کمپیوٹر ہے وہ معمولی شہر نہیں ہے معمولی سے کیڑے کے اندر بھی وہ عقل حیوانی موجود ہیں اس کے عقل میں اور ہماری عقل حیوانی میں فرق صرف ہوگا کمیت کا کوالٹی کا فرق نہیں ہے کوانٹیٹی کا فرق ہے میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کمیت اس لیے کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی آبزرویشنز ہوتی ہیں لیکن ان سے انسان بڑے نتیجے اخص کرتا میں نے مسئل دی تھی سیب گرتے ہیں سب نہیں دیکھے لیکن نیوٹن نے دیکھا ایک نتیجہ نکال لیا اور برطن جو ہے کسی ہنڈیا کے اوپر رکھا وہاں ڈھکنا ہلتا ہے لیکن یہ کہ سب نے دیکھا کچھ غور نہیں کیا کسی نے نتیجہ نکال لیا کوئی طاقت ہے جو اس کو ہلا رہی ہے معلومہ کے بھاپ کے اندر کوئی قوت ہے اسی طرح میرا ایک مشاہدہ تھا کہ ایک کیڑا ایک سٹریٹ لائن میں چل رہا ہے میں نے ایک تنکہ آگے رکھ دیا اس نے اپنی ڈائریکشن جو ہے چینج کر دیا میں نے پھر وہ تنکہ اس کے آگے کیا پھر اس نے ڈائریکشن چینج کی تین چار دفعہ اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی لیکن اس کے بعد پھر اس نے اس تنکے کے اوپر سے گدرنے کا فیصلہ کیا اس کو امور کیا اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ سارا پروسس فیلنگ بھی ہے اس نے دیکھا فیل کیا کوئی چیز آگئی ہے میرے راستے میں پھر اس نے اس کا ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اس کو ایوائٹ کروں دائیں بائیں مڑ جاؤں تین چار دفعہ یہ کرنے کے بعد بل آخر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز پیچھا نہیں چھوڑ رہی آئی ہیٹو آور کمیٹ اب یہ ہرڈل جو ہے مجھے اسے امور کرنا ہے یہی تو ہمارا سارا پروسس ہے اور ہے کیا اسی کو آپ بڑھا لیجے اسی کو آپ ایک لاکھ سے ایک کروڑ سے ضرب دے لیجے ہمارا جو مادنی علم ہے سائنٹیفک جتنی جو نالج ہے وہ در حقیقت اسی کو بس ضرب دینے والی بات ہے لاکھ سے کروڑ سے اس سے زیادہ تو نہیں تو در حقیقت یہاں جو کہا گیا فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًا بَسِیرًا یہ وہ اقلِ حیوانی اور انسانی علم بحثیت انسان روح سے الیدہ روح کا معاملہ آگے آئے گا وہ ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلُ یہ اگلا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے پہلا جو ہے چونکہ خلق عالم مادی سے متعلق بات ہو رہی ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ نَمْشَادٍ نَبْتَلِهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا انسان کے لیے اس امتحان میں اور آزمائش میں جو وہ ڈالا گیا ہے قُلْ زُمِ حَسْتِي سے تُوبْرَا ہے مَانِن دِ حَبَاب اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو اللہ تعالی نے اس امتحان میں اس کو ایسے ہی بیار و مردگار نہیں ڈال دیا ہے بہت سی صلاحیتوں سے مسلح کر کے ڈالا ہے بڑی فیکلٹیز ہیں ان میں سے ایک تو یہ فیکلٹیز ہیں جنہیں ہم جاتے ہیں سماعت ہے مسارت ہے ہوا سے ظاہری ہیں پھر یہ کہ ہمارا تعقل کا پروسس ہے ہمارا انٹلیکٹ ہے ہم نقیجے نکالتے ہیں استنبات استدلال استنتاج انفر کرتے ہیں وہ چاہے منطق استقرائی ہو اور چاہے وہ استقراجی منطق ہو ان تمام منطقوں سے ہم اپنے معلومات کی بنیاد پر ان کو آگے بڑھاتے ہیں اب فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے اسے راستے کی ہدایت بھی دے دی یہ آیت جو ہے یہ اس میں ذرا غور کرنا پڑے گا رکھ کر لیکن یہ کہ پہلے لفظیں ہدایت پر غور کر لیجئے اور یہاں بھی جوڑ لیجئے انہی باتوں کو کہ جو میں نے بارہا دوہرائی ہیں کہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں دو علم ہیں جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کر دیا ایک علم وہ ہے جس کا تعلق سماعت و بسارت سے وَعَلَّمَ آدَمَا نَسْمَا كُلَّهَا یہ وہ علم مادی ہے جو گویا کہ انسان میں چونکہ اس کے لئے اپریٹس رکھ دیا گیا کمپیوٹر وضیعت کر دیا گیا سینس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لئے سینسز دے دیئے گئے حواس دے دیئے گئے تو گویا کہ چونکہ وہ مشین سے مسلح ہو گیا ہے تو گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کل کا کل علم جو ہے مادی وہ حضرت آدم میں وضیعت کر دیا گیا اگرچہ یہ وہاں پوٹینشلی موجود تھا جیسے کہ ایک عام کا درخ مکمل موجود ہوتا ہے گھٹلی کے اندر اسی طرح یہ مادی علم جو ہے یہ گویا کہ انبلٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر اس کا وہ جو اپریٹس ہے اس کے حصول کا جو مشین ہے وہ چونکہ دے دی گئی تو گویا کہ وہ کبورہ کا پورا علم دے دیا گیا اب اس کے لئے لفظ میری زبان پر آیا کرتا ہے ایکسفولیشن جیسے کوئی پھول کا بڑ جو ہوتا ہے کلی اس کے اندر وہ پتیاں موجود ہوتی نظر نہیں آتی وہ پتی کھلتی ہے کلیاں نمائیہ ہو گئی کلی کھلتی ہے پتیاں نمائیہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ ایکسفولیشن اس علم کی ہو رہی ہے جو پوٹینشلی بالقوہ حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا البتہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں اب وہاں تذکرہ ہوا علم وحی کا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِيَا هُدَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ جب جب تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت و رہنمائی آئے گی تو جو بھی اس ہدایت کی پیر بھی کرے گا اس کے لئے نہ کوئی حضن ہوگا اور نہ کوئی خوف لیکن وہ لوگ جو اس کی تقزیب کریں گے اور جھٹلا دیں گے اور انکار کریں گے اور کفر کریں گے ان کے لئے عذاب ہے ان کے لئے صدا ہے تو یہ جو دو علم ہے ایک علم ماددی ہے اس کو آپ سائنٹیفک نالیج کہیے تجرباتی علم کہیے یہ تجرباتی علم گویا کہ کل کا کل حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا اور نسل آدم کے اندر جو ہے اور کھلتی چلی جا رہی ہے لیکن دوسری ہے ہدایت اس ہدایت کا تعلق ہے وحی سے اور وحی کا تعلق ہے روح کے ساتھ وحی کا لانے والا بھی الروح الامین الروح القدس فرشتے روح ہیں وحی کی ریسپینٹ بھی در حقیقت یہ آنکھ اور کان نہیں ہوتے اس کو اچھے طرح نوٹ کر لیجئے وحی کی ریسپینٹ روح ہے روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے روح الامین سے تلقی کی ہے اور اس کا ریسپینٹ جو ہے وہ در حقیقت انسان کی اپنی روح جس کا مسکن قلب ہے یہی وجہ قرآن قلب کو کہتا ہے دیکھتا بھی ہے یہ دل دیکھتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ قُلُوب وَلَا تَعْمَلْ أَفْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي السَّدُورِ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں ابو جہل کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی ابو لہب کی آنکھیں تو بڑی بڑی تھی خود بھی انگارے کے مانن تھا بہت سرخ و سفید رنگت کا مالک بہت ہی خوب روح اور خوبصورت انسان آنکھیں بھی بڑی بڑی اندھی نہیں تھی لیکن دل اندھا تھا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي السَّدُورِ آنکھیں نہیں اندھی ہوا کرتی ہیں اصل میں تو دل اندھے ہو جاتے ہیں تو یہ دل دیکھتا بھی ہے دل سنتا بھی ہے دل سوچتا بھی ہے دل تفقو بھی لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن تفقو نہیں کرتے سوچتے نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو دیکھنا اور یہ جو سننا ہے دل کا یہ در حقیقت وہ دوسرا شعبہ ہے علم کا اور وہ ہے در حقیقت انسان کی روح کا سننا دیکھنا سوچنا اور سمجھنا اب یہ ہے وہ بات کہ جو اس دور میں ہمارے بعض بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے دعیانِ دین بڑے بڑے دانشور اس حقیقت سے محروم ہیں ایک آنکھ بند ہے ان کی میں اب میں یہاں پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں مولانا امین احسر اسلائی صاحب کا بہت قرآنی بات ہے یہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ تیس برس پہلی بات ہوگی تقریباً میں ملنے گیا حیدر آباد دکن سے تازہ تازہ کتاب چھپی تھی عبقات یہ شاہ اسماعیر شہید وحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے لیکن ہے فلسفے پر اور فلسفے کے ساتھ تصویف کے ڈانڈے مل جاتے ہیں فلسفہ اور تصویف یہ اوپر جا کر ایک ہو جاتے ہیں ہائر پویٹری ہائر فلوسفی اور ہائر مستیسل یہ در حقیقت جا کر ایک محدد بن جاتے ہیں مرانا اسلائی صاحب کو چونکہ قد ہے فلسفے سے بھی اور قد ہے تصویف سے بھی میں حیران ہوا کہ وہ کتاب اٹھا کر جہاں وہ عام طور پر بیکار ردی کاغذ پھیک دیتے تھے وہاں پڑی ہوئی تھی میں حیران ہوا کتاب ہے ترجمہ عبقات کا عربی میں تھی اصل تصنیف عبقات شاہ احمد اللہ علیہ کی میں نے کہا بھرنا یہ یہاں کہنے ہاں بالکل بیکارش ہے میں نے کہا میں لے جاؤں کے لے جاؤں میں نے اسے لاکر جو پہلا عبقہ پڑھا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ میرا اقدم جس کو کہنا چاہیے کہ آنکھیں کھل گئے پہلا عبقہ اس کا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سفے کے اندر آیا ہے اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی ہے علم کے تین دائرے ہیں ایک دائرہ علم بالحواس آنکھ سے کان سے ہم نے علم حاصل کیا یہ چیز لال ہے یہ نیلی ہے یہ پیلی ہے یہ سفید ہے یہ سخت ہے یہ نرم ہے سنس آف تچ ہے ہمارا یہ شہکڑوی ہے یہ میٹھی ہے یہ نمکین ہے یہ ہمارا جو بھی ٹیسٹ کا ہے یہ اس سے علم بالحواس حاصل ہوگی ہے دوسرا دائرہ انسانی علم کا علم بالعقل ہے یہ ہے وہ کمپیوٹر اسی سنس ڈیٹا کو پروسس کر کے نتیجہ نکالنا پھر قدم با قدم آگے بڑھنا اسی سے ہمارا یہ مادلہ علم اور سائنٹیفک نالج آگے بڑھ رہا یہ علم بالعقل ہے البتہ عقل جو ہے کچھ گھوڑے اور آگے دوڑاتی ہے وہ اس کائنات کی گتھی کو سنجھانے کے لیے اس کا نام فلسفہ ہے اصول بیان کرتی ہے اصول معین کرتی ہے صغرہ کبرہ جوڑتی ہے پھر نتیجہ نکالتی اس کا نام فلسفہ ہے یہ بھی عقل کا پروسس ہے لیکن یہ کہ اکتیسرا علم کا دائرہ ہے علم بالقلب دل کے ذریعے سے علم کا حصول یہ ہے درحقیقت جس کے آج کل کے ہمارے جو ریشنلسٹ علماء ہیں یا یوں کہ یہ کہ جن پر کچھ زیادہ گہرہ اثر ہو گیا ہے محمد ابن عبدالوحاب نجدی رحمت اللہ علیہ کی تحریک کا ان کا اپنا ایک مزاج تھا انہوں نے واقعیتاً بڑی وقی خدمات سر انجام دی ہیں جو توہماتی شرک تھا اس کی بیخ کنی کی ہے اور جو بدعات اور رسومات کا تومار تھا اس سے مسلمانوں کو نجات دلائی ہے یہ دو ان کی بہت بڑی خدمات رسومات و بدعات کا ابتال اور توہماتی شرک کی نفی لیکن چونکہ ان کا اپنا ذہن بھی نہ فلسفیانہ تھا نہ اس کے اندر کوئی تشبف کی طرف جو ہے رجحان موجود تھا لہذا وہ حصہ جو ہے ان کے ان تعلیمات کے اندر بلکل کورا خالی کلینس لے جو تو یہ حضرات جو ہے یہ اس علم بالقلب کو نہیں ماننے حالانکہ یہ علم بالقلب در حقیقت اس کی بلند ترین شکل مہی ہے نوٹ کر لیجیسے توپ پر ہے وحی نبوت لیکن اس کی کم تر شکلیں کیا ہیں جن کو ہم الہام کہتے ہیں جس کو ہم کشف کہتے ہیں جس کو رویاء صادقہ کہتے ہیں جس کو مبشرات کہتے ہیں جس کو القا کہتے ہیں جس کو تحدیث کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو باقی ہیں وحی نبوت کا صلاح قتم ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان خواب دیکھتا ہے اور یہ انسان کا تغربہ ہے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذاتی تجربہ ہوگا کہ کوئی واقعہ خواب میں دیکھا اور چند دن کے بعد وہی واقعہ ظہور پذیر ہو گیا کہاں سے یہ علم حاصل ہوا کہاں سے دیکھا اس نے اس کے سانگمان میں نہیں تھا لیکن اس نے وہ واقعہ دیکھا ہے خواب میں جو چند دنوں کے بعد بعین ہی عالم واقعہ کے اندر انما ہوگی اسے رویاء صادقہ کہتے ہیں یہ کیا ہے اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے کوئی فرائیڈ اس کی توجیہ نہیں کر سکتا یہ خواب جو ہے اس قبیل کی شئے نہیں ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تحدیس نفس ہے نفس کی بات ہے نفس کے دبی ہوئی خواہشات ہے کہ جو شکل اختیار کر لیتی ہے انسان جو ہے خواب کے اندر تسکین حاصل کرتا ہے اپنی ان چیزوں کی جن کو وہ عالم واقعہ کے اندر جن چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا جن کو ریالائز نہیں کر سکتا اس کی وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی تقلبی تسکین کے لیے وہ خواب میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے وہ بھی خواب ہیں وہ نفسانی خواب بھی ہیں لیکن یہ جو القائی خواب ہیں اور حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ آیا ہے نبوت میں اب کوئی شئے باقی نہیں رہی سوائے ان سچے خوابوں کے یہ حدیثیں بھی موجود ہیں رویاو صالحہ یا رویا صادقہ یہ نبوت کے چھالیسوہ یا ساٹھوہ جز ہے اس لیے کہ درحقیقت یہ ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں روح انسانی جس کا مسکن قلب ہے وہ بعض حقائق کا ادراک کرتی ہے اب تو اگرچہ سائنس بھی تھوڑا تھوڑا قدم با قدم ادھر جا رہی ہے ایکسٹرا سنسری پرسیپشن اب یہ تو ای ایس پی تو بہت بڑی حقیقت بن گئی ہے اور بڑا تحقیق کا میدان ہے جو اس سلسلے کے اندر کھل چکا ہے لیکن یہ کہ ہمارے بعض ریشنلسٹ لوگ ابھی تک وہ نیوٹونین ایرہ جو ہے جو فیزکس کا جو طبیعات کا وہ دور تھا ابھی اس سے آگے نہیں نکل پائے یہی ہے حادثہ جو ہوا غلام احمد پرویز کے ساتھ جہاں تک کہ سر سید احمد خان کا تعلق ہے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں وہ پچھلی صدی کے انسان تھے اس وقت تک ابھی آئنسٹائن کا وجود نہیں تھا ابھی نظریہ اضافت کا ہی نہیں تھا ابھی فیزکس جو ہے وہ ابھی اپنے یوں سمجھ یہ عہد تفولیت میں تھی اس میں جو قطعیت تھی مادہ اور ہیں انرجی اور ہیں اس دور میں آکر تو وہ ڈوالیزم ختم ہو چکی مادہ اور انرجی جو ہے اس کی سنویت نہیں ہے مادہ بھی انرجی ہے یہ کنڈنسٹ فارم آف انرجی ہے یہ ایٹمز ہیں ایٹمز کیا ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارجز کا نام ایٹمز ہیں اور ہر شئے ایٹمز سے بنی ہوئی تو وہ جو سنویت تھی کہ مادہ اور ہے اور قوت اور ہے انرجی اور ہے میٹر اور ہے ختم ہوا وہ جو ایک تصور تھا میٹر کو کبھی ختم کیا ہی نہیں جا سکتا اب تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں در حقیقت کچھ حضرات ابھی تک کس دور میں رہتے ہیں لہذا ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا انکار درست نہیں ہے ہدایت جو ہے در حقیقت ان اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کسی کو خواب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے چاہیے نوٹ کر لیجئے خواب بھی نبی کا ہے تو محفوظ ہے اور وہ وحی کے درجے میں ہے وحی نبوت کے درجے میں غیر نبی کا خواب حجت نہیں بنے گا دلیل نہیں بنے گا شریعت کا کوئی حکم اس سے ثابت نہیں ہوگا مباہات کے دائرے میں کوئی شیع ہے اور آپ نے خواب سے رہنمائی حاصل کر کے مباہات کے اندر اندر کوئی قدم اٹھا لیا کوئی حرق نہیں ہے لیکن کوئی خواب کسی بڑے سے بڑے ولی کا شریعت کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ معاملہ جو ہے محفوظیت معصومیت اور محفوظیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ختم نبوت کے ساتھ تو وحی نبوت محفوظ تھی اس میں کوئی دقل نہیں ہو سکتا تھا نہ تحدیس نفس کا نہ کوئی جنات کا اور شیعاتین کا وحی نبوت محفوظ البتہ یہ کہ یہ جو وحی کی لور فارمز ہیں علم بالقلب جو کشف ہے رویاء صادقہ ہے مبشرات ہے الہام ہے اب تحدیس کے بارے میں آیا کہ نہیں کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ قرآن میں حکم بعد میں نازل ہوا ہے اور حضرت عمر کی طبیعت میں اس کا اقتقادہ پہلے پیدا ہو گیا پردے کے احکام پہلے حضرت عمر نے کہنا شروع کیا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا حضور کچھ پابندی کیجئے یا ہماری مسلمانوں کی خواتین باہر نکلتی ہیں اور وہ عباش قسم کے لوگ یہ ان کو دیکھتے ہیں کچھ اس پر بندش ہونی چاہیے اور پردے کے احکام آگئے اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اس کا اقتداب پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر یہ کہ اس کے مطابق وہی نازل ہو گئی یہ چیزیں جو ہے در حقیقت ان کا انکار اس دور میں اس لیے کہ ذرا چونکہ اس کی بنیاد پر گمراہی بہت پھیلی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو گمراہی تو کس شہدے سے نہیں پھیلی گمراہی تو ہے قرآن مجید کا ذریعہ سے پھیلی ہے تو کیا ہم قرآن کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں اللہ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے بہتوں کو ہدایت دیتا قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ اہلِ قرآن قرآن سے گمراہ ہوئے ہیں جو ہر شئے سے جو ہے بالکل اپنے آپ کو انہوں نے دستبردار کر لیا تو ہی کر لیا حالانکہ وہ سارا ان کی سوچ کا معاملہ جو ہے قرآن پر تھا لہذا اس چیز کو دلیل نہیں بنانا چاہیے کہ کیونکہ تصوف کی راہ سے گمراہیاں بہت آ گئیں آئیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر اس کا انکار نہیں ہوگا تو وہ پہلا ابقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں علم بالحواس یہ پہلی سٹیج ہے علم کی علم بالعقل یہ دوسری سٹیج ہے نمبر تین وہ ہے علم بالقلب علم بالقلب کے مداری جو ہیں جو مختلف ہیں اللہ تعالی کسی کو کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کوئی سوج بصیرت عطا کر دیتا ہے اس کے اندر کوئی خاص جو ہے ایسی صلاحیت ندا کر دیتا ہے کہ وہ حقیقت تگرسائی حاصل کرتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس ہدایت میں آئیں گے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے اسے راستے کی ہدایت بخش دی ہے اس راستے کی ہدایت جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک جبلی ہدایت بھی ہمارے اندر ہے اور وہ مادنی سطح پر ہے جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نو مولود اور معلوم ہوتا ہے کہ اسے پہلے سے کسی نے سکھایا ہوا تھا کہ اس کی غذا کہاں ہے اور کیسے اسے چوسنا ہے وہ ماں کی چھاتی سے چمٹتا ہے اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا اگر کہیں کسی بچے کو اس کی جبلت کے اندر یہ بات اللہ نے نہ ڈالی ہوتی تو کیسے ٹرید کرتے آپ کیسے سکھاتے اسے تو ایک جبلی ہدایت ہے جو انسان نے حیوانات تک کے اندر رکھی لیکن انسانی ہدایت در حقیقت روح انسانی کے اندر انہیرنٹ موجود ہے یہ بات جو ہے میں نے میرے جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اس میں تین لطائف کو میں نے بیان کیا ہے لطیفہ نفس لطیفہ قلب لطیفہ روح لطیفہ نفس کے اندر بھی خیر اور شر کی تمیز جو ہے اللہ نے بدیت کر دی چنانچہ وہ آج ذہن میں رکھیے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا اور یہ نفس کی بات ہو رہی ہے نفس انسانی بھی عام جو حیوانات کے نفوس ہیں ان سے ایک بالا تر لیبل پر ہیں عام حیوانات میں خیر اور شر کا کوئی امتیاز نہیں ہے انہیں یہ تو معلوم ہے جبلی طور پر اور کہ یہ میرے کھانے کی چیز ہے یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے بکری جو ہے گوشت نہیں کھائے گی اور شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا آپ کو جبلی طور پر اس کے اندر یہ ہدایت رکھتی گئی ہے لیکن انسان میں اس سے آگے بڑھ کر نفس انسانی جو ہے اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز وضیعت کر دی گئی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا لطیفہِ قلب جو ہے وہ ایک ایسے آئینے کے معنی ہے جس میں حقائقِ کونیاں منعکس ہیں جس کے سامنے وحی کا جب نور آتا ہے تو جگ بگا اٹھتا ہے وہ آئینہ اللہ یہ کہ اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہو خواہشات کے شہوات کے اپنے برے اعمال قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہوا ہے یا جیسے اس حدیث میں آتا ہے ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے پوچھا گیا فَمَا جِلَاؤْهَا يَا رَسُولَ اللَّهُ حضور یہ ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے ہم سیسل کر لیتے ہیں جلا کر لیتے ہیں پھر جمع کرتی ہیں تو ان دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے اس کا بھی کوئی سیسل ہے کوئی پالش ہے فرمایا دو چیزوں کی کسرت کرو موت کو کسرت سے یاد رکھو اور کسرت کے ساتھ تلاوت کرو قرآن مجید کی ان دو چیزوں سے دل کا زنگ جو ہے موتر جائے تو معلومہ آئینہ قلب ہے بلکہ اس کے لیے صحیح تر لفظ جو میں نے وہاں استعمال کیا یہ آئینہ یہ جام جہان رما ہے جیسے کہ وہ ایک روایتی جو ہے کہ ایک جام کے اندر پوری دنیا جو ہے اور اس کے تمام حقائق دنیا کس نظر آتے تھے جام جم لیکن یہ کہ یہ آئینہ جو ہے ہمارے قلب کا یہ بھی در حقیقت حقائق کونیاں کا ان اعکاس کرتا ہے اور اس سے آگے لطیفہ روح ہے اس روح کے اندر اللہ کی محبت یہ کونٹ کونٹ کر بھری ہوئی اللہ یہ کہ اس روح کے اوپر جو ہے قلب کے اوپر جب پردے آگئے ہو سیاہی آگئی ہو اور یہ قلب مدفن بن چکا ہو روح جو ہے دفن ہو چکی ہو یہ تمام حقائق میں نے بڑی تفصیل سے بیان کی یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ مردہ ہیں یہ لوگ زندہ نہیں اے نبی آپ نے زندہ نہ سمجھئے یہ مردہ ہیں کس معنی میں مردہ ہیں ابو جہل مردہ نہیں تھا زندہ تھا لیکن مردہ کی سہتے بار سے تھا وہ روح جو ہے اس کو اس نے دفن کر دیا تھا اپنے سینے کے اندر وہ اس کا مقبرہ بن چکا تھا وہ چلتے پھرتے تازیہ تھے وہ زندہ نہیں تھے ہیوان زندہ تھا انسان مر چکا تھا وہ روح جو ہے اس کے اندر محبتِ خداوندی کی ایک ایک حرارت ہے اور وہ حیدر حقیقت کے جو انسان کی اندر انہیرنٹ ہدایت موجود ہے اصل میں مصنوی کا ذکر یہی سے تو شروع ہوتا ہے بشنو ازنے چون حکایت میں کند واس جدائیہا شکایت میں کند یہ روح انسانی جس کا تعلق اللہ سے ہے اور یہ جو جدائی اس کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ فریاد کرتی ہے اس کے اندر ایک تڑپ ہے وہ اپنے ربی کی طرف رجوع کرنا چاہتی اس کا سارا کا سارا جو رجحان ہے اسی طرف ہے عظمتِ سوم نامی میرے کتاب جو میں یہ تمام مضامین آئے ہیں تو اب یہاں سمجھ لیجئے کہ جو تیسری آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اس کا تعلق ہے وہ علم بالقلب کے ساتھ علم بالقلب روح انسانی میں یعنی معرفتِ خداوندی یہ تو قلب میں موجود ہے معرفت اور محبتِ خداوندی یہ روح میں موجود ہے یہ چیزیں دے کر اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اب یہاں لفظِ سبیل پر ذرا بحث کرنی پڑے گی عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے اور اسے اختیار دے دیا اِمَّا شَاکِرَمَا اِمَّا کَفُورَا ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا زلالت کا بھی دکھا دیا شر کا بھی دکھا دیا خیر کا بھی دکھا دیا دلیل میں وہی آیت لائی جاتی ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّا فَالْحَمَا فُجُورَا وَتَقْوَا میں عدب کے ساتھ اس سے ان تمام حضرات سے اختلاف کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ہے اکثر مواقع پر مجھے پھر اپنے ایک فکر کے لیے یا سوچ کے لیے دلیل مل جاتی ہے امام راضی کے ہوں امام راضی نے وہ قول بھی نقل کیا ہے اور کافی اس کے طرف اپنا رجحان بھی ثابت کیا ہے اور وہ یہ کہ سبیل سے مرادیاں دو راستے نہیں ہیں سبیل تو ایک ہی ہے اس سبیل کا لفظ جب آئے گا دیوے وہ آئے گا سبیلِ ہدایت کے لیے اس کے تحت کوئی سبیل جو ہے زلالت کی نہیں آسکتی ہم نے اسے ہدایت کی راست ہو جھا دی ہے ہم نے اپنے طرف سے اتمام اس پر کر دیا ہے یوں سمجھئے کہ وہ ہدایت بنیادی طور پر تو انہیرنٹ ہے ہمارے وجود میں اس لیے کہ ہمارا وجود صرف مادی نہیں ہے روحانی بھی ہے ہمارے قلب کے اندر معرفتِ خداوندی موجود ہماری روح کے اندر محبتِ خداوندی موجود یہی دو چیزیں ہیں جن کا نام ہدایت ہے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت ان دونوں چیزوں کے امتداج سے ہدایت وجود میں آئے گا یہ موجود ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيل البتہ یہ ہدایت دینے کے بعد اب اللہ نے اختیار دے دیا ہے چاہے تم شکر گزار بنو اور چاہے ناشکرے بنو یہ اختیار اگر نہ ہو تو پھر حساب کتاب کا کوئی سوال نہیں یہ اختیار اگر نہ ہو تو پھر امتحان کا فلسفہ جو ہے وہ باطل ہو جائے اس لیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں یہ ضرور ہے کہ اختیار ہمارا بہت کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے وجود پر جبر کا انصر غالب ہے اور یہ جدید سائنس جو ہے یہ اس کو ثابت کرتی چلی جا رہی اس لیے کہ ہمارے جینز جو ہمیں اپنے والدین سے مل رہے والدین سے نہیں وہ تو نہ معلوم ان جینز کے اندر کتنی نسلوں سے بات چلی آ رہی اور وہ چیز ہے جو ہمارے مزاج کو ہماری شکل کو ہماری صورت کو ہماری رنگت کو ہمارے اطوار کو ہمارے آدات کو ہمارے رجحانات کو یہ چیز ہے جو ڈھال رہی ہے ایک خاص آنچے کے اندر اس لیے جبر کا پہلو بہت زیادہ ہے البتہ ایک ایلیمنٹ اختیار کا ہے چاہے کتنا ہی کم ہے ہے اس پر انسان فیصلہ کرتا ہے اگرچہ اس میں ایک کمیت کے اعتبار سے ایک حقیقت کو نوٹ کر لیجے ہو سکتا ہے کہ اپنے شاکلہ کے اعتبار سے یہ باتیں میں نے سورہ بنی اسرائیل میں جب نفض شاکلہ آیا ہے یہ شاکلہ یہ درحقیقت سانچے کو کہتے ہیں شاکلہ جو کسی شئے کو شکل دیتا ہے جس کو ہمارے ہاں مستری پاترن کہتے ہیں پیٹرن اس میں پاترن کہتے ہیں پاترن بناو وہ پاترن بنا کے اس میں لوہا جو ہے اپنے اس کو پگلا کر اور اس کو ڈال دیا تو جو شکل ہوگی اس پیٹرن کی وہ اس کی بن جائے گی ڈھل جائے گا ڈھال دیں گے آپ اس کو سانچے کے اندر تو ہم میں سے ہوا آیا ہے اس دنیا کے اندر اب اس کے اندر جو ہمارا اختیار ہے اس سے ہم تیہ کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر جانا یا ادھر جانا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زیادہ محنت کر کے بھی تھوڑا جا سکے خیر کی طرف اس لیے کہ اس کا شاکلہ جو ہے اس کے اندر خیر کی طرف اتنی آسانی کے ساتھ پیش قدمی کی گنجائش نہیں لیکن یہ کہ ایک دوسرا شخص جس کو شاکلہ ایسا ملا ہو ایک طرف شاکلہ ایک طرف ماحول ہے اچھا ماحول ملا اچھے آبا و اعداد کے جینز بھی آ رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ شخص اگر نیکی میں بہت آگے بھی نکل جاتا ہے تو ایک شخص کے جو اس اعتبار سے ہینڈی کیپڈ ہیں وہ تھوڑا بھی جائے گا تو اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا جانے والا جو ہے وہ آگے اس کا درجہ جو ہے ملتر ہو جائے اس لیے کہ اس کو اس نے اس ہینڈی کیپ کہ باوجود کہ اس کے لیے لیمیٹیشنز تھی اس کے لیے رکاوٹیں زیادہ تھی وہ اگر خیر کے طرف بڑھا ہے تو وہ زیادہ قابل قدر ہو جائے گا اس شخص کے نسبت جس کا شاکلہ اور جس کا انوارنمنٹ جس کا ماحول نیکی کی طرف ترغیب دلانے والا تھا وہ اگر زیادہ بھی کر گیا ہے تو شاید اس کم سے ایک مقابلے میں وہ پیچھے خوشبار ہو جائے تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جو اللہ کے ہاں یہ ایک آنٹ فار ہو جائیں گے اس کا علم جو ہے ہر شے کو محیط ہے وہ جانتا ہے کس نے کن حالات میں کیا کیا ہے یہ نہیں کہ کس نے کیا کیا صرف اس اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا کس نے کن حالات میں کیا کیا کس شاکلہ میں اس کی اچیومنٹ کیا ہے کس ماحول میں اس نے کیا اچیومنٹ کیا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر انسان کا فیصلہ کریں تو یہ ہے اصل میں یہاں دو راستے مراد نہیں ایک ہی راستہ اور میں نے آج کافی محنت کر کے قرآن مجید کی آیات کے اندر سے تلاش کیا تو کہیں بھی السبیل کا لفظ جو ہے کسی غلط راستے کے طرف نہیں آیا السبیل یہ صراط مستقیم کے لئے آئے گا سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے وہ بھٹک رہے ہیں بَلْزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَسُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ روک دیئے گئے السبیل سے یعنی سیدھے راستے سے راہ حق سے سورة الفرقان کہا جائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی سراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے تو السبیل یہ میرے پاس تو چھے ہیں یہاں پر جو میں نے حوالے جمع کیے ہیں ان میں بہت اہم ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر سٹھ سٹھ وہ کہیں گے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے چودریوں کی پیروی کی ان کا کہنا مانا انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا سیدھی راستے تو سبیل کے ساتھ اگر تو کوئی صفت آ جائے تب تو سبیل الغی بھی آیا ہے کجی کا راستہ سبیل الرشد بھی آیا ہے بھلائی کا اور نیکی کا راستہ سواز سبیل بھی آیا ہے سیدھا راستہ اس لیے اس کے ساتھ ایڈجیکٹیو اگر کوئی آ جائے گا یا نسبت ہو جائے گی کسی شر یا خیر کی طرف پھر تو اسی کے مطابق طے ہوگا لیکن جب وہ بغیر کسی اضافی نسبت کے بغیر کسی صفت کے اگر وہ آتا ہے الفلام کے ساتھ تو قرآن مجید میں کہیں بھی مثال موجود نہیں ہے کہ وہ سوائے سرات مستقیم یا سیدھی راہ یا راہ حق کے کہیں بھی کسی اور مفہوم میں استعمال ہوا اس لیے یہاں قطیت کے ساتھ میں یہ راہ دے رہا ہوں اور اگر یہ امام راضی کہاں یہ بات مجھے نہ مل جاتی تو شاید اس قدر میں جزم کے ساتھ یہ بات نہ کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ وہاں کیونکہ مجھے تعاید مل گئی ہے تو پورے وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے اسے صحیح راہ کی ہدایت دے دی اور یہ انہیرنٹ ہے اس میں اصل میں یہی تو معاملہ ہے علمِ نفسیات اب ہمارے پاس تو علم النفس وہی ہے کہ جو مغرب کے اندر پروان چڑھا ہے اس نفسیات کی روح سے تو خواب صرف ایک ہی قسم کے ہیں وہی دبی ہوئی خواہشات اور دبی ہوئی حسرتیں وہی ہیں کہ جو خواب کی صورت دھار لیتی ہیں وہ تحدیثِ نفس کو جانتے ہیں وہ کوئی الہامی خواب کو وہ نہیں جانتے ہیں مبشرات سے وہ واقف نہیں ہے وہ کوئی رویاءِ صالحہ اور رویاءِ صادقہ جو ہے وہ ان کے ہاں سرے سے اس کا کوئی گزری نہیں وہ انسان کے وجود کے ایک حصے کو جانتے ہیں وہ مادی اور حیوانی وجود ہیں وہ انسان کے وجود کے اس روحانی انصر جو ہے اس سے واقف ہی نہیں اس لیے یہی جو میں نے کئی مرتبار کی آئی ہے اور خاص طور پر سورہ کحف کا جو شروع کا حصہ ہے اس کے زمن میں کہ دجال کو جو کہا گیا کانہ دجال معنی کیا ہے دو آنکھوں میں سے ایک بند ہے مادیت کی آنکھ کھلی ہوئی ہے خوب کھلی ہوئی ہے اس آنکھ کے لیے مایکروسکوپ بھی وجود میں آگئی اس آنکھ کے لیے ٹیلسکوپ بھی وجود میں آگئی وہ آنکھ تو کھلتی چلی جا رہی ہے گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی ہے چھوٹی سی چھوٹی شے کو دیکھ رہی ہے بہت دور کی شے کو دیکھ رہی ہے لیکن ایک ہی آنکھ ہے دوسری آنکھ بند ہے روح روحانیت عالمِ ارواح اس سب سے سرے سے کوئی اعتنا نہیں اس کا اس بات ہی نہیں اور اصل میں ان سے تو کیا شکوا کیا جائے وہ تو محرومین ہے شکوا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں کے لوگ جو انہی کے زیرے اثر وہی عقلیت سائنٹیفک ریشنلزم جس کا غلبہ جو ہے انیسی سری کے آخری عصے میں بہت ہی گہرا ہو گیا تھا وہ اس طریقے سے پرمیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ دوسرے حقائق جو ہے ان کی صاف نفی کر دیا گیا بہرحال یہاں نوٹ کر لیجئے کہ میرے نزدیک اور اس کی تائید امام راضی کے ہاں موجود ہے کہ یہاں انہا حدیناہ السبیل سے مراد ہم نے اسے سرات حق سواہ السبیل سرات مستقیم کی ہدایت دے دی اب کی اختیار ہے امہ شاکرم و امہ کفورہ اس میں یہ کہ چاہے شکر گدار بنو اور چاہے کفران نعمت کرو اس میں بھی اس دوسری تعویل کے حوالے سے جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے اس پر توجہ کیجئے یہ شکر کس بات کا یوں کیوں نہیں کہا کہ چاہے مومن بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ یوں کیوں نہیں کہا کہ چاہے خیر کا کام کرو چاہے شر کا کام کرو یہ شکور اور کفور کا لفظ کیوں آیا امہ شاکرم و امہ کفورہ میرے نزدیک اس کا تعلق ہے اسی ہدایت کی نعمت سے ہم نے تو تمہارے اندر ہدایت کی نعمت وضیعت کر دی اب تمہارا فیصلہ ہے چاہے اس کی قدر کرو چاہے نہ کرو در حقیقت انسان ناقدری کرتا ہے اپنے باطن کے اندر کی اس ہدایت اللہ کی وضیعت شدا ہدایت کی جب پیروی نہیں کرتا تو ناقدری کر رہا ہے شکر گزاری کرے گا شکر کہتے کسے حق ماننا نعمت کا اعتراف ادراک معرفت نعمت پھر نعمت پر شکر زبان سے ادا کرنا اور پھر ہے وہ جس کو کہ بہت مرتبہ سورہ لقمان میں جہاں شکر کی بحث آتی ہے ہمارے منتخب نساب کے درس میں وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلَّفْسِ تو امام راغیب اسفحانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بارہ آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ شکر کے تین مراحل ہیں تین مدارج ہیں شکر بالقلب کہ انسان کو احساس ہو کہ مجھ پر کتنا بڑا عسان کیا گیا ایک بچے کی ہتیلی کے اوپر ہیرہ رکھ دیجئے اسے کیا پتہ یہ کانچ کا ٹکڑا ہے یا ہیرہ ہے قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں وہ تو یہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا اور ہیرہ برابر ہیں جب تک پہچان نہ ہو آپ کے اندر بھی یہ ہیرہ ہے تب آپ کے اندر ایک دم احساس ہوگا کہ مجھ پر کسی نے کتنا بڑا عسان کیا مجھے ہیرہ دیا ہے تہذیب کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے تھینکس اور تھینکیو اور شکرا یہ تو یوں سمجھئے کہ جدید محذب تہذیب کے اندر سب سے زیادہ کہہ جانے والا لفظ ہے ہر محذب اور شائشتہ انسان ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہوا ہے اس پر فورا وہ شکر ادا کرتا ہے لیکن تیسرا شکر ہے اصل شکر اور وہ ہے شکر بل جوارے اپنے پورے وجود اور عذا کے ساتھ شکر کرنا اور وہ کیا ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا اگر اس نعمت کا حق ادا نہیں کر رہے تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بہت امدہ کتاب لا کر دیتا ہے بہت عالی کتاب بڑی قیمتی کتاب بیٹا محذب تو ہے شائستہ ہے وہ تھینکیو ڈیڈی بھی کہہ دیتا لیکن پھر رکھتا اس کتاب کو کسی طاق کے اوپر اور پھر کبھی پلٹ کر دیکھتا نہیں تو یہ تو ناشکری کی اس نے اس نے صرف زبان سے تو وہ اپنے محذب ہونے کا ثبوت دے لیا لیکن یہ ہے کہ حقیقت تو اس کا شکر ہوتا اگر اس کتاب کو پڑھتا اس کتاب سے اپنے علم کے اندر اضافہ کرتا وہ ہے شکر تو در حقیقت یہ ہدایت جو انہیرنٹ ہے انسان کے اندر اس کا شکر یہ ہے کہ اب اس کو آپ استعمال کیجئے اس کی پیروی کیجئے آپ اس ہدایت کی پیروی کریں گے اللہ اور ہدایت دے گا تو میرے نزدیک یہاں پر یہ دو الفاظ جو آئے حالانکہ یہ بھی آ سکتا تھا جو چاہے نیکی کرے جو چاہے بڑی کرے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے جو چاہے تصدیق کرے جو چاہے تقزیم کرے لیکن یہاں لفظ لائے گئے ہیں بہت ہی قیمتی الفاظ امہ شاکرم و امہ کفورا ہم نے جو ہدایت تمہیں دے دی اور در حقیقت پھر سمجھ لیجئے اس بات کو وہ ہدایت انہیرنٹ ہمارے اندر ہے در حقیقت وحی جب آتی ہے تو اس ہدایت کا اتمام ہو جاتا ہے اب یہ مباعث ہمارے منتخب نساب میں بار بار آ چکے ہیں چنانچہ ایمان نور ایمان کی ترقیب ہم نے دیکھا ہے کہ دو انوار سے ہوتی ہے ایک نور فطرت اور ایک نور وحی نورن علا نور یہد اللہ لنورہی مئیشہ یہ نور پر نور ہے روشنی پر روشنی ہے اسی کو کہا گیا میں پہلے سے ایک بین پر تھا موجود تھا مجھے اللہ نے فطری جو ہدایت تھی میں نے اس کو سمحال کر محفوظ رکھا ہے میں نے اس کو دفن نہیں کیا زمین کے اندر خواہشات کے پردے اس پر نہیں ڈالے میں نے اس کو برقرار رکھا ہے زندہ رکھا ہے بیدار رکھا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے مزید مجھ پر انعام ہوا ہے کہ وہی نازل ہو گئی ہے تو یہ نورن علا نور ہے ایک نور ہدایت اندر ہے وہ نور فطرت کہیے وہ ہدایت اللہ نے دی ہوئی ہے وہ در حقیقت انہیرنٹ ہے وہ ہے انسانی کے اندر اور دوسرا اتمام ہو جاتا ہے اس کا اس نور وحی کے ذریعے سے نورن علا نور یہد اللہ لنورہی بینیشہ اب آپ نوٹ کیجئے دیکھئے کس قدر معنوی ربط قائم ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے اس انہیرنٹ نور نور ہدایت کا حق ادا نہیں کیا وہ نور وحی سے بھی محروم رہ گئے انہوں نے اس کو مس کر دیا انہوں نے اس کو جبا دیا دس ساہا دفن کر کے رکھ دیا خواہشات نفسانی کے امبار اس کے اوپر ایسے ڈالے ہیں کہ وہ جو اندر کے ہدایت تھی وہ دفن ہو کر رہے گئے اس کو زدہ رکھتے بڑھاتے جلا اس کو دیتے تو پھر جیسے ہی نور وحی سامنے آتا جگمگا اٹھتا انسان کا باطن جیسے کہ ابو بکر صدیق کا باطن جگمگا اٹھا رضی اللہ تعالی یہ صدیقیت جو ہے در حقیقت یہ ہے اس کی توجیح ہی یہ ہے کہ ان کا وہ نور فطرت اتنا صاف شفاف ہوتا ہے جس کی تشبیح آئی ہے سورہ نور میں اس کا تیل تو بھڑک اٹھنے کو روشن ہونے کو بیتاب ہوتا ہے چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ اور آگ چھو لے نور علا نور اب کیا کہنے ہیں اب تو وہ نور فطرت یا یوں کہیے ہدایت فطرت اب اس پر ہدایت وحی وحی نبوت اس کا جضافہ ہو گیا نور علا نور اب یہاں دیکھئے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے تو ہدایت دے دی ہے اس کو بڑی اس میں تاقید ہے السبیل میں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی دو راستے مراد نئے ہیں اس آیت کا حق نہیں پہچانا یہ آیت اپنی عظمت کے ساتھ ان پر منکشف نہیں ہوئی ہم نے سیری راہ کی ہدایت دے دی جو زور ہے اس میں وہ دو راستے دکھا دی ہے اس کے اندر تو زور ہے یوں نہیں ہم نے تو اسے سیری راہ کی سوج دے دی ہم نے وہ ہدایت اس میں رکھ دی پھر نوٹ کر لیجئے اور پڑھئے اگر آج اللہ تعفیق دے وہ جو میرا مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کا جو پیدا چپٹر ہے یہ تین لیولز ہیں ہمارے وجود کے اور میں نے بارہا کہا ہے کہ میں فرائیڈ کا اس اعتبار سے بہت قائل ہوں اس نے سیکس کو جو اہمیت دے دی ہے اور جس طرح اس نے اس کو پورے انسانی شخصیت کے اوپر پھیلا دیا ہے وہ تو اس کی ہماقت ہے یہ ہمارے اکثر جدید جو بھی فلاصفہ ہیں مفکرین ہیں ان کی خرابی یہی ہے کہ کوئی ایک حقیقت انہیں ملتی ہے وہ حقیقت صحیح ہوتی ہے لیکن اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں ہر شئے کو اسی کے تابع کر دیتے ہیں یہ معاملہ فرائیڈ کے ساتھ ہوا یہ ہمارکس کے ساتھ ہوا ہے پورا فلاصفہ جو ہے وہ کسی ایک شاہ کے جد گھما دیا ورنہ یہ کہ فرائیڈ کی جو ایکویٹی آف اوبزرویشن ہے جتنی گہرائی میں اس نے انسان کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے معاملی بات نہیں ہے وہ نورِ ہدایت سے اس نورِ وحی سے محروم ہونے کے باوجود اگر اس نے ہیومن جو شخصیت ہے ہیومن پرسنیلیٹی اس کے تین لیولز معیم کیے یہ ہے وہ اینیمن لیول سب سے نیچے اس کے بعد ہے ایگو خودی اور تیسرا سپر ایگو اب اس کی جو توجیہ وہ کرتا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے تین لیولز کا پہچان لینا معمولی بات نہیں ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور مجھے قرآن میں وہی تین لیولز ملے ہمارے صوفیانے اگرچہ چھ بیان کیے ہیں لطائف ستہ کہلاتے ہیں ہمارے ہاں نفس قلب روح سر خفی اور اخفہ لیکن یہ کہ میں ان تین کے بارال مجھے کہیں اس کی بنیاد اور اساس قرآن میں نہیں ملی البتہ ان تین کی ہے نفس قلب مو نفس کے بارے میں فرمایا وہ بھی اندہ بہرہ نہیں ہے نفس بھی انسان کا انسان کا نفس ہے یہ کسی عام حیوان کا نفس نہیں ہے یہ ایک ہر لیول پر ہے اس میں بھی نیکی اور مدی کا امتیاز موجود ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَبْلَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا اس سے آگے آئیے قلب یہ تو آئینہ جہاں نماء ہیں اس میں حقائقِ کونیاں معرفت یہاں تک کہ معرفتِ خدا بندی اس کے اندر موجود ہے اس سے آگے آئیے روح اس میں محبتِ خدا بندی اس میں ایک تڑپ ہے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے کی اللہ ہی کی طرف اس کا روح ہے وہ شیر اس ورشہ زبان پر نہیں آ رہا اپنے مرکز کی طرح مائلِ پرواز تھا حسن بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا یہ دوسرا مصرہ درہ دین سے نکال دیئے مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن شیر نہ بنتا اس کے بغیر لیکن یہ ہے کہ اپنے مرکز کی طرف مائلِ پرواز تھا حسن یہ جو ہمارے اندر روح ہے یہ در حقیقت اس کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے قولِ روح من عمرِ ربی اور اس کی پرواز اس کی توجہ اسی کی طرف اللہ یہ کہ آپ اس کو دفن کر دیں اس کے اوپر اتنے امبار ڈال دیں خواہشات و شہوات کے اور معاسی کا اتنی کالک ٹھوف دیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو پاک ہو جاتا صاف ہو جاتا ہے پھر شفاف نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ داغ بڑھتے بڑھتے پھر حضور نے اپنی مٹھی کو بند کیا پھر دل ایسے بند ہو جاتا ہے اب اس کے اندر حق کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی حق کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی سلم کر لی گئی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی افسارہم بشاوہ ولہم عذاب العسیم یہ تبع اللہ اور ختم اللہ میں حقیقت یہی فیرومنن ہے کہ کرتے کرتے جو کرتوٹ انہوں نے کیے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ چکا ہے اب یہ حقائق کو دیکھنے سے محروم کرتی ہے توفیق سلم ہو گئی تو یہ تین چیزیں تین لطائف اور ان تینوں کے اندر ان تین ہدایتوں کا ہونا نفس میں ہدایت خیم و شر قلب کے اندر ایک تعقل تفقہ دیکھنا اس کی اپنی بصیرت ہے اس کی اپنی سماعت ہے اس کا اپنا تفقہ ہے اس کا اپنا تعقل ہے جو بالکل جدا ہے اس دماغ کے اس پروسس جو اس کا کمپیوٹر کا ہے اس سے بالکل علیدہ اور انڈیپینڈنٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے ارز کیا روح روح کے اندر محبت خداوندی کی اے دھیمی سی آنچ تو موجود ہے بھڑک اٹھتی ہے یہ ذرا یہ روح جو اگر اس کے سامنے وہ نور وحی آ جائے وہ بھڑک جائے گی پھر وہ محبت جو ہے وہ ایک بہت بھڑک کی ہوئی آگ کے مانند ہوئی شولہ جو والا ہوگی ہم نے اس کو ہدایت دے دی ہے سہی را کی سیدھے راستے کی اب یہ اس کا اختیار ہے چاہے وہ اس ہدایت کا شکر ادا کرے اس کا حق ادا کرے اس کی پیروی کرے اور اس کے اندر اضافہ کرتا تلا جائے اور چاہے کفران نعمت کرے اس ہدایت کو یہاں پہ میں چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے غالباً یہ ٹیپ بھی اب ختم ہوا چاہتی ہے تو میں وہ آیت جو ہے غالباً آٹھوے پارے کے کی آخری آیت ہے اس پر بڑی ایک شد و مد کے ساتھ میں نے ایک مرتبہ گفتگو کی تھی وہ یاد آ رہی ہے وَلُقَلْلَوُ حقیقت کا انکشاف جیسے ہی ہو اگر انسان فوراً قبول کر لے تو اب اس کے اندر استعداد بڑھے گی اور اگر انکشاف ہوا آپ پر حق واضح ہو گیا صحیح بات یہ ہے دل نے گواہی دے دی گویا کہ اللہ کی حجت آپ پر قائم ہو گئی اب کوئی مسئلہ تارے آ گئی کوئی تعصب کوئی زد کوئی ہٹ دھرمی انکشاف حق کے بعد اگر آپ نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر میں نگاہوں کو اُلٹ دیتا ہوں دلوں کو اُلٹ دیتا ہوں اب اس کے اندر صلاحیت ہی ظلم ہو جائے یہ ہے خزلانِ الٰہی توفیق ختم صلاحیت ختم اور اس کو میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ فیزیکل لیول پر بھی یہ ثابت ہے ہمارے یہ آزاں اور جوارے جس مقصد کے لیے اللہ نے دیئے ہیں اگر استعمال نہ کیا جائے پھر وہ اُلٹ کے اندر سے صلاحیت سرب ہو جاتی ہے آپ پلاسٹر لگا دیجئے اس کوہنی کا جو جوڑ ہے اسے چند مہینے جو ہے پلاسٹر میں لکھئے اس کے بعد یہ لوک ہو جائے گا پھر اس کے اندر حرکت نہیں رہے گی آنکھوں پر پٹی بانگ دیجئے اگر آپ نے بہت طویل عرصے تک آنکھوں پر پٹی بانگیں رکھی آنکھوں کی بنا ہی سرب ہو جائے گا جو بھی صلاحیت اور استعداد ہے اس کو استعمال کرو گے بڑھے گی اور اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے اس کی صلاحیت جو ہے سرب ہو جائے گی تو باطنی استعداد جو ہے ہدایت کی پہچان معرفت اور اس کا اتباع اگر انسان نہیں کرتا کسی مسلحت کسی زد کسی تعصب کسی ہردرمی کے باعث کسی عصبیت کی وجہ سے کسی تحذب کی وجہ سے تو انسان کے اندر سے وہ صلاحیت جو ہے سرب ہو جاتی ہے وَنُقَلَّ بُعَفْدَتَهُمْ وَعَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةُ پہلی مرتبہ جب ان کے شاف حقیقت ہوا اگر نہیں تصدیر کی نہیں مانا ہم ان کے دلوں کو اُلٹ دیں گے ان کے نگاہوں کو پلٹ دیں گے پھر وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکیں گے اور حقیقت کا ادراک انہیں اپنے قلب سے حاصل نہیں ہو سکے گا آج انہیں چار آیات تک ہمارا درست جا سکا ہے اب انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم آگے بڑھیں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَسْدِقِ الْحَكِيمِ نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَادٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاصِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا اِنَّا لَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا الى قوله تعالى اِنَّا هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ لُقْنَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِزْنَا مِن شُرُورِ انفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم ربنا زدنا ایمانا وَهُدًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا آمین یا رب العالمین سب سے پہلے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ میرا پورا ہفتہ لاہور سے باہر سفر میں گزرا ہے اور آج دوپہر ہی کو واپسی ہوئی ہے کراچی سے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اس درس کا ناغا نہیں ہوا اگرچہ تکان بہت شدید تھی چھے دن بڑے سخت گزرے خاص طور پر کل کا دن تین تقریریں ایک دن میں کی ہیں جس سے کہ کافی اثر ہے گلے پر بھی آواز متاثر ہے اس کا آپ کو اندازہ نماز میں بھی ہو گیا ہوگا بہر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آج کے درس کا حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہم نے صورت الدہر کے پہلے رکوع کی تلاوت پچھلے ہفتے مکمل کر لی تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ درس صرف تین آیات کا ہو سکا ان میں سے بھی ایک اہم مضمون تو وہ تھا کہ جو اس سے پہلے دو دروس میں تفصیراً زیر بحث آ چکا تھا علم الجنین مارڈرن امبریولوجی کے حوالے سے قرآن مجید نے جو اشارے کیے ہیں یا حوالے دیئے ہیں ان کی صداقت اور ان کا مبوی برحقیقت ہونا جس طرح مبرہن ہوا ہے وہ قرآن مجید کی حقانیت کا ایک بہت اہم ثبوت ہے جس کے طرف اشارہ خود قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں آیا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اس کے علاوہ جو دو اہم مضمون پشلی مرتبہ آیا وہ ہے ہدایت کے اعتبار سے اس کے درجے اور مراحل میں چاہتا ہوں کہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہدایت کا لفظ اگرچے بہت عام ہے لیکن یہ کہ انسان کے حوالے سے اس کے تین لیول ہمارے سامنے رہنے چاہیے نمبر ایک تو یہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت بھی عطا فرمائی یہ جبلت یہ تمام حیوانات میں بھی ہے حیوانوں کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ کیا شئے ان کے کھانے کی ہے کیا شئے ان کے کھانے کی نہیں ہے کسی نے انہیں تعلیم نہیں دی ہے شیر کو کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ اسے صرف گوشت کھانا ہے گھاس نہیں کھانا اور بکری کو کسی جگہ یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ اسے گھاس پتے کھانے ہیں گوشت نہیں کھانا یہ جبلت میں ہے اینیمل انسٹنکس حیوانی جبلتیں ظاہر بات ہے یہ جبلتیں انسان میں بھی ہیں اور حیوانوں سے قدرِ آلہ تر سطح پڑھیں چنانچہ حیوانی جبلتوں میں پریزرویشن آف دی سیلف بقائے ذات یہ سب سے بنیادی جبلت ہے اپنا تحفظ بچاؤ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش اس کے بعد نمبر دو انتہائی اہم اور قوی جبلت جو ہے انسان کی وہ بقائے نو ہیں پریزرویشن آف دی سپیشیز نسل چلتی رہے اسی کے لیے یہ جنسیں ہیں پھر یہ ایک دوسرے کی طرف کس طرح شدید ایک کو کشش ہے جو رکھ دی گئی ہے زُوِيَّنَ لِلنَّاسِ حُمُّ شَهْوَاتِ مِنَ النِّسَاء تمام شہوات میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا سورہ آلِ عمران میں وَحُمُّ شَهْوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِنِ الْمُقَدَّرَتِ یہ سب بات میں آ رہے ہیں یہ در حقیقت اسی لیے ہے بقائے نو تسلسل جو ہے برقرار رہے ہیں نسل گا اسی طرح ہرڈ انسٹنکٹ ہے کہ ملجل کر رہنا یہ جبلتیں ہیں جو انسان میں ہیں اور یہ ابتدائی ہدایت اللہ کی اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی تحصیل کے ذرائع دیئے دو ذرائعوں ہیں جنہیں ہم کہیں گے ان کا تعلق بھی اس کے حیوانی وجود سے ہے اگرچہ یہاں بھی دوسرے حیوانات سے اس کی سطح جو ہے بہت آلہ اور عرفہ ہے وہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل یہ دونوں چیزیں حیوانات میں بھی وجود ہیں حواس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا اور پھر ان کو جوڑ کر انہیں جمع تفریق کر کے ان سے استنتاج اور استمباد کرتے ہوئے استدلال کرتے ہوئے نہ مزید حقیقتوں تک انسان کا پہنچنا چاہے وہ سائنٹیفک میدان میں ہو چاہے وہ فلسفے کے میدان میں ہو اس لیے کہ فلسفہ منطق کی بنیاد پر آگے چلتا اور منطق کی بنیاد بھی مشاہدات پر ہے ہماری منطق جو ہے اس کا سارا جو ہے صغرہ کبرہ وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے تو گویا کہ یہ علم بالحواس علم بالعقل یہ جمع ہو کر ایک طرف سائنٹیفک نالج اور اس کے نتیجے میں پھر اقتشافات ایجادات اس کی طرف انسان گیا دوسری طرف یہ کہ انسان نے ستاروں سے بھی آگے جو ہے کمندے پھیکنے کی کوشش کی حقائط کو جاننے کی ماہ وراؤ طبیعتی حقائط کو جاننے کی کوشش عقل سے کی اس کا نام فلسفہ ہے یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت انسان کے حیوانی وجود سے متعلق ہے تیسری شئے ہے اصل کے جس کو آج کے دور میں نہیں سمجھا جا رہا ہے اور جو لوگ کے مانتے ہیں نبوت کو اور وحی کو وہ بھی اس کا صرف ایک حصہ جو ہے اس کو مانتے ہیں وہ وحی نبوت ہے اکثر اور بیشتر اس کے ساتھ جو اس سے کم تر اس کے جو لوور فارمز ہیں ان کا نہ شعور ہے نہ ادراک ہے نہ اقرار ہے نہ اعتراف ہے بلکہ عجیب عجیب العجبیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے گی کہ ان سے احتراز کرتے ہوئے کرنی کتراتے ہوئے بائی پاس کرتے ہوئے اچھے اچھے معقول لوگ جو ہیں بڑی ہی تفلانہ اور بچگانہ باتیں کرتے ہیں یہ تیسرا ہے در حقیقت جو ہدایت کا درجہ ہے اب اس کے لئے لفظ آپ جبلت کا استعمال نہیں کریں گے فطرت کا استعمال کریں اس فطرت کا تعلق انسان کے اس روحانی وجود سے ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيِ جس کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے کیسا تعلق ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہماری جان کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں لیکن یہ کہ تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ روحِ انسانی کا ایک تعلق ہے اتصالِ بے تقیف بے قیاس حَسْتْ رَبُ النَّاسْرَا بَا جَانِ نَاسْ اتصال کہتے ہیں وصل کانٹیکٹ ہے ایک کیسا کانٹیکٹ ہے تقیف کیف اس کا ہم نہیں جانتے ہیں قیاس بھی نہیں کر سکتے کوئی اینالوجی کوئی ہم مثال دنیا میں اپنے مادری دائرہِ علم سے دے سکیں یہ بھی ممکن نہیں اتصال ہے اتصالِ بے تقیف بے قیاس حَسْتْ رَبُ النَّاسْرَا بَا جَانِ نَاسْ اس روحِ انسانی کے اندر جس کا مسکن قلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے اللہ کی معرفت بھی ہے یہ ہے وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ چنانچہ یہاں تذکرہ جو ہوا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اِنْ شَاجٍ یہ تو وہی علمِ جنین سے ہوا نبتلی ہے یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے سورہ ملک میں آ چکی اللہ ذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اب جب ہم نے اسے امتحان میں ڈالا تو فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا ہم نے اسے یہ حواس دیئے اس کے ساتھ اس کو عقل عطا فرمائی ان حواس سے جو ڈیٹا فراہم ہوتا ہے اس کو پروسس کرے نتیجے نکالے آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ سیدھے راہ کی حقیقت کی ہم نے اسے پہنمائی کر دی اب یہ ہاں نوٹ کر لیجئے شاید پشلی مرتبہ میں حوالہ نہیں دے سکا وہ بڑی مشہور حدیث جو حکمتِ قرآنی کی بڑی اہم احساسات میں سے کہ حضور نے فرمایا ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت لے کر آتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت کیا ہے یہ تو فطرت اللہ ہے ہر بچہ نسل انسانی کا اس پر آتا ہے البتہ اس کے والدین جس کو اب کہا جائے گا میگ ڈوگل کا نظریہ ہے نفسیات میں کہ انسانی شخصیت در حقیقت نتیجہ ہے دو چیزوں کا دو چیزیں ضرب کھاتی ہیں تو انسانی پرسنیلیٹی وجود میں آ رہی ہے ہیومن پرسنیلیٹی is the product of hereditary factors into environmental factors کچھ چیزیں اسے اپنے جین سے مل رہی ہیں والدین سے وراست میں کچھ چیزیں اس کی ماحول میں آ رہی ہیں ان دونوں کے نتیجے میں انسان کے شخصیت بن جاتی ہے تو یہاں یہ ذہن میں رکھئے کہ یہاں اس دوسری بات کی طرف اشارہ کیا حدیث میں یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں والنا تو بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے اسلام پر فطرت اسلام وہ ہے ہدایت جو اللہ نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے تو میں ارز کر چکا ہوں تفسیر سے کہ انہ دیناہ السبیل کی جو تفسیر کی گئی بالعموم کی گئی ہے اور ہمارے جو جدید اردو مفسرین ہیں وہ تو کسی اور طرف جاتے ہی نہیں لکیر کی مجھ اس کو کہتے ہیں کہ لکیر پیٹتے رہنا بس وہی وہاں ہو رہا ہے نقل در نقل ہے کہ اس سے مراد ہیں دو راستے نیکی کا راستہ بدی کا راستہ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ بھلائی کا راستہ برائی کا راستہ شکر کا راستہ کفر کا راستہ یہ ہم نے دونوں دکھا دی ہے امام راضی نے کو دیکھا انہوں نے بھی دونوں رائیں دی ہیں عام طور پر مفسرین نے چونکہ وہی بات کہی ہے اس کو بھی ذکر کر دیا لیکن دوسری وہ میری بات جو ہے بڑے ہی بڑے شاندار الفاظ میں اس لئے میں آج تفسیر امام راضی کی لے کر آیا ہوں کہ وہ الفاظ بھی آپ کو سناوں اس میں یہ بات واضح کر دی کہ یہاں السبیل سے مراد ہے the right path صراط المستقیم سوا السبیل میں نے تو جب قرآن مجید میں الحمدللہ کہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے الموجم المفرس لے الفاظ القرآن الكری الفاظ کی فیرست ہمارے پاس اب موجود ہے ہمارے اصلاف کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی وہ تو حفظ کرتے تھے بچارے اور حفظ کر کے بھی حفظ کا استہزار اس درجے ہو کہ انہیں معلوم رہے کہ ایک لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے عام حافظوں کو یہ استہزار بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے پاس اب ایسی ریفرنس بکس ہیں کہ معلوم ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے دو صفحے پڑھ لیجئے سبیل کا لفظ کتنی مرتبہ آیا آپ کو مل جائے گا تو نوٹ کر لیجئے کہ علف لام کے ساتھ معرف باللام شکل میں یہ پورے قرآن میں کہیں بھی غلط راستے کے لیے نہیں آیا کہیں بھی گمراہی کے لیے یہ لفظ نہیں ہے اس سبیل سے مراد دی پاتھ اب یہ تو سیدھی سی بات ہے انگریزی میں بھی آپ اس کو سمجھیں گے السبیل دی پاتھ دی وے دی وے کے معنی کیا ہوں گے دی رائٹ وے دی رائٹ پاتھ السراط المستقیم سباہ السبیل باقی یہ کہ مرکب اضافی کی شکل کے اندر ضرور آیا ہے یہ سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ سبیل التاغوت تاغوت کا راستہ سبیل المفسدین مفسدوں کا راستہ سبیل الغی کجی کا راستہ سبیل اللہزین لا یعنمون نہ نہ واقفوں کا نہ جاننے والوں کا راستہ اس معنی میں تو آیا ہے لیکن یہ اضافت کے ساتھ آیا ہے بغیر کسی اضافت کی صرف علف لام کے ساتھ معرف باللام ہو کر یہ صرف آیا ہے فرد رائٹ پاتھ اور اس کے لیے بہرے تو پچھلی مرتبہ نہیں گنوائی تھی آیات تیزی سے میں آپ کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر چوالیس میں فرمایا کیا دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے کہ تمہیں بھی السبیل سے ہٹا دیں یعنی صرات مستقیم سیدھے راستے سے ہٹا دیں سورہ ناز میں فرمایا ان کافروں کے لیے ان کی چال اور ان کی تدبیریں مزین کر دی گئی ہیں اور وہ سرات مستقیم سے ہٹا دئیے گئے السبیل سرات مستقیم سورة الفرقان میں فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا جو بھی شیاطین جنہوں انس ہوں گے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی السبیل سے بھٹک گئے تھے وہاں بھی صرف السبیل یعنی السبیل سرات مستقیم سورة العنقبوت میں فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ عَمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمالِ بد جو ہیں انہیں کو مزین کر دیا انہیں روک دیا ہٹا دیا سیدھے راستے سے سورة زخرف میں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ عَنَّهُمْ يَحْتَدُونَ وہ اوصحی راستے سے سرات مستقیم سے ہٹ رہے ہیں رک رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم ادایت پریں امام راضی نے صرف ایک آیت کوٹ کی تھی وہ سورہ احضاب کی ہے آیت نمبر سٹھ سٹھ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا عَتَعْنَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَانَا فَعَضَلُّونَ السَّبِيلَ یہ کہیں گے کافر لوگ جہنمی لوگ فریاد کریں گے پروردگار ہماری شامت کہ ہم نے اپنے چودریوں اور سرداروں اور اپنے جو بڑے تھے ان کی ہم نے پیروی کی ان کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں سراتِ مستقیم سے بھٹکا دی السَّبِيلَ سورہِ عذاب ہی کہ آیت نمبر چار ہے وَاللَّهُ يَقُونُ الْحَقَّ وَهُوَ يَحْدِسْ سَبِيلَ اللہ تو حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کے ہدایت دیتا ہے اسی طرح سورہِ غافر میں فرمائے وَقَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَونَ سُوعُ عَمَلِهِ وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل جو ہے وہ مضیین کر دیا گیا اور راہِ حق سے روک دیا گیا اب یہ ہے آٹھ مثالیں موجود ہیں پورے قرآن میں کہیں مثال نہیں ہے کہ کسی غلط راستے کے لیے لفظِ سبیل آیا عقلی طور پر بھی جان لیجئے کہ دو راستے تو ہے ہی بہت غلط بات اس لیے کہ حق کا راستہ تو ایک ہے سٹریٹ لائن تو ایک ہوگی دو نقطے ہیں دو پوائنٹس ہیں ان کے درمیان سٹریٹ لائن تو ایک ہوگی لیکن تیڑھی راستے وہ تو بے شمال ہوگی منہا جائر تیڑھے راستے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بڑی ایک یوں سمجھ یہ کہ نادر مثال ہے حضور کے طریقے تعلیم کی کہ آپ نے زمین کے اوپر تن کے سے لکیریں کھچی ایک لکیر سیدھی وہ سیدھی یہ تو ہے سوا السبیل سرات مستقین السبیل اور پھر آڑی ترچی لکیریں جو ان کو کاٹتی ہوئی اس سیدھے راستے کو کوئی دائیں طرف سے آتی ہے اور سیدھے خط کو کاٹتی ہوئی بائیں کی طرف چلی گئی کوئی بائیں سے آ رہی ہے اس سیدھے کو قطع کر کے اس دائیں کو چلی گئی تو یہ ہے وہ راستے غلط راستے ادھر ادھر کی پگڑنڈیاں وہ بے شمار رہے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے کئی مرتبہ متوجہ کیا قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آتا ہے ظلمات ہمیشہ جو ہے وہ جمع میں آئے گا نور ایک واحد ایک حقیقت واحدہ ہے ظلمات جو ہے وہ تاریکیوں کے شیڑ سے اسی طریقے سے اس سبیل تو وہ ایک ہی ہے قصد السبیل کہیں سواع السبیل کہیں وہ تو ایک ہے واقعی یہ کہ تیڑے راستے تو بے شمار ہیں اس پر اندر تو آپ ایک کی بات کیا کریں گے وہ تو بہت سے ہوں گی اب یہاں جو میں نے رائع بیان کی تھی اس کے لیے جو الفاظ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں بہت ہی اندہ پہلی بات تو امام راضی نے وہی فرمائی ہے کہ جو اکثر مفسرین دور گئے ہیں لیکن اب وہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ یہ بھی جائز ہے اور صحیح ہے اَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسَّبِيلِ هُوَ سَبِيلُ الْحُدَى کہ السبیل سے یہاں مراد و ہدایت کا راستہ لِأَنَّهَا هِيَتْ طَرِيقَةُ الْمَعْرُوفَةُ الْمُسْتَحِقَّةُ لِهَادَ الْإِسْمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ اس لیے کہ وہی ہدایت کا راستہ جو ہے وہی ہے در حقیقت باروف راستہ جانا پہچانا راستہ فطرت انسانی کا جو معروف راستہ ہے اور واحد وہی مستحق ہے اس کا کہ اس کو کہا جائے اسم جو ہے السبیل کا جو نفس ہے اس کے اسم کا اطلاق اس پر ہو جہاں تک گمراہی کے راستے کا تعلق ہے وہ اگر راستہ قرار بھی پاتا ہے تو اضافی طور پر وہ تو اضافت کے طور پر ہے السبیل جب کہا جائے گا مطلقا تو وہ تو سرات مستقیمی ہوگا یہ ان کی رائے ہے اور اسی پر مجھے پورا جزم حاصل ہے اب ہمیں آگے چلنا ہے اس سورہ مبارکہ کی صرف یہ تین آیات ہیں پہلے رکوع کی خانہ کے رکوع بہت نویل ہے بائیس آیات پر مشتمل ہے جن کا تعلق ہے قرآن کے فکر اور فلسفی اور حکمت سے دوسرا رکوع پورا جو ہے پھر آئے گا نو آیات پر مشتمل وہ پھر فکر اور فلسفی اور حکمت کے موضوعات ہیں یہ جو آج ہم انیس آیات پڑھنے چلے ہیں ان میں صرف جنت اور دوزخ کا ذکر ہیں لیکن ان کا ایک تو یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جنت ہو یا دوزخ ہو اس کے عذاب کی مختلف صورتیں ہو جہنم کی یا جو نعمتیں ہیں جنت کی ان کا صحیح صحیح ادراک اور شعور اس وقت ہم جنیا میں نہیں کر سکتے یہ ہمارے لئے انسین ورلڈ ہے عالم الغیب ہے عالم غیب تو عالم غیب کے بارے میں صحیح تاثر اور صحیح تصور قائم کرنا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ سب کا اجماع ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں بس ایک تاثر اسے دے دیجئے ایک تصور ذہن میں قائم کر لیجئے باقی زیادہ خود قرید کا وہاں پہ فائدہ نہیں متشابہات کے بارے میں اصول سورہ آل عمران کے شروع میں آ چکا ہے کہ ان کی خود قرید میں تو وہ پڑتے ہیں جو فتنے کے متلاشی ہوتے ہیں ہم احران ہوں کہ اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے بہت اس کے بارے میں اس کے مفہوم کو معین کرنے میں کافی تکلیفیں بھی اٹھائیں ہیں مشکتیں بھی جھیلی ہیں لیکن میرے نظرین کو ایک لاحاصل کام ہے ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں چاہیے کہ اجمالی جو بات سامنے آرہی ہے بس اس پر ایمان لیا ہے اس کے بارے میں زیادہ خود قرید ان کا الفاظ کا مفہوم اس کا پورا نقشہ کھیچنے کی کوشش یہ صحیح لاحاصل ہے میرے نظرین البتہ اصل بات سمجھ لیجئے اور وہ ہے اب وہ نظم قرآن کے حوالے سے کہ سورہ قیامہ اور سورت الدہر کا جو یہ حصہ ہے اس میں جو نسبت زوجیت ہے اس نسبت زوجیت کے لیے میں نے کل پچھلی برطبہ الفاظ استعمال کیے تھے ایک ریسی پروکل ریشو ہوتی ہے ریسی پروکل نسبت دس اور ایک بٹا دس یہ ریسی پروکل ہے ایک دوسرے کی عقس اس کو ہم کہیں گے ترتیب عقسی دوسری ہوتی کامپلیمنٹری دو چیزیں مل کر کسی شئے کو مکمل کر رہی ہیں تو قرآن مجید کی جن صورتوں میں یہ نسبت زوجیت ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ملے گی چنانچہ آپ اس صورت میں اور صور قیامہ کے مضامین کے بارے میں جو چیزیں میرے غور و فکر کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں بڑی حیران کن ہیں اور میں حیران ہوں کہ جو لوگ نظم قرآن کے بہت بڑے جو ہے عالم بردار بھی ہیں دیکھ رہے کہ ان چیزوں کی طرف کوئی اشارہ ان کے ہاں موجود نہیں ہے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ دونوں کا مضمون ہے انذار آخرت لیکن صورت قیامہ چونکہ ہم نے چار نشستیں یا تین نشستیں اس پر لگائی ہیں ویسے بھی ہمارے منتخب نساب کا ایک مستقل درس ہے وہ اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوگا ایک عجیب بات آپ نے دیکھی کہ پوری صورت قیامہ میں نہ جنت کا ذکر نہ دودھک کا ذکر بلکہ ایمان بالمعات کے جب میں اجزاء بیان کیا کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ترقیب میں یوں کرتا ہوں سب سے پہلے موت موت ہے کہ جو معاد کا شہدرہ ہے پھر اسعہ وہ قیامت یہ تو قیامت سورہ ہے ہر انسان کی موت ایک وہ اسعہ وہ حلچل جب ہوگی یہ پوری کائنات کے اندر یہ نساب درم برم ہو جائے گا اسعہ پھر ہے بعض سے بعد الموت اور القیامہ یوم یقوم الناس لرب العالمین جبکہ میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے فَإِذَاهُمْ يَنظُرُون وہ دیکھتے ہوئے ہوں اس کے بعد ہے حساب کتاب جزا و سزا کے فیصلے اور جنت و دوزخ ان سب امور کو جمع کیجئے یہ ایمان بالآخرہ ہے یا ایمان بالمعاد ہے اب تقسیم دیکھئے ریسی پروکر نسبت سورہ قیامہ میں تین چیزیں اس میں سے آگئے ہیں تین نقشے کھیج دیئے گئے قیامت سورہ یعنی موت کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالْسَّاقُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ اس کے بعد اس اسعاء کا نقشہ کھیج دیا گیا وہ پہلے ہے اس سے لیکن میں وہ ترتیبہ اس حساب سے بیان کر رہا ہوں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَ اِذِنِ اَيْنَ الْمَفَرُ قَلَّا لَا وَذَرُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمُسْتَقَرُ نمبر تین قُیوم القیامرہ وَجُوهُن يَوْمَ اِذِن نَاظِرَةِ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةِ وَوَجُوهُن يَوْمَ اِذِن بَاسِرَةِ تَظُنُّ اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ اس کے علاوہ نہ جنت کا ذکر نہ دوزخ کا ذکر سورہ دہر میں نہ موت کا ذکر نہ باعثِ بادل موت کا ذکر نہ اساہ کا ذکر نہ قیامہ کا ذکر سارا ذکر جنت اور دوزخ اب وہ بات واضح ہوئی کس طرح ان دونوں نے مل کر گویا کہ ایک مضمون کی تخصیم ہو گئی تصویر کا ایک حصہ ایک رخ ادر آ گیا تصویر کا دوسرا رخ دوسرا حصہ ادر آ گیا اور میں جب آج سوچ رہا تھا اس بات پر جب یہ ایک دم اچانک میرے سامنے بات آئی ہے انکشاف رہا ہے تو مجھے وہ خطبہ یاد آ گیا جو مجھے بہت ہی پسند ہے جس سے مجھے بڑی ذہنی مناسبت ہے اور قلبی انس ہے جہاں تک ہماری حدیث کی کتابیں ہیں جو معروف کتابیں ہیں ان میں میرے علم کی حد تک وہ خطبہ موجود نہیں ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ ملا نحج البلاغہ سے اس میں خطبات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنیادی طور پر جمع کیے گئے لیکن شروع میں اور حضور کے خطبات بھی ہیں ان میں یہ خطبہ ہے بارہاں میں نے تذکرہ کیا ہے میرا وہ کتاب چاہ دعوت علی اللہ اس میں بہت نمائی طور پر ہے اب اس میں دیکھئے آپ حضور نے جو تذکرہ کیا یہ پہلی منزل ہے خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے ہیں پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں یہ دو جو ہے یہ تو حصے آگے سورہ قیامہ میں یہ ہے وہ میدان حشر یہ بھی سورہ قیامہ میں پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلائی کا بھلائی کی بری سزا اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ان پانچ جو جملوں میں بات آئی ہے ان میں سے تین جملوں کی بات جو ہے وہ سورہ قیامہ میں ہے اور دو جملوں کی بات جو ہے وہ سورہ تدہر میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے ریسی پروکل یا ایک تقسیم ہے کمپلیمنٹری مضمون جو ہے دو حصوں میں بٹ گیا دوسرا ایک عجیب تقابل سامنے آتا ہے سورہ قیامہ میں جو نقشے کھیچے گئے ہیں اشخاص کے وہ ہے تمرد تکبر جس کو آپ کہتے ہیں ایروگنس ہوتی قسم کا انسان وہ ابو جہل ہو اخنص ابن شریک ہو اقبہ ابن ابی معیت ہو نظر ابن حارس ہو یہ ایک خاص گروپ تھا حضور کے مخالفین اور معالدین میں سے جو بڑے متمرد اور سرکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزہ رسانی میں پیش پیش اور آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والے استہزا کرنے والے مزاق اڑانے والے مخالفین میں اور میں تھے لیکن یہ کہ ولید بن مغیرہ کا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ وہ بین بین رہ گیا لٹکا رہ گیا لا الہا اولائے باقی یہ کہ اس نے وہ رویش حضور کے ساتھ کبھی اختیار نہیں کی عطمہ ابن ربیہ نے وہ رویش کبھی اختیار نہیں کی چاہے وہ ایمان نہیں لائے لیکن یہ اندار اختیار نہیں کیا اس اعتمار سے وہ جو ایک ہوتی قسم کے لوگ بڑے متمردد اور سرکش ان کا نقشہ کھیتا گیا اب دیکھیں کیسے کیسے نقشہ کھیجے گئے کہ یہ پوچھتا ہے پوچھتا ہے بڑا اور یہ استہزا کرنے کب ہوگی وہ قیامت ہے بتاؤ تو سیدھا تم نے ہمارے کان کھا لیے کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی کب آئے گی یہ بتاؤ یہ جیسے یہ نقشہ تمرد اور تکبر اور بہت ہی سرکشی اور بہت ہی غرور کے اس کے بالکل برق سب آپ دیکھیں جب ہم یہ آیات پڑھیں گے یہاں جو نقشہ آیا بڑی تفصیل سے ایسے لوگ جو نرم دل ہیں جو بہت ہی نیک طبیعت ہے نیک طبعہ وہ لوگ جن میں توازو ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تب بھی یہ کہتے ہیں ابھی آپ سے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ناضی ہو جائے یہ توازو بلکل برق سے یہ ہے وہ ایسی پروکل وہ دس کی بجائے ایک بٹا دس ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم یہاں پہ وہی چیز آپ کو لگر آئے گی کہ وہ تمرد سرکشی اور یہاں پر توازو یہ پوری تفصیل کے ساتھ آئے تیسری بات سورہ قیامہ میں پوری صورت پر انزار کا رنگ غالب ہے دھمکی وعید انزار ڈانٹ زجر اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ دہر میں عجیب نسبت ہے انیس آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور جیسا کہ میں نے ارس کیا ان میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کیا میں ضرورت نہیں ہوگی جنت کی نعمتیں ہیں اصل حقیقت تو وہیں چل کر پتا چلے گا جس کو بھی نصیب ہو گیا اس میں داخل ہونا اللہ تعالی ہم سب کو داخل فرمائے یہاں تو یہ ہے کہ اجمالی تصوریں جو ہمیں دے لیا گیا اس میں زیادہ ہمیں بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک عجیب بات موٹ کر آ رہا ہوں انیس آیتوں میں سے جہنم کا ذکر صرف ایک آیت اٹھارہ آیتیں اہل جنت کے تذکرے پر یہ ہے وہ بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں بعض صورتوں پر انذار کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے اور بعض پر تبشیر کا رنگ غالب ہے بھلائی کا نیکی کا کیونکہ نقشہ بھی ان کا کھنچا گیا ہے جن میں توازو نیکی طبعی طور پر نیکی کی طرف رجحان بھلائی کی طرف جو ہے ان کا میلان تھا اور توازو یہ ہے وہ چیز جس کے نتیجے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی تو تبشیر کا رنگ غالب ہے جبکہ وہاں انذار کا رنگ آنے میں ڈانٹ ڈپٹ زجر ملامت یہ اللہ اولا لکفاولا ثم اولا لکفاولا وہاں آپ دیکھیں گے صرف ایک جگہ پر تبشیر کا رنگ آیا ہے کہ اہلِ خیر جنت جب کھڑے ہوں گے میدانِ حشر میں مجوہی یوم ایزی ناظرہ تن لا ربہا ناظرہ بس باقی سارا معاملہ زجر کا ملامت کا توبیخ کا اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک آیت آئی ہے کہ جو اہلِ جہنم کے بارے میں اِنَّا عَتَدْنَا دِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَاغْلَالَمْ وَسَعِیرَا اور اب جو باشروع ہوگی اِنَّا نَوْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِمْ قَانَ مِزَاجُهَا قَافُورَا اٹھارہ آیتیں چلیں گی اِنَّا هَذَا کَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْقُورَا تو ان تین اعتبارات سے اس کو اب آپ اپنے ذہن میں رکھئے یہ نسبت زوجیت کی ایک عالی مثال ہے قرآن حکیم کی صورت میں اب چلیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک آیت ہے اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَاغْلَالَمْ وَسَعِیرَا ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں فراہم کرنا تیار کرنا پہلے سے جس کو کہا جاتا ہے کہ ساز و سامان کا بند و بس کر لینا وہ ہے ہم نے تیار کیا ہوا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے سَلَاسِلَا یہ سلسلت ان کی جمع ہے سلسل زنجیریں وَاغْلَالًا تَوْقْ وَسَعِیرَا اور بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کے لیے یہ تین چیزیں وہ آئے گا اب شاید پڑھ بھی آئے ہیں کہ ان کو پکڑو خضوح فغلوح سم الجحیم صلوح سم فی سلسلت ان ذرعوح سبعونا ذراعا فسلکو ستر ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو جگڑ دو کس دو اس کو باند دو تو سلسلہ وَاغْلَالًا وَسَعِیرَا اب یہاں پر لفظ سلسل سے مجھے فیض کا اشیر یاد آیا ہے بڑا پیارا اشیر ہے اس نے اپنی قید خانے کی کوشڑی کال کوشڑی کا دخشہ کھنچا ہے جس میں صرف کہیں ایک روزن ہے ایک ایک صرف کہیں سراخ ہے جس سے جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو وہ کوئی کرن آ جاتی ہے تو وہ چراخ گویا کے روشن ہو جاتا ہے اس سے زنجیریں چمک جاتی ہیں چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے اب وطن سے خطاب ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی اور بجھا جو روزن زنہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی تشبیر کا کمال ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ لفظ سلاسل ہے زنجیریں ہیں اور ساتھ ستر ستر ہاتھ لمبی زنجیریں اور ان کے توق ہیں جو گلے کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے و سعیرہ اور بھڑتی ہویا اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اب وہ متوازعین ابرار نیک و کار بھلے لوگ اچھے لوگ اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ابرار جمع ہے بر کی بر اور بر یہ مادہ ایک ہی ہے بر نیکی کو کہتے ہیں بھلائی خیر اس میں مرانا اصلاحی صاحب نے خاص طور پر وفاداری اور عفاہ اہد کا مفہوم جو ہے بیان کیا ہے کہ اس میں خاص طور پر شامل ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کی بجائے اس کا جو اصل مادہ ہے بر بہر کے مقابلے میں بر آتا ہے سمندر میں جب انسان ہوتا تھا اور آج بھی چاہے کتنے بڑے بڑے جہاز ہوں بہرحال جہاز ہچکونے لیتا ہے طبیعت جو ہے اس میں ایک بیچینی سی رہتی ہے وہ انسرٹن سا ایک ماحول جو ہے وہ رہتا ہے جیسے ہی خوشکی پر پاؤں رکھا کیونکہ فرم ہے زمین اب نیچے تو ایک اتمینان کسی کے افشت پیدا ہو یہ اتمینان قلب جو ہے در حقیقت بر کا اصل جو خلاصہ ہے حاصل ہے اس میں جس شہر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بل کا سکون اور اتمینان نیکیوں سے انسان کو اس کے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے ایک باطنی راحت کا احساس ہوتا ہے چنانچہ وہ آئے بر کے درس کے زمن میں بہت سے ادرات کے علمے ہوگا دسویں جماعت میں تو ایک نظم پڑھی تھی چیریٹیز میں اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں خیرات چیریٹیز اچھے کام چیریٹیز دیٹ سودھ انڈ ہیل انڈ بلیس اب یہ جو ہے کہ نیکیہ انسان کے قدموں میں پھول پھولوں کی طرح جو چاہے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن جو چاہے اپنے دامن بھر لے لیکن چیریٹیز دیٹ سودھ انڈ ہیل انڈ بلیس اس بھلائی نیکی خیرات کسی کے ساتھ کسی کی تکلیف کو رفع کرنا اس سے نہ صرف یہ کہ اس کے زخم مندبل ہوتے ہیں آپ کو اپنے دل کے اندر بھی تھندک محسوس ہوگی آپ کو راحت محسوس ہوگی اگر کسی وقت ایک ہی روٹی ہو آپ کے پاس اور آپ اس کو شیئر کریں کسی دوسرے بھوکے کے ساتھ تو واقعہ ہے کہ پوری روٹی کھا کر جو ایک انسان کو ایک یوں سمجھئے کہ مادی جو اس کو کچھ حاصل ہوگا سہارا اس سے کئی لاکھ گناہ قیمتی وہ شئے ہیں کہ وہ آدھی روٹی کسی کو دے کر جو تھندک اور جو خوشی محسوس ہوگی روح انسانی جو ہے مجھ میں آتی ہے یہ ہے وہ چیز کہ پھر اللہ تعالی بھی فرشتوں کے سامنے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں تم نے کہا تھا کہ یہ صرف خوریزی کرے گا اور یسک الدماء لیکن یہ کہ تم نے دیکھا کہ میرے بندے وہ بھی ہیں کہ جو بھوک میں چاہے وہ خود جو ہیں فاقے کی حالت میں ہو پھر بھی وہ کوئی حیوان جو ہے شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ صرف انسان میں اس لیے کہ انسان میں صرف جبلت نہیں ہے فطرت بھی ہے انسان صرف عالم مادی کی مخلوق نہیں ہے وہ روحانی عالم سے بھی اس کا ایک تعالی بھی ہے تو عبرار اصل میں وہ ہیں جن کے اندر وہ نیکی خیر بھلائی دل کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ دوسروں کی تکلیفوں کو باٹنے کا ایک مادہ موجود ہو اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِنَ جاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ چیز بھی از خود شامل ہوگی کیوں اہد کیا ہے تو افائے اہد ہو اور ویسے یہ کہ پورا دین جو ہے لفظِ اہد کے اندر بھی آ جاتا ہے ہمارا ایک اہد ہے جو اللہ سے ہم نے کیا تھا وہ روح کا اہد ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا اس وقت ہم اس جسد کے ساتھ نہیں تھے ہم نے اہد کیا تھا ہماری فطرت یہ ہماری روح یہ اہد کر کے آئی ایک اہد ہم وہ ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اہد کرتے ہیں یہ میساق ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو بندوں کے ساتھ بھی جو معاہدے ہیں ہمارے چاہے وہ لکھے ہوئے ہو چاہے نہ لکھے ہوئے ہو چاہے وہ جو باقاعدہ واضح طور پر معاہدہ کیا گیا ہو چاہے یہ کہ امپلائیڈ ہو اب اولاد اور والدین کے مابین کو لکھا ہوا معاہدہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ایک معاہدہ تو ہے کہ والدین اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر اب اس کا بدل ہے جو انہیں دینا چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں وہ ان کا سہارا بنے یہ ایک امپلائیڈ ہے چاہے کہیں لکھا ہوا موجود نہ ہو بارہ یہ اہد کے لفظ میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں لیکن لفظ بر جو ہے وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بر بر رو بر قرآن مجید میں بار بار یہ تمثیر آئی ہے جب تم سمندر میں ہوتے ہو ہمیں پکارتے ہو چیختے ہو چلاتے ہو کوئی موج آ جاتی ہے پھر تم مخلصین الہ الدین اللہ ہی کے ساتھ اپنا عہد اور اسی کے ساتھ جو ہے سارا قول و قرار تعدہ کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہو فَلَمَّا نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ الْبَرْ جب ہم تمہیں نجاز دے دیتے ہیں خشکی پر پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں اس لیے کہ اب پاؤں دمیم پر جم گئے اب اتمنان تمہیں حاصل ہو گیا وہ خدشے اور خطرات جو تھے اور جو ہول اٹھ رہے تھے دل میں وہ ختم ہو گئے لہذا بھول گئے کہ ہم سے کیا عہد کیا تھا کیسے ہمیں پکارا تھا کیسے گلگڑا کر دعائیں کی تھی تو اصل میں یہ لفظ بر اور اسی سے یہ بر اور بر پھر اس سے بنا ہے تو اِنَّ الْعَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِن وہ پیئے گے ایک ایسے پیالے سے اور پیالا قاس جو ہے جام کہیں اسے ساغر کہیں پیالا کہیں اب جو کہیں وہ تو جب وہاں آئے گا تو معلوم ہوگا کیسا قاس ہوگا وہ اور اس میں کہا نا اچھا مراد یہاں پہ کیا ہے پیالے کو کوئی نہیں پیتا پیالے سے مراد ہے وہ مشروب جو اس میں ہے میں جانبوز کر لفظ شراب استعمال نہیں کر رہا مشروب کہیے نا پینے کی شئے ہے اس کے لئے لگزے شراب بھی ہے لیکن شراب بھی عربی زبان میں تو اصلا کہتے ہیں پینے کی شئے اب یہ کہ ایک شراب وہ ہے کہ جو معروف ہے اس کا بھی قرآن مجید میں خمر کا لفظ بھی آیا ہے کہ شراب سے جو سرور پیدا ہوتا ہے انسان میں تو اللہ تعالیٰ جو مشروب دے گا جنت میں اس سے سرور آئے گا لیکن وہ سرور ایسا ہوگا کہ لا غول فیہا کہ نہ اس سے کہ کوئی جو ہے سر کو چکر آئیں گے نہ وہ بہکیں گے نہ بکواس کریں گے دنیا کی شراب جو ہے وہ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے وہ ہوگی تو شراب سرور اس کے اندر ہوگا لیکن یہ کہ ان تمام جو اس کے اثرات بد ہیں وہ ان سے بالکل پاک اور صاف ہوگی پیئیں گے ایک ایسے پیالے سے کانہ مزاج جوہا کافورہ جس میں ملونی ہوگی مزاج امتزاج ملا دینا کیونکہ عام طور پر شراب تو پیتے ہوئے کوئی چیز اس میں شامل کرنا مختلف اس کے اندر فلیورز پیدا کرنا یہ بھی اب میں تو چونکہ اس کوچے کا مسافر نہیں مجھے معلوم نہیں لہٰذا یہ باتیں سنی سنائی جو میں نے تذکیروں میں پڑھی ہیں وہی صرف دور آ رہا ہوں کافور کا ہوگا اب اس پر بڑی بحث کی گئی ہے کافور تو کوئی اچھی شئے نہیں ہوتی اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے تو اب وہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ کافور والی تھندک تو ہوگی لیکن تلخی نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اب وہ کافور کونسہ کافور ہوگا جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن مدید حدیث میں جو ایک لفظ آیا ہے مَا لَا عَيْنُ الرَاتْ وَلَا عُذُنُ سَمِعْتْ وَمَا خَتْرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرْ وہ تو وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آخ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل کے اوپر ان کا کوئی احساس وارد ہوا بہرحال شکلیں ہوں گی متشابہ تو ہوں گی وہ دنیا کی نعمتوں سے لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے ملکل مختلف چیزیں ہوں گی کانا مزا جوہا کافورہ اس میں ملونی ہوگی کافور کی عَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِرَا اور یہ کافور کیا ہے یہ ایک چشمہ ہے عَيْنَن جو ہے یہاں پر یہ بدل کے طور پر آیا ہے کافور کا بدل یہ ایک چشمہ ہے یَشْرَبُ بِهَا بِهَا میں جو با ہے اب عام لوگوں نے تو لیا ہے اس کو با جو ہے معیت کسی شہ کے ساتھ ہونے کا یعنی یہ کہ وہ اس چشمے کا پانی ملا ملا کر شراب میں پیئیں گے وہ شراب تہور جو بھی ہوگی جنت میں ملے گی اسے ڈائلیوٹ کریں شاید یا جو بھی ان کے پیش نظر ہو لیکن مولانا اسلاحی صاحب نے ایک بات کہی ہے وہ بڑی اچھی ہے دل کو لگی ہے کہ یہاں جو با ہے بِهَا میں یہ با ذرفیت کا ہے یعنی جیسے کہ عام دنیا میں بھی ایک نقشہ ہے کہ ندی کنارے بیٹھ کر وہ ایک خاص سہانہ منظر ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے محفلِ ناؤنوش جو ہے وہ وہاں پر منعقد ہو تو یہ چشمہ ہے جنت کا عَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَا اس کے کناروں پر بیٹھ کر وہاں پر یہ ان کی محفلیں جو ہے ناؤنوش اسے کہیے وہ منعقد ہوگی يُفَجْرُونَهَا تَفْجِرَ اللہ کے بندے عباد اللہ اللہ کے نیک بندے يُفَجْرُونَهَا تَفْجِرَ وہ فجر کہتے ہیں پھار لینا شاخ نکال لینا پھارنا اصل مفہوم ہے اس کا جب کوئی ندی دو حصوں میں بڑھ گئی تو پھٹ گئی ایک شاخ ادھ گئی ایک ادھ گئی تو وہ اس کو کی شاخیں نکال لیں گے بہ آسانی جیسے چاہیں گے کوئی تسیہ اور قدال لے کر جو ہے اس کی خاص نالی اپنے قصر میں لانے کی ضرورت نہیں ہوگی اشارے کی بات ہوگی اور اس چشمے کی ایک جو شاخ ہے وہ ان کی اپنی جنت کے اندر بھی آ جائے گی يُفَجْرُونَهَا تَفْجِرَ وہ اس کی شاخیں نکال لیں گے بہ آسانی جیسے چاہیں گے اب یہاں آئی ہے بات ان لوگوں کا اب کردار کیا تھا يُفُونَ بِالنَّزْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرْهُ مُسْتَطِيرًا وہ پورا کرتے تھے نظر کو اور ڈرتے رہتے تھے اس دن سے کہ جس کا شر جس کی برائی جس کی سختی مستطیر ہوگی پھیل جانے والی ہوگی گمبھیر ہوگی ہماغیر ہوگی یہ ان کی ایک کیفیت ہے بات نہیں خوف اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خوف قیامت کے دن کا خوف وہ خوف جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں گھاس کا ایک دن کا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا وجود نہیں ہوتا اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوا کاش کہ میں درختوں پر چہچاہتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا یہ جو خوف ہے اس دن کا یہ جو ہے بڑے سے بڑے انسان کے دل سے نہیں نکلنا چاہیے اگر ابو بکر صدیق کے دل سے نہیں نکلا تو تاب نیگران چین اصد کس کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ اس دن کا خوف جو ہے یخافون یومن تتقلبو فیہ القلوم و لبسار سورہ نور میں وہ جو رکوع آیا ہے آیات نور والا اس میں کتنی مدع کی گئی ہے کتنی ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی یخافون یومن وہ ڈڑتے رہتے ہیں تتقلبو فیہ القلوم و لبسار جن جس دن کے نگاہیں الٹ جائیں گی دل پلٹ جائیں گے خول سے دل جو ہے اُلٹ جائیں گے اس کا خوف جو ہے وہ رہنا چاہیں تو فرمایا وہ ڈرتے رہتے تھے یخافون یومن کال شرح مستطیرا اس کی جو سختی ہے وہ لوگ بچائے لیے جائیں گے جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ بچا لیے جائیں گے جیسے کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جیسے ہم پڑھائیں ہیں کہ وہ تو دیدارِ خداوندی کی لذت سے چہروں پر تو نظرتاً وسروراً وہ جو ناظرتاً ہم نے دکھا بھی وجوہ یوم اذن ناظرتاً الہ ربہا ناظرہ اعتارف فی وجوہ من نظرت النعیم نعمتوں میں جیسے کہ نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پھول جیسے ہوتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں شاداب ہوتے ہیں ترو تازہ ہوتے ہیں ایسے ہوں گے لیکن یہ کہ وہ لوگ کتنے ہوں گے نوع انسانی میں سے ایسے لوگوں کی تعداد دعات میں نمک کے مرابر ہوں گی اکثروں میں افترنو اور انسانی جو ہے وہ تو جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے انتو تے اکثر من فی الارض یدلوکان سبیل اللہ وما یومن اکثرهم باللہ اللہ وہم مشرکون یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں جو مانتے بھی ہیں تو ان کی اکثریت ہوئے جو کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملبس ہو کر مانتی ہیں خالص توحید کے ساتھ اللہ کو ماننا کس کس کو نصیب ہوتا ہے کتنے لوگوں میں تو اکثر و بیشتر کا حال تو وہی ہوگا تو فرمایا وَيَخَافُنَ يَوْمَنْ كَانَ شَرُّهُ مُسْبَطِيرًا جس کی شر جس کی قرآئی جس کی سختی جس کی فرومت جو ہے خیل کرنے والی ہوگی اور بھی کہ دنیا پہ جو اپنی پردار میں جو کرافر کا وہ فرمایا یوفونا بالنظر یہ لفظ جو ہے ذرا وضاحت قلب ہے اس لیے کہ نظر کی مولانا مودودی نے تو اتنی تفصیل سے انسائیکلوپیڈیا لکھ دیا ہے تفہیم القرآن میں قدیب انداز ہے تفہیم القرآن کا مولانا مودودی نے شروع میں بہت مختصر لکھی پہلی جلد میں ساڑھے ساتھ پارے آگئے اس لیے کہ فقہی معاملات اور اس قسم کی تفصیلات میں وہ نہیں جاتے تھے لیکن آخری جلدوں میں تو وہ نظر کے اوپر انہوں نے شاید ساتھ آٹھ صفے جو ہیں وہ لکھ دیا ہے وہ سارا انسائیکلوپیڈیا جمع کر دیا ہے نظر کی کتنی قسمیں ہیں کیا ہے کام ہیں تو نظر کی دو قسمیں موٹی موٹی ہیں اس کے سمجھ لیجئے نظر تبرر نیکی کی نظر ماننا بل بھلائی بھلائی کا کوئی کام کرنا اس کی بھی دو قسمیں ابھی وہ میں آپ سے عرض کروں گا ایک ہے نظر لجاج ایک آدمی قسم کھا بیٹھتا کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا کوئی اچھے کام کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق بھی غصے میں آ کر قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں فلاں کے ساتھ اب بھلائی نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ آپ کے اگرچہ عزیز تھے رشتے دار تھے مستح لیکن وہ بھی حضرت عائشہ پر جب تحمت لگی ہے تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے اس فتنے میں ملوث ہو گئے تھے تو تبہ انسانی ہے میری بیٹی پر تحمت لگانے لیکن اس کے بعد سورہ نور میں وہ آئے تو اتری ہیں جو فضل والے ہیں جنہیں ہم نے نوازہ ہوا ہے وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے تو حضرت ابو بکر نے فوراں آیت پر لا اے لا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے اور وہ جو بھی قسم تھی یا جو بھی آپ نے کہا تھا کہ اس سے میں بھلائی نہیں کروں گا اس سے واپس ہوں تو ایک ہے کہ کوئی انسان کسی اچھے کام سے رکھنے کی قسم کھا بیٹھ وہ تو نظر لجاج ہے اس کا تو یہاں پہ سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں کام کھا اس پر بھی کئی صفحے وہاں لکھ دیئے گئے ہیں وہ تو جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ انسائیکلوپیڈیا ہے نظر کے وضوع پر البتہ نظر تبرر دو قسم کی ہے ایک نظر یہ ہوتی ہے نظر کے اصل نظر بھی معنی احد احد کر لیں ایک شخص احد کرتا ہے میں یہ کام کروں گا یہ خیر کروں گا یہ بھلائی کروں گا اتنے نفل روزانہ پڑھا کروں گا ہفتے میں اتنے روزیں نفلی رکھا کروں گا اب اس میں کوئی اور شرطورت نہیں ہے یہ بہت اندہ نظر ہے یہ تو بھلائی کے کام کے لئے ہیں اس کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے اس کو جب انسان اگر پورا نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے ساتھ خیانت کرنا ہے یہ بالکل وہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں آئے ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے وہ قوت ارادی پھر ضعیف ہو جاتی ہے آپ نے ارادہ کیا اور پھر اس ارادے کے اوپر آپ کاربنگ نہیں رہ سکے تو گویا کہ آپ کی قوت ارادی جو ہے وہ کمزور ہوئی اب یہ اور کمزور ہو جائے گی تو جب آپ نے کسی خیر کا ارادہ کیا ہو کسی نیک کام کا ایک اہد کر لیا ہو اب اس کو پورا کرنا چاہیے یہ افائے اہد یہ در حقیقت تربیت ہے آپ کی قوت ارادی کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی وہ بڑے سے بڑے کام جو ہے اس کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کریں گے ایک نظر تبرنوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے یہ کچھ شرطیا سی بات ہوتی ہے اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا اور اگر میرا اتنا کام ہو جائے تو میں یہ کام کر دوں گا صدقہ کروں گا خیرات کروں گا اس کا بھی پورا کرنا لازم ہے اس کے زمن میں متعدد احادیث ہیں جو مولانا موضی نے کوٹ کی ہیں میں نے نوٹ نہیں کیا یہاں پر آپ حضرات رجوع کر لیجئے گا اور اس میں وہ بالکل میرے ذہن کے مطابق بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ تو جو کچھ اللہ تعالی کی تقدیر ہے وہ تو پوری ہو کر رہتی ہے البتہ ایسی نظروں کے ذریعے سے اللہ تعالی کسی بخیل کے مال میں سے غریبوں کے لیے کچھ نکلوا لیتا ہے یہ چیز در حقیقت بہت ہی یوں سمجھ یہ ہے کہ بہاجنی قسم کی ذہنیت ہے اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا میری فلان ضرورت پوری ہو جائے تو میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے گھٹیا ذہنیت ہے اللہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر دے اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو اپنے طور پر کرو بھلا کام کرو اور ویسے مانگو اس سے اس نے کم کہا ہے کہ میں مجھ سے مانگنا جو ہے یہ کوئی برا کام ہے یا کوئی میرا دروازہ بند ہے بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور انسانوں سے مانگا جائے تو ان کے اوپر ان کی طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی کیوں مجھ سے مانگا اچھے سے اچھے آدمی پر بھی ایک دفعہ ضرور مقربات آتا ہے کہ یہ خامخہ اس نے مجھے امتحان میں ڈال دیا یہ سوال کر کے یہ دست سوال میرے سامنے دراز کر کے لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں تو مانگو ان سے اب یہ خامخہ جو ہے وہ اس میں معاذ اللہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کی کوشش کہ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ در حقیقت اس طریقے سے بخیل کے بال میں سے کچھ غریبوں کے لیے نکلوا لیتا ہے اچھا اس میں کچھ اور بھی آگے لوگ ہیں وہ نظر بھی مانیں گے تو نفلوں کی مانیں گے وہ غریب کا کام پھر بھی نہیں ہوگا وہ اتنی نفلیں پڑھ لوں گا اور اتنے روزیں رکھ دوں گا اس میں جو ہے اور یہ کہ کسی بھلائی کے کام کا نہیں یہ چیزیں در حقیقت کسی دور میں نظر کی بڑی اہمیت تھی ہمارے دین میں اب نظر کی وہ اہمیت نہیں ہے تاہم جو بھی نظر انسان مان لے چاہے وہ مشروط ہے خیر کے کام اس کا ایک اہد کیا ارادہ کیا ہے یہ بھی ایک اہد ہے اپنا اس اہد کو پورا کرو ورنہ تمہاری اپنی قوت ارادی اس کی شکست و ریخت ہو جائے گی اس میں اور زور پیدا ہو جائے گا اس کا لقد سزا دنیا میں مل جائے گی اور یہ کہ اگر کوئی ایسا کیا بھی ہے تو حرام بہرحال نہیں ہے یہ مجھے اس سے ایک مزاجی مناسبت نہیں اور مجھے جو ہے اس سے سپورٹ مل گئی ان احادیث سے کہ جو مولانا مودودی نے جن کا حوالہ دیا اور متعدد احادیث ہے کہ اس میں در حقیقت کسی بخیر کہ مال میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نکلوالے تھا غریبوں کے لئے اس کا ایک حیلہ اللہ کی طرف سے یہ بن جاتا ہے بہرحال وہ ہے کہ اس کی عیفہ اس کا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ نے عہد کیا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں وہ اس پر ہم پڑی مفصل بحث جو ہے آیت البرب کے درس میں کرتے ہیں کہ علا حبہی کا ایک ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ کی محبت میں یہ صحیح نہیں ہے اس اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے کہ علا مخالفت کے لئے آتا ہے علا رغم اس کے علا رغم یہ ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے اپنوٹ کیجئے کہ در حقیقت علا مخالفت کے لئے علا حبہی یعنی کھانا انسان کو خود محبوب ہو جس کو کہا گیا ہے سورہ بلد میں جب اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں قہت ہو اپنا بھی معلوم ہو رہا ہے کہ سٹاک ختم ہو رہا ہے اپنے لئے اندیشیں ہیں اس وقت بھی اگر انسان بھوکوں کو کھانا کھلاتا تو یہ ہے نیکی کا کام جبکہ وہ رزق اسے خود محبوب ہو ایک کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے اس نے کوئی ایک لندر کھول دیا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نگاہ میں نہیں اصل تو اس کی ہوگی جبکہ خود اس کے اندر جو ہے احتیاج ہو اور اپنی اس احتیاج یوسرون علا انفسہم ولو کانا بہم خصاصہ چاہے خود انہیں تنگی ہو اور ضرورت ہو اور احتیاج ہو پھر بھی وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں یہ ہے خیل کا کام یہ ہے نیکی کا کام تو فرمایا وَيُتِعِمُونَ تَعَامَ عَلَى حُبَّهِ ویسے بھی تعام جو ہے مال ہے مال انسان کو طبی طور پر محبوب ہے میں لفظ فطری یہاں استعمال نہیں کر رہا طبعا جبلی طور پر زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ شَعْوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِيمِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ مُسَوَّمَةِ وَالْنَعْبِ وَالْحَرْسِ یہ تمام چیزیں انسان کو طبعا یہ محبوب ہے تو ان کے محبوب ہونے کے علی الرغم اس کے باوجود وہ دکھلاتے ہیں کس کو مسکینم ویتیمم واسیرہ مسکین کو بھی یتیم کو بھی اور کسی قیدی کو بھی اس آیت کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک روایت حالانکہ اس کا کوئی سنت کا درجہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر چونکہ سرنامے پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آگیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے مرمی ہے ویسے آگے کوئی سنت نہیں موجود صحیح ایسی کہ جس کو کوئی قابل اعتنا ہو لیکن وہ قصہ اتنا ہمارے ہاں عام ہوا ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس آیت کی تفسیر صرف وہی بات دیا ہے حالانکہ کوئی تعلق اس سے نہیں یہ آیت یہ پوری صورت مکی ہے وہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ مدنی دور کا بھی کوئی آخری زمانہ ہو سکتا ہے واقعہ یہ حضرت علی کے منقبت میں بیان ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک موقع پر حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ ہما حضرت حسن حضرت حسین دونوں بیمار ہو گئے شدید تو حضور بھی عیادت کے لیے آئے کچھ اور صحابہ بھی آئے ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ کچھ نظر مانو کچھ خیر کا کچھ ارادہ کرو تاکہ اللہ تعالی شفا دے دیں وہ نظر مان لی شفا ہو گئی اب اس کے بعد یہ ہے کہ انتہائی یعنی فقر و فقر حضرت علی کے ہاں تو بعد میں جو صورتحال رہی ہو رہی ہو لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے دوران تو اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں پر دنیا بھی اعتبار سے مالی اعتبار سے افلاس کا غلبہ رہا ہے دولت مند غلی نہیں تھے تو وہاں یہ ہوا کہ حضرتِ فاطمہ نے بچے بھی صحت مند ہو گئے تو خاص ایک جشن منانے کے لیے چند سا جور یہ جور جو ہے چند سا وہ کہیں سے ادھارے لیے روٹیاں پیس کے آٹھا روٹیاں منائی پانچ روٹیاں تو اب یہ حضرات جو ہیں بیٹھے ہیں وہ ایک دن بیٹھے کھانے کے لیے تو وہ کوئی آگیا کوئی مسکین اس نے صدا لگائی اور وہ ساری روٹیاں اس کو دے دی اور بھوکے پیاسے حضراتِ حسنین بھی اور یہ دونوں میاں بھی بھی سو گئے پھر روزہ رکھ لیا اگلے روز پر افتار کے لیے کوئی اتمام کیا پھر کوئی یتیم آگیا سب کچھ اس کو دے دیا پھر بھوکے پیاسے اسی طرح روزہ رکھ لیا اگلے روز پھر کوئی اتمام بمشکل کیا تو پھر کوئی حسیر آگیا قیدی آگیا وہ اس کو دے دیا اب وہ جو تین دن کے یہ فاقے کانپ رہی تھی اور برا حال تھا حضرتِ فاطمہ کا بھی حضرتِ علی کا اب یہ واقعہ سراسر معلوم ہوتا ہے کہ بلکل ناممکن درائط کے اعتبار سے بھی کوئی اس کے اندر وزن نظر نہیں آتا کیا اتنا ظلم بھی جائز ہے بیماری سے اٹھے ہوئے ہوں حضراتِ حسنین اور کیا یہ بھی کوئی شکل ہے نیکی کیا پانچوں روٹیاں دے دی جائیں کسی فقیر کو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لیکن یہ کہ یہ قصہ چلتا ہے اور ساری تفسیروں میں بیان کیا جاتا ہے ہمارے بعض مفسرین اس کے اوپر تھوڑی سی جرہ بھی کر دیں گے لیکن قصہ پورا نقل کر دیں گے اب اس کا یہ ہے کہ اثر جو ہے وہ عام لوگوں پہ پھیل گیا بلکہ اس کو تو حل عطا یہ علامہ اقبال یہ لفظ استعمال کر گئے بانوِ آن تاجدارِ حل عطا اب یہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لفظ استعمال ہو رہا ہے بانوِ آن تاجدارِ حل عطا یعنی حل عطا یہ صورت ہے حل عطا على الانسان ہینو من الدھر تاجدارِ حل عطا حضرتِ علی اور ان کی بانو ان کی دلہن حضرتِ فاطمہ معلوم ہوا کہ پوری صورت جو ہے گویا کہ وہ حضرتِ علی کے منقبت میں ناظرین ہوئی یہ ہمارے ہاں غلم ہوئے ہیں اور اس طریقے سے قصوں کی بنیاد کے اوپر پھر وہ اس سے استعارے بن گئے ہیں غلم استعاروں کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے عام ہو گئی ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ذرا بھی انسان عقلِ سلیم سے کام لے اگر تو کچھ سند ہو تو چلیے پھر اس کے بارے میں کچھ غور کریں کچھ تعویل کریں کوئی اس کے لیے تلاش کریں کوئی توجیہ کریں سند بھی کوئی نہیں صرف کہیں کا ایک قصہ ہے صرف منصوب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف معرحال اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں البتہ یہ ہے کہ مسکین بات سمجھ میں آتی ہے محتاج بھوکا مسکین بنا ہے مسکنت سے مسکنت کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو جس میں انسان کے عصاب جواب دے گئے ہیں ذوربت علیہم الزلت والمسکنہ جو آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تو مسکین وہ یہ جو محتاج ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے نیورستینیا ایک مرض ہے دیکھنے میں آدمی بالکل صحیح سالم ہٹا کٹا نظر آتا ہے لیکن اس کے عصاب جواب دے گئے قوت عراضی مضمئل ہو گئی کچھ نہیں کر سکتا تو مسکین کا لذب مسکرت سے بنا ہے مسکینم و یتیم یتیم ہے یتیم معروف ہے اور اسیر آصل میں پچھلے زمانے میں اگرچہ مسلمانوں کے دور میں تو یہ روایت اس طریقے سے جاری نہیں رہی ہے اور حضرت عمر کے زمانے سے جیل خانے کا آغاز ہو گیا تھا پہلے عرب میں جیل خانہ نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ ہے کہ جو اسیر ہوتے تھے مثلا کسی شخص نے کسی کی رقم دینی ہے وہ نہیں دے رہا اب اس شخص کو اسیر بنا دیا جاتا تھا اسی کا اسیر لفظ بنا ہے اسر سے اسر کے معنی بندن اسرہ جو ہے اب یہ لفظ آبی جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں شددنا اسرہم ہم نے ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے ان کے جو جوڑ ہیں بڑے مضبوط جوڑے ہیں اسی سے لفظ اسرہ ہے اسرہ خاندان کو کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے ان کا جذبہ اخوت ہے مالدین کا کی شفقت ہے بہن بھائیوں کی محبت ہے یہ در حقیقت ایک بائنڈنگ فورس ہے انہیں جوڑ کر رکھنے والی شئے وہ اسرہ ہے ہم نے تنظیم میں بھی یہ اخوان المسلمون نے بھی یہ لفظ اختیار کیا تھا اپنی جو ایک یونٹ ہے ابتدائی اخوان کا اس کے لیے اسرہ یہی لفظ ہم نے تنظیم میں استعمال کیا نظام اسرہ تو اسرہ اصل میں ہے اسر سے اسر کے معنی بندش جوڑ اور یہاں پر اسیر وہی ہے جو بندہ ہوا ہے تو اسیر اسی کے حوالے کر دیا یہ تمہارا اسیر ہے جب تک یہ رقم ادا نہیں ہوتی ہے یہ تمہارے پاس ہے تمہاری تحویل میں اب ظاہر بات ہے اسے وہ کھانا کیوں کھلا ہے الٹا اور لینے کے دینے پڑ گئے ہو لہذا وہ یہ کہہ دیتے تھے جاؤ کھانا مانگ لو اپنے لئے کھانا مانگ کے لے کے آ جاؤ پھر یہاں پر جو بیڑی ہیں دوبارہ میں تمہارے پاؤں میں ڈال دوں گا تو اس لیے اس وقت اسیروں کا بھی یہاں پر اس فیرس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ قیدی بھی جو ہوتے تھے وہ پھر وہ اتنا ہی وقت انہیں ملتا تھا کہ جاؤ جا کے مانگ لاؤ کچھ تو وہ مانگتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمًا وَاسِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا یہ ہے اصل شہ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامُ وَلَا شُكُورًا یہ ہے در حقیقت انفاق کے لیے جو شرط ہے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے ہمیں شکریہ درکار ہے ہمارا شکریہ دانا کرو یہ بھی گویا کہ تم نے ہمیں کچھ ریپے کر دیا شکریہ کی بھی نیت ادر ہو گئی کہ یہ میرا شکریہ آدھا کریں یہ بھی در حقیقت آپ نے اپنے صدقے کو گویا کہ اپنے اس نیکی کے کام کو باتیں کر لیا خالصتاً لِوَجْهِ اللَّهِ اس میں کسی اور شیئر کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اِنَّمَا نُتْعِمَكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم جو کھلا رہے ہیں حالانکہ ہم خود بھی محتاج ہیں ہم کچھ زیادہ امیر اور غنی نہیں ہیں ہم خود بھی بہت ہی احتیاج رکھتے ہیں اس شیئر کی لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامُ وَلَا شُكُورًا ہم تم سے نہیں چاہتے نہ تو کوئی جزا کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکر کہ احسان مند ہی ہو جاؤ یہ ایٹیچیوڈی اختیار کر لو ہمارے سامنے درہ گردنی جھکا کے چلا کرو اگر یہ بھی کہیں انسان کی نیت میں شامل ہو جائے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کروں آخر کبھی کام آئے گا یا کچھ اور نہیں تو درہ بہرحال نگائیں نیچی تو رکھے گا یہ چیزیں بھی اگر شامل ہو گئیں یہ نیت کے اندر تو معلوم ہوا کہ آپ نے لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْعَزَان یَوْمَنْ عَبُوسًا قَمْ تَرِيرًا وہ یہ بذبون جو پہلے آ چکا تھا کہ وہ ڈرتے رہتے تھے آیت نمبر سات میں اب یہاں پر آیت نمبر دس میں وہ نفس آیا ہمیں خوف ہے پروردگار کا یَوْمَنْ عَبُوسًا قَمْ تَرِيرًا اس دن کا خوف ہے عبوس کہتے ہیں یہ عباس و تولہ ایک سورہ مبارکہ ہے تیوری چڑھی ہوئی ہو ناراضگی کا انداز ہو تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کی تیوری چڑھی ہوئی ہوگی یہ اس کی شدت اس کی سعوبت اس کی سختی گویا کہ وہ عبوس کی صفت جو ہے جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ اس کی طرف جو ہے اس کو جوڑ دیا گیا وہ دن ہی ایسا ہوگا بڑا کرخت دن یوں کہہ لیجئے بڑا کرخت دن ہوگا عبوسًا قَمْ تَرِيرًا قَمْ تَرِيرًا کے معنی بھی شدید کے ہیں عبوس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے تاقید کے لیے اس کے لئے اضافہ کیا گیا عبوسًا قَمْ تَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ الْيَوْمِ تو بچا لیا انہیں ان کے اللہ نے اس دن کی سختی سے شر برائی سختی برائی انجام بد فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَوْرَةً وَسُرُورًا اور انہیں ہم کنار کر دیا لقا يُلقی تلقیتا ملا دینا لقا کے معنی ملنا ملاقات اسی سے باب مفعلہ ملاقات بن گیا تو یہ جو ہے لقا یہ ہے باب تفعیل ملا دینا جوڑ دینا ہم کنار کر دینا یہ صحیح ترین اس کا ہماری زبان میں جو ہے ترجمہ ہوگا ہم کنار کرے گا انہیں تازگی سے اور سرور سے خوشی سے مسئلت سے نظرتن اب دیکھئے نوٹ کیجئے لفظی طور پر بھی پچھلی صورت میں بھی یہ لفظ آیا تھا وَجُوْهُنْ اَوْمَئِذِنْ نَاظِرَةٌ الَا رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس مادے سے پورے قرآن میں صرف تین جگہ لفظ آئے ہیں ایک لفظ ناظرہ جو سورہ قیامہ میں آیا نظرتن وَسُرُورَةٌ جو یہاں آیا جو اس کی یہ تو جوڑا ہے اور ایک جو سورہ متففین ہے وہ مضمون کے اعتبار سے سورہ دہر سے بہت مناسبت رکھتی ہے اس میں بھی وہ دوسرا چشمہ جو ہے اس کا ذکر ہے وہ چشمہ جس کے جس کی پھر ملونی ہوگی تصنیم وہ اس کا ذکر ہے اور وہاں پر بھی ہے تارف فی وجوہِم نظرتن نعیم بس تین جگہ پر اس مادلے سے یہ قرآن مجید میں الفاظ آئیں لَقَاهُمْ نَظْرَةً مَسُرُورَةً ہم کنار کرے گا انہیں ترو تازگی سے شادابی سے اور بسردت اور خوشی سے بَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُو اور بدلہ دے گا اب یہاں پر جیسا کہ بارہا میں نے ارس کیا ہے کہ قیامت کے احوال ہیں یہ عالم آخرہ کے لیکن ہمیشہ یہ قرآن مجید میں ماضی کے سیغے سے آتے ہیں جیسے کہ یہ ہو چکا اتنا قطعی اتنا یقینی اس لیے کہ ماضی جو ہے فعلِ ماضی عربی زبان میں وہ صرف اسی کو ڈینوٹ نہیں کرتا کہ کوئی واقعہ ہو چکا ہو بلکہ کسی شئے کی قطعیت اور حتمیت اس کا یقینی ہونا جیسے کہ ہو گیا اس لیے فرمایا وَجَزَاهُمْ جَزَا دے گا بدلہ دے گا انہیں بِمَا صَبَرُو یہ لفظ بہت جامعہ آیا یہاں پر یہ ساری شخصیت یہ سارا کردار در حقیقت ایک لفظِ صبر کے اندر مزمر ہے صبر علی الاطاعة اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو تھام نہ روکے رکھنا صبر عن المعصیہ گناہوں سے معصیت سے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو تھامے رکھنا روکے رکھنا صبر علی البلاء مسئیبتِ تکلیفِ آزمائشِ امتحانات اس میں ثابت قدم رہنا پھر مال کی محبت جو ہے اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا یہ بھی صبر ہے کہ وہ دنیا کی محبت کو غالب نہ ہونے دینا جیسا کہ دوسرے رکوع میں آئے گا یہ بھی صبر ہے یہی وہ بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ان لوگوں کا حال کیا صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی آجلہ کے پھندے میں گرفتار نہ ہو آخرہ پر نگاہ رکھے اسے اپنا مطلوب مقصود بنائے تو صبر یہ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بہت ہی جامع لفظ کی حیثیت سے آتا ہے کہ پوری جو روش ہے انسان کی بندہ مومن کی زندگی میں اس کے جملہ پہلوں کا احاطہ کر لیا جاتا ہے بِمَا صَبَرُو جیسے سورہ فرقان کے آخر میں بھی آتا ہے بِمَا صَبَرُو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا رب انہیں ان کے اس صبر کے بدلے میں اس کے جدا کے طور پر وہ سب کچھ اٹا فرمائے گا بَجَدَاهُم بِمَا صَبَرُو جَنَّةً وَحَرِيرًا جنت باغ حریرہ یعنی رہنے کے لیے ریزیڈنشل گارڈن سے پہننے کے لیے ریشب کا لباس ہے جنتاً وحریرہ مُتَقِعِنَ فِيهَا عَلَى نَرَائِك میں اب ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ جنت کے احوال ہیں اجمالاً ان پر ہمارا ایمان ہے ہوگا لیکن یہ کہ زیادہ تفاصیل میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مُتَقِعِنَ فِيهَا عَلَى نَرَائِك اتتقا کہتے تکیہ سے لصب بنا ہے اتتقا باب افتعال ہے تیک لگا لینا تکیہ جس پر تیک لگائی جاتی ہے سہارا لیا جاتا اتتقا تیک لگا لینا تیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں یعنی جنت میں فیہا جنت کے لیے آیا عَلَى الْعَرَائِك عَرِيقَ کی جمع عَرَائِك وہ ایسے چھپرکھٹ ہوں گے تخت ہوں گے جن کے اوپر کے وہ تیک لگا کر پیٹھے ہوں گے لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَمْ وَلَا زَمْحَرِیرَا نہیں دیکھیں گے اس میں جنت میں نہ دھوب کی سختی اور نہ ہی سخت سردی یہ دونوں موسم ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں کہ گرمی ہو شدید تب بھی انسان پریشان یہ تو ہے شمسن اور زمحریب یہ ہے سخت سردی جس میں کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے ایک موت دل موسم ہوگا بہت سہانا دل کو بھانے والا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا اور ذِلَالُهَا میں بھی ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے ذلال ذل کی جمع ہے اس جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے سائے کیے ہوئے ہوں گے تھڈی چھاؤں کے اندر وہ رہیں گے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَزْلِيلَا قُطُوف یہ ہے وہ گوشے پھلوں کے گوشے جو ہے انگور کا گوشہ ہے کوئی اور ہے خجور کا ہے گابہ ہے اس کے اندر خجوریں لگی ہوئیں وہ ان کے اس طریقے سے متی کر دیے جائیں گے اصل میں ذال لام لام کا مادہ آتا ہے انقیاد کسی کے سامنے بچ جانا ذلت یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے سرکشی نہ کر سکیں بلکہ جھک جائیں اس کے سامنے انقیاد اور اطاعت اور تسلیم کی کیفیت اختیار کر لیں یہ ہے تسلیل اسی کو کہتے ہیں ذلیل کر دینا تو ذللت وہ جو جنت کے جو میوے ہوں گے ان کے خوشے جو ہوں گے وہ ان کے سامنے بلکل جھکا دیے جائیں گے ان کی دست رس میں ہوں گے ان کے اختیار میں ہوں گے اس کے لئے کوئی لمبا چوڑا انہیں کوئی سختی نہیں جہلنی پڑے گی وہ پھل توڑنے کی بلکہ ذللت قطوفہ تسلیلہ بلکل ان کے یوں سمجھے کہ اشارہ کریں گے اور وہ تازہ جو پھل ہے وہ ان کے سامنے موجود ہوگا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّهِ اور گردش میں لائے جائیں گے یُطَافُ مجھول کا سیغہ ہے گردش میں لائے جائیں گے ان پر یعنی ان کے سامنے بِعَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّهِ برطن ہوں گے پلیٹے ہوں گی جیسے کہ ہوتی ہیں چیزیں جب محفل کے اندر گردش زیافت ہو رہی ہے تو آنیہ یہ برطنوں کے لئے مِنْ فِضَّهِ چاندی کے برطن ہوں گے وَأَقْوَابٍ یہ قوب کی جمعہ ہے پیالہ لیکن یہ قوب جو پیالہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی پکڑنے کی جو ہے وہ ڈنڈی نہ ہو وہ ہے کہ وہ جس کو پیالہ کہا جائے گا اَقْوَابٍ کَعْنَتْ قَوَارِیْرَ ایسے پیالے جو ہیں گردش میں لائے جائیں گے ایسے جام کہ جو شیشوں کے بنے ہوں گے شیشے ہوں گے شفاف بلوری لیکن قَوَارِیْرَ مِنْ سِدْسْوَطٍ یہ شیشے نہیں ہوں گے شیشہ تو ہوگا لیکن چاندی کا شیشہ ہوگا یعنی چاندی جو جنت کی ہے وہ کچھ ایسی ٹرانسپیرنٹ ہوگی اتنی شفاف اور صاف ہوگی کہ وہ نظر آئے گا کہ جیسے کہ یہ یہ شیشے کے گلاس ہیں شیشے کے یہ کپ ہیں حقیقت میں وہ شیشے کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ چاندی کے ہوں گے قَوَارِیْرَ مِنْ فِضَّطٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِیْرَ انہوں نے اس کا اندازہ کیا ہوگا جیسے کہ اندازہ کیا جاتا ہے تقدیر کے معنی اندازہ قدر سے قدر جو ہے ویلیو کسی شیشہ کا پیمانہ معین کرنا اب اس کے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوں گے اور ہر شخص کو جتنی اس کی خواہش ہوگی اسی کے مطابق وہ پیمانہ ملے گا یہ نہیں کہ زائد ہو اس کی اپنی خواہش سے کہ اس میں چھوڑنا پڑے یا یہ کہ کم ہو جس پر دوبارہ مانگنا پڑے اور ایک معنی یہ کہ یہ گئے ہے کہ بڑے سلیقے سے وہ سجائے ہوئے ہوں گے بڑے اندازے کے ساتھ جیسے کہ آپ بھی اپنے جو وہ ڈائنگ رومز ہوتے ہیں ان میں خاص جو ہیں کبرز بناتے ہیں ان میں سجا کر اپنی کروکری کو رکھتے ہیں واللہ عالم اب یہ تمام چیزیں میں پھر ارز کروں گا کہ ان کی بھی کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قواریر من فطرت انقدروہا تقدیرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور وہ پلائے جائیں گے اس میں وہ پیالا جس میں کہ ملونی ہوگی تمزیج ہوگی ملاوٹ ہوگی ملونی ہوگی زنجبیل کی سوٹ کی یہ سوٹ جو ہے یہ ارموں کی بہت مرغوب شئے ہیں یہ کافی کے اندر بھی ڈالتے ہیں دودھ میں بھی ڈال کر پیتے ہیں اور یہ در حقیقت جس کو کہ ہماری قدیم جو تیب ہے اس میں بادی کہا جاتا ہے بادی مارنے والی شئے ہے تو یہ ان کے ہاں بکثرت استعمال ہوتی ہے واقعہ یہ کہ میں خود حیران ہوا حیدرباد دکن سے ایک بدلک تھے ہمارے وہ مسدوسی صاحب وہ آیا کرتے تھے چونکہ وہ عرب تھے تو انہوں نے جب مجھے وہ سوٹ پلائی ہے کافی میں تو جو لذت محسوس ہوئی مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے پھر انہوں نے کہا دودھ میں ڈال کر کبھی پی جائے اس کو واقعہ یہ ہے کہ ایسی خوشبور اتنی امدہ نذیذ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بنا تو یہ بھی زنجبیل یہ بھی کوئی اس مشروب کے اندر اس کی کوئی ملونی ہوگی اب یہاں پہ بھر وہی بات آئی کافور کی ملونی ہوگی لیکن وہ کافور کا بھی ایک چشمہ ہوگا یا کافور چشمے کا نام ہوگا یہاں پر زنجبیل کی ملونی ہوگی لیکن زنجبیل بھی ایک چشمہ ہے یا زنجبیل کا جو ہے وہ بھی ایک چشمہ ہے جو جنت میں بہرہا ہوگا اللہ عالم اے نن فیہا یہ بھی ایک چشمہ ہے جنت کے اندر فیہا کی ضمیر پھر جنت کی طرف ہے تو سمبہ جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیلہ یہ سلسبیل ہے سلسبیل اور تصنیم یہ دو لفظ قرآن مجید میں جنت کے چشموں کے لئے آئے ہیں وہ سورہ متففین میں ہے مزاجہو من تصنیم عینن يشربو بہا المقربون ویتوفو علیہم بلدان مخلدون اور گردش میں ہوں گے ان پر یعنی ان کے سامنے جیسے خادم ہوتے ہیں وہ جب کبھی عالی زیافت ہو رہی ہو کسی اونچی محفل میں تو خادم جس طریقے سے گھوم گھوم رہے ہوتے ہیں وہ برطن لیے ہوئے پیمانے لیے ہوئے یتوفو علیہم پھر یہ کہ گھروں کے اندر بھی ظاہر باتیں خادموں کے ضرورت ہوتی ہے یتوفو علیہم بلدان مخلدون ولدان ولد کی جمع ہے لڑکے لڑکے ہوں گے جو ان پر تواف کرتے رہیں گے پھرتے رہیں گے گھومتے رہیں گے ضرورتیں معلوم کرتے رہیں گے آرڈرز لیتے رہیں گے جیسے آپ بوئی کہہ کر پکارتے ہیں کسی ریسٹوران میں اور یا ولد یہ عربوں کا جو ہے یہ لفظ جو ہے چلتا ہے ان کے ہاں بھی کسی کو پکارنے کے لیے تو ولدان اسی کی جمع ہے ولدان مخلدون لیکن مخلدون کے معنی یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے اس میں ایک بڑا رمز ہے اصل میں کوئی شخص آپ کے ہاں ملازم رہا آپ اس کو لے آئے ایسی عمر میں کہ اس کو آپ نے اپنے مزاج سے شناسہ کر دیا وہ جانتا ہے باپ کے مزاج کو کہ کیا آپ کی طبیعت کا تقادہ کیا ہوتا ہے کس وقت آپ کو کیا شہ پسند ہے کیا چیز نا پسند ہے اب وہ اگر جوان ہو گئے آپ کو گھر سے نکالنا پڑے گا اسے اس اعتبار سے اب وہ نیا کوئی آئے گا تو پھر اس کو ٹرین کرنا ہوگا تو مخلدون میں یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے وہ ہمیشہ وہ خادم ہوں گے اور ان کی عمر جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ پھر وہ آپ کی خدمت کے قابل نہ رہیں یا آپ کو انہیں اپنے گھروں سے نقصت کرنا پڑے وَيَتُوفُ عَلَيْهِم مِلْدَانُمْ مُخَلَّدُون جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسے محسوس کرو گے کہ جیسے موٹی ہیں بکھرے ہوئے یعنی نہایت خوبصورت حسین وہ جو بھی خادم ہوں گے غلمان جن کے لئے لفظ آتا ہے غلام کی جمع غلمان تو وہ غلمان جو ہوں گے وہ جیسے کہ موٹی بکھرے ہوئے ہوں جب وہ چل پھر رہے ہوں گے تو ایسے موٹیوں کی طریقے سے وہ نظر آ رہے ہوں گے نصر کہتے بکھری ہوئی شیئے کو اسی سے اصل میں فرق سمجھ لیجئے نصر اور نظم میں فرق کیا ہے الفاظ ہی ہے اگر وہ بکھرے ہوئے منتشر ہیں کوئی خاص اس کے اندر عوضان نہیں کوئی قافیہ نہیں کوئی ردیف نہیں کوئی بہر نہیں تو وہ نصر ہے لیکن اگر وہ کسی تنظیم کے اندر آ گئے نظم میں آ گئے پابند ہو گئے اور اس کے اندر اب بہر بھی ہے قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے اب یہ نظم ہے تو تنظیم در حقیقت ہے کسی شیئے کے اندر نظم کا پیدا ہو جانا دسپلن کا پیدا ہو جانا اس کے اندر کوئی ایک ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا اور نصر ہے بکھرے ہوئے ہونا منتشر ہونا اِذَا رَائَتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤْمًّا سُورًا بلکہ مجھے وہ یاد آیا تھا حفیظ کا مصرہ بلکہ شیر ہے کہ آوازیں بھی جو ہیں آوازیں اگر بے ہنگم آوازیں ہیں تو وہ شور ہے آپ کی طبیعت کے اوپر گران گزرے گا لیکن وہی کسی حساب کتاب میں آ جائے موسیقی کی رجم اور اس کا اپنی وہ تالسر جو ہے اس میں ہو اس کی اپنی 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 دوسری کیفیت ہو جائے اسی کو حفیظ نے بڑا پیارا شیر ہے یہ کیا پابندے نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری یہ پابندی ہی تو ہے در حقیقت ایک نظم کی پابندی ہے کہ جیسے وہ رغمہ بن جاتا ہے اب اس کے اندر جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی وہی آواز جو ہے اگر بے ہنگم ہے تو اس کے طبیعت عبا کرتی ہے اور جب تم دیکھو گے جہاں دیکھو گے وہیں پاؤ گے یہ سمہ جو ہے یہ سمہ نہیں یہ سمہ ہے سمہ جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے جیسا کہ انگلیزی میں آپ کہتے ہیں وہی کا بج تو یہ جیسے فوری طور جدر نگاہ اٹھے گی جدر دیکھتا ہوں معلوم ہوگا کہ وہی کیفیات وہی نعیمم و ملکاں کبیرا کشم دامن دلمی کشت کے جانی جاست زفرق تاب قدم ہر کو جاکر مین نگرم جدر میں دیکھتا ہوں تو جہاں بھی دیکھو گے انہیں تو میں لذر آئے گا وہاں ہر چہار طرف ہر جگہ پر نعیمم نعمتیں فراوانی لوگوں کی منپسند چیزیں و ملکاں کبیرا اور بہت بڑی بادشاہی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ انہیں بڑا اختیار اور اختیار عطا فرمائے گا عالیہم سیاب سندس خدرون و استبرہون ان کے اوپر ہوں گے اب اس سے ایک مفہن تو یہ لیا گیا ہے لباس انسان کے اوپر ہوتا ہے اور ایک یہ کہ لباس میں بھی اصل میں دو قسم کے لباس ہوتا ہے ایک زیر جامع ہوتا ہے اندر کا لباس ہے انسان کا ایک لباس اوپر کا ہوتا ہے سارا احتمام انسان کرتا ہے اوپر کے لباس کے لئے تو ان کے اوپر کا لباس اگر وہ عبا ہے یا چادر ہے یا اسی طریقے سے کچھ شخص نے تہبند مانا ہوا ہے جو ان کا لباس تو ازار ہی تھا یا یہ کہ شنوار پہنی ہوئی ہے یہ ہے کہ جو وہ ظاہر ہونے والا لباس ہے تو سیاب سندس خدرم و استبرق سندس اور استبرق کے لئے یہ عام طور پر مفسرین نے یہ کہا ہے اور میں نے کوئی اس کی تحقیق نہیں کی جیسا کہ میں نے ارز کیا جو انہوں نے کہا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو اور استبرق کہتے ہیں گاڑھ ریشم کو تو باریک ریشم اور گاڑھ ریشم میری سمجھ میں بات آتی ہے انسان اوپر جو عبا ہوتی ہے یا قبا اس کو آپ باریک کپڑے کا دیکھیں گے ہمیشہ وہ بہت باریک کپڑے کا نہیں ہوتا لیکن داہر بات ہے شنوار ہوگی تو وہ باریک ریشم کی تو نہیں ہوگی وہ ہوگی گاڑھے یعنی ریشم کی تو یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاڑھے اور باریک ریشم کی تعبیر جو ہے وہ معقول ہے اور سمجھ میں آتی ہے سبز رنگ کا ریشم وہ ان کا اوپر کا لباس ہوگا یہ نیچے والے کے لیے خدرن کا لفظ نہیں لائے ہیں اب یہاں پر جو ہے یہ استبرق کو علیدہ لائے ہیں بالکل یہ جو استبرق ہے یہ حالت رفی میں ہے وَخُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضْوَحْ اور انہیں پہلائے جائیں گے کنگن چاندی کے یہ کنگن بھی قرآن زمانے میں بادشاہوں کے رواج تھے کنگن پہنا کرتے تھے اور مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا ہے کہ حضور نے وہ جن صاحب نے بعد میں ایمان لے آئے صاحبی ہیں لیکن تعاقب کیا تھا سراقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی سفر پر جا رہے تھے تو سراقہ نے تعاقب کیا تھا اور تین دفعہ اس کے گھوڑے کے جو ہے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھسے ہیں بہرحال اس کے بعد جو وہ حاضر ہوا ہے اور توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے اس وقت وہ ایمان نہیں لائے وہ لیکن یہ کہ حضور نے اس وقت اسے ایک خوشخبری دی تھی اے سراقہ اس دن کیا کیفیت ہوگی جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے یہ سراقہ وہ حرام یہ کیا بات کہی ہے لیکن یہ کہ بعد میں وہ ایمان لائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ کے عہد خلافت میں جب جنگ ہو رہی تھی ایران ساتھ تو پھر وہ قادسیہ کی فتح کے بعد وہ محل کے اندر جب گئے ہیں اور پھر وہ سارے خزانے جو ہیں تو وہ سراقہ کو پہنائے گئے پھر وہ کنگن جو ہیں کسرا کے اور پھلائے گا انہیں ان کا بڑی پاکیزہ شراب یہاں ایک نکتہ بہت اندہ ہے جو مہارنہ اسلائی صاحب نے رکھا ہے ان کی طبیعت میں بھی کبھی کبھی میلان آتا ہے چاہے وہ فلسفی اور حکمت کے اعتبار سے تصوف سے بہت بودھ رکھتے ہوں لیکن کبھی کبھی بعض حقائق جو ہیں ان کے قلم سے بھی ٹپک پڑتے ہیں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ پہلے دو شرابوں کا ذکر ہے لیکن وہاں پر جو ہے نسبت نہیں ہے کون پلائے گا یہ گویا کہ جو جنت میں بھی ارتقاء ہوگا ترقی ہوگی درجہ بدرجہ تو ایک وقت وہ آئے گا سقاہم ربہم شراباں تہوراں اب ساقی خود اللہ ہوگا اللہ پلائے گا ان کا رب ان کو پلائے گا بڑی پاکی ذا شراب تو یہ ترقی ہے یہ درجے ہیں یہ مقربین کا ایک مقام ہے یہ عالی درجے ہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری نعمت جو جنت میں بندہ مومن کو ملے گی وہ اللہ کا ندار ہے جبکہ انسان اس سطح پر پہنچ جائے یہ میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا اس مرتبہ نہ پچھلے دروس میں تذکرہ ہو سکا نہ آج میں صرف ایمالاً اس کا اعادہ کر رہا ہوں ایک زمانہ مجھ پر بھی ایسا گزرا ہے کہ اس قسم کی آیات سے طبیعت میں انقباز ہوتا تھا یہ کیا ہور و غلمان کی باتیں اور شراب اور یہ اور وہ اور یہ نعمتیں ہوں گی اور سونا اور چاندی یہ تو دنیا کی مادنی چیزیں ہیں ان کا جو ذکر ہے طبیعت پر کچھ گران گزرتا تھا یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان سے سورہ واقعہ سے ان سے میری طبیعت کے اندر ایک بود کسی کیفیت تھی یہ میں اطراف کر رہا ہوں صاف اطراف کیا ہے بارہا اس لیے کہ اس میں بڑا سبق مضمن ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حسن قرات ہے میں نے جب پہلی مرتبہ سورہ الرحمان کا ریکارڈ سنا ہے شیخ خلیل حسنی رحمہ اللہ کا پڑھا ہوا یہ جب سن ان سٹھ میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پہلی مرتبہ اور پہلی کے آخری مرتبہ دورے پر آئے تھے پاکستان کے تو ان کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ قرآ بھی آئے تھے شیخ محمود خلیل حسنی تو کراچی میں سورہ شورہ کا جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے وہ بھی اس وقت کا ہے اور سورہ رحمان اس کا ریکارڈ جب میں نے سنا ہے سن با سٹھ میں میں گیا ہوں کراچی اور وہاں مجھے وہ ریکارڈ ملا ہے اس وقت تک ابھی مصری قرات کا چرچہ ہی نہیں تھا نہ ابھی ٹیپس اتنے عام تھے لوگوں کے پاس کراچی میں گیا تو مجھے وہ ٹیپ سننے کو ملا اور میں تجربہ اپنا کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے میں سنتا چلا گیا جیسے کہ کوئی غبار تھا دل پر اور وہ اتر گیا دل وہ دن اور آج کا دن پھر مجھ پر کوئی انقباس کی کیفیت اس قسم کی آیات سے پیدا نہیں یہ تو میں دیا کرتا ہوں اپنے تجربے کے حوالے سے دلیل پیش کیا کرتا ہوں کہ حسن قرات کی بڑی تاثیر ہے حالانکہ عقلی طور پر تو کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی تھی کوئی دلیل تو اس کے اندر مضمن نہیں تھی جس چیز کی وجہ سے انقباس تھا وہ بات تو جو کی تو تھی لیکن حسن قرات تب مجھے سمجھ میں آیا اور جو میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب چھے میں جو خاص طور پر ایک انوان باندھا ہے کہ تلاوت کا حق ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ حسن سوت جو ہے زیین القرآن ابی اسواتکم قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا جو قرآن کو حسن سوت سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا امکانی حد تک وہ ہم میں سے نہیں ہے اور یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چھے کو کسی چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ حسن سوت کے ساتھ پڑھے جانے والے قرآن کو سنتا یہ جو تاقیدیں آئی ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت اور اہمیت جو ہے مجھ پر منکشف ہوئی اپنے تجربے کی نوعیات پر اور اللہ کا شکر ہے پھر وہ ذوق تو خیر مجھے پہلے بھی تھا اقترات کا لیکن یہ کہ یہ سورہ رحمان کی قرآن کری اور پھر سورہ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے کہ شیخ خریر حسنی پھر چند سال کے بعد جب یہاں آئے ہیں تو یہاں جامعہ اشرفیہ میں جو نشست منقید ہو اس میں سورہ واقعہ ہوں لی تو وہ ہجابات میں نے دور ہو گئے البتہ یہ کہ بعد میں اس کے لیے ایک منطقی دلیل بھی میرے پاس ہے وہ منطقی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں بندہ مومن اپنے اوپر جیسے کہ ایک لفظ ہے سیلف امپوز ایکزائل اپنے اوپر انسان جو ہے جلاوطنی اپنے اوپر لگا لے اور چلا جائے ملک سے ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو پھر بھاگے یہاں سے اور وہ سیلف امپوز ایکزائل جو ہے چونکہ آجی خبر ہے کہ وہ کوئی ادارہ ہے امریکہ کا اس کی دعوت اس نے قبول کر لی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ جانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں ہو سکتا یہ بھی کہیں کہ یہ بھلا ٹل جائے تو اچھا ہے تو ایک سیلف امپوز جو ہے وہ ایکزائل ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک بندہ مومن اس زندگی میں اپنے اوپر بہت سی لذتوں کو حرام کرتا ہے چلیے اسی وجہ سے صحیح کہ وہ اقل حلال کی پابندی کرتا ہے تو بہت سی لذتیں اسے دنیا کی نہیں ملتی روح کی سوکی کھا کر گزارا کرتا ہے فقر و فاقہ کے عالم میں گزارا کر دیتا ہے تو اب جتنی بھی انسان کی جبلی خواہشات ہیں اب یہاں پہ میں لفظے جبلت استعمال کر رہا ہوں یہ جبلی خواہشات کے جو یہاں پر اس لیے پوری نہیں ہو سکیں کہ اس نے حرام کیا رخ نہیں کیا برے راستے کی طرف جو ہے اس نے رجوع نہیں کیا تو اب واقعاً منطقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے تو انہیں وہی جو ان کی جبلی خواہشات تھی بھرپور تسکین کا سامان فرام کیا جانا چاہیے کہ جو دنیا کے اندر تم نے ہمارے احکام کی وجہ سے ہمارے دین کے لیے اپنی جد و جہود اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں لگا کر جس طرح تم نے اپنے آپ کو محروم کیا نعمتوں سے آسائشوں سے تو اب یہ ہے کہ اس کا بھرپور صلاح تو تمہیں مل جائے گا لیکن یہ در حقیقت نزل ہے یہ جاتے ہی جو فوری طور پر ملے گا اور اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْبَعُونَ نزولًا مِّن غفور الرحیم یہ نزل ہے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے باقی اس کے بعد زیافت جو ہونی ہے اس کا تم تصوری نہیں کر سکتے مَا لَا عَيْنُ رَات وَلَا عُذُنُ سَمِعْت وَمَا خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر جو اصل نعمتیں ہیں وہ تو پھر وہ ہوں گی جن کا تمہیں کوئی تصور نہیں دی بارعال یہ چیزیں جو ہیں مجھے خوشی ہو جب میں نے دیکھا کہ یہاں مَا رَنَا عَسْتَحِي صاحب کے قلم سے بھی کچھ چیزیں ٹپکی ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہ پاکیزہ شراب ان کا رب انہیں پلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَامُ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ سب کچھ تمہارے لیے بدلہ ہے یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے کہ بندہ مومن اپنے کسی عمل پر کوئی اسے غرہ نہیں ہوتا اس کا اعتماد اپنے عمال پر نہیں ہوتا وہ صرف اللہ کے فضل کا تعلق ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے عمل کے نتیجے میں جنت کا مستحق ہوں وہ وہاں بھی جا کر یہی کہے گا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَا اَفْتَدِيَا لَوْلَانَ حَدَانَ اللَّهِ کُل شکر کُل حمدُ صلی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم ہرگز ہدایت لیافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے پروردگار جو توفیق دی جواب میں فرمائیں گے اِنَّهَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَانَ نہیں یہ تمہارے عمال ہیں یہ تمہاری محنتیں ہیں اِنَّهَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَانَ فضل بھی ہوگا لَدَيْنَا مَزِيد ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے لیکن یہ کہ بنیادی بات جو ہے وہ جزا کی ہے اس لیے کہ جب فلسفہ آ چکا تھا نبتلی ہے امتحان میں ہم نے تمہیں ڈالا اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے تمہارا اپنا چوائس تھا تم نے اس ہدایت فطری کو تم نے اس پر لبیک کہا اسی کی پیروی کی اسی راشتے پر چلے خیر کی طرف بڑھے شر سے اپنے آپ کو بچایا حرام سے روکا اپنے آپ کو اب یہ تمہارے لیے بدلہ ہے اِنَّهَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَانَ اچھا یہاں اس وقت میرا دین منتقل ہوا ہے کہ یہ نزل کے لیے یہ لفظ جو ہے صد فیصد صحیح واقعیتا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو منطقی دلیل ہے پیش کی ہے کہ جو بھی دنیا میں اپنے انسٹنگس ان کو دبا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشمودی کے لیے اللہ کے حکام کی بنیاد پر یا اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے اس کا جزا یہی بنتی ہے کہ وہ تمام چیزیں بھرپور تسکین جو ہے ان کی انسان کو فراہم کر دی جائے لہٰذا یہ تمام نعمتیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو واقعیتا انسان کے لیے جبلی طور پر جو اس کے اندر اس کا جو بھی مادی اس دنیا کے اندر جو اس کی خواہشات تھیں یا جس قسم کی چیزیں اسے مرہوب تھیں تب ہی اعتبار سے جبلی اعتبار سے یہ ان کی بھرپور تسکین ہے انہذا کان لکم جزان یہ تمہارا بدلہ ہے تمہارے اس ریسٹرینٹ کا تمہارے اس صبر کا تم نے جو اپنے آپ کو تھامے رکھا روکے رکھا تم ان چیزوں کی تلاش میں غلط راستوں پر نہیں بڑھ گئے تم ان چیزوں کی حصول کے لیے حرام کا راستہ تم نے اختیار نہیں کیا تو بِمَا صَبَرُوا جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وہی فرمایا انہذا کان لکم جزان وَكَانَ صَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور تمہاری سعی تمہاری محنت تمہاری بھاگ دور تمہاری جد و جہود یہ مقبول ہو گئی مشکور کے معنی جب یہ لفظ آتا ہے بندے کے لیے شکر تو احسان مندی اللہ کے لیے جب آئے گا تو اللہ جب قدر فرماتا ہے اللہ نے تمہاری قدر کی ہے تمہاری ان کوششوں کی مسائی کی تمہارے صبر کی تمہاری یہ صحیح مشکور ہوئی یعنی اللہ کے ہاں مقبول ہیں اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْسِيلًا فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَسِمًا أَوْ كَفُورًا وَاسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَغَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اِنَّ هَا أُولَي يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَزَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العزیل رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَجْتِنَا بَحْ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا آمین یا رب العالمین ویسے تو میرا معمول ہے ابھی جو دعائیں میں نے کی ہیں اللہ سے ان میں در حقیقت استعانت ہے اللہ تعالی سے کہ وہ توفیق دے زبان کے گرہ کو بھی کھول دے سینے کو بھی کھول دے کہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کما حق ہوں ادا کر سکوں لیکن آج خاص طور پر میں نے دل کی گہرائی سے یہ دعائیں مانگی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ دہر کے آخیر میں ایک نہایت مشکل مسئلہ ہوں ہے جو متکلمین اسلام کے مابین بڑے بحث و نزا کا اور بہت رد و قدع کا عنوان رہا ہے مسئلہ جبر و قدر بہت گمبیر اور پروفاؤنڈ شکل میں آیا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک طبیح ہچکے چاہٹ بھی ہوتی ہے خوف بھی تاری ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں انسان کا جو احتدال کا راستہ ہے اس سے ادھر ادھر ہو جانا بہت ہی اس کا اندیشہ ہوتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل مضمون کو اس طریقے سے بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ اس میں کوئی گمراہی کا شائع با شامل نہ ہو سورہ ادھر کے بارے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی ابتدائی آیات اور یہ پورا دوسرا رکو جو نو آیات پر مشتمل ہے یہ نہائیت اہم اور قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے بڑے دقیق اور گہرے مسائل پر مشتمل ہے ویسے تو پہلے رکو کی دس آیات جو ہیں ابتدائی ان میں دین کی بڑی بنیادی تعلیمات ہیں لیکن پہلی تین آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں فلسفہ اور حکمت قرآن کے انتبار سے اور یہ دوسرا رکو جو ہے جو نو آیات پر مشتمل ہے یہ کل کا کل ایسے ہی دقیق مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہتیں قائم ہوتی ہیں سورہ نون یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے نون والقلم وما یسترون پھر سورہ معارج پھر سورہ مضامل پھر سورہ مددسر کے مضامین سے اور ان چار سورتوں کے علاوہ جو مشرف میں بہت قریب ہی واقع ہوئی ہیں زیادہ دور نہیں ہے مددسر اور مضامل تو صرف ایک سورت پہلے ہے سورہ قیامہ درمیان میں ہے اس سے پہلے مددسر پھر مضامل اس کے علاوہ دو سورتیں پھر درمیان میں ہے تو پھر سورہ معارج آ جائے گی ان کے علاوہ سورہ واقعہ کا ایک بہت اہم مضامل ہے کہ جو متعلق ہے اس سورہ مبارکہ سے اور اسی طرح آگے چل کا ذرا سورہ تکویر اس میں ایک اہم مضامل آیا ہے جو مشابہ ہے اس رکوع کے مضامین سے تو ان چھ سورتوں کے مضامین کو سامنے رکھ کر ہم ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلَ یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے اے محمد آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بسورتِ تنزیل میں نے جو ترجمے میں یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے یہ جو زور دیا ہے در حقیقت یہ زور اس اصل مطن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اِنَّا میں بھی تاقید ہے پھر یہ کہ ضمیر موجود ہے اِنَّا ہم نے یقیناً ہم نے پھر نحنوں پھر ضمیر ہم ہی نے اس لیے میں نے اس کو اس طرح ادا کیا نزلنا اس میں پھر وہ ضمیر متکلم جمع متکلم موجود ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزیلا اس آیاء مبارکہ کے دو حصے کیجئے پہلے حصے میں سارا زور اس پر ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس میں در حقیقت نفی ہو رہی ہے ان لوگوں کی خیالات کی کہ جو اسے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام قرار دیتے تھے یا یہ کہیں شیعاتین کی وسوسہ اندازی پر اسے محمول کرتے تھے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یا یہ کہ اسے شاعری قرار دیتے تھے یا کہانت قرار دیتے تھے در حقیقت ان کی نفی جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا ہے بداہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اصل میں یہاں روح سخن جو ہے وہ منکرین کی طرف ہے مخالفین کی طرف ہے جو اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی نفی کرتے تھے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام چاہے وہ شاعری کے انداز پر اور چاہے وہ کاہن ہونے کے اعتبار سے کہانت کے طرز پر یا پھر یہ کہ شیعاتین نے جن کی وسوسہ اندازی اس کی نفی ہے اور اس کے لئے اگر ہم اپنے سامنے سورة الحاق کا کی آیات رکھیں دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات فَلَا أُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ تو نہیں میں قسم کھاکا ہوں ان تمام چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان تمام چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو یہ عالمِ مرئی عالمِ مادی اور وہ عالمِ غیب یہ عالمِ غیرِ مرئی ان دونوں عالموں کی قسم کھاکر اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یہ کسی شیاطینِ جن میں سے کسی کا کلام نہیں ہے اس کی وسوسہ اندازی اس کا القاہ یا اس کا الہام نہیں ہے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ نہ ہی یہ کسی شاعِر کا قول ہے قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُونَ کم ہی ہے ایمان یا یقین جو تم رکھتے ہو وَلَا بِقَوْلِ قَاہِم نہ ہی یہ کسی قاہِم کا قول ہے قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہے نصیحت جو تم اخص کرتے ہو تَنزیلٌ مِّن رَبِّ الْعَادَمِينَ یہ تو تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے جیسا کہ میں نے سورہ تکویر کی آیت میں ابھی کوٹ کی تھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یہ کسی شیطانِ مردود کی وسوسہ اندازی نہیں ہے یہ اس کا الہام نہیں ہے کدھر جا رہے ہیں تو یہ پہلی جو آیت ہے اس دوسرے رکو کی اس کے پہلے حصے کا مضمون تو ان آیات کے حوالے سے منقع ہو کر اور اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے اب دوسرے حصے پر غور کیجئے تَنزیلَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزیلَ یہاں پر جو مصدر کو لائے گیا ہے دھورا کر یہ بھی ایک بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کا نزول جو حضور پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بصورت تنزیل ہوا ہے یہ مضمون بارہا اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ دو مصدر ہیں جو قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں بار بار استعمال ہوئے ہیں ایک باب افعال سے ہے ایک باب تفریل سے ہے ایک باب تفریل سے ہے ایک باب تفریل سے ہے باب افعال کے اندر کسی فعل کا دفعتاً وجود میں آ جانا یہ سامنے آتا ہے باب تفریل میں تدریجاً رفتا رفتا پھر اس میں احتمام اس کے لئے خصوصی بندوبست اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تو یہ آئے گا تو باب تفریل میں اس کی ایک بہت نمائی مثال ہے اعلام اور تعلیم علم سے باب افعال اعلام ہے باب تفریل تعلیم ہے اعلام کے معنی کسی کو کچھ بتا دینا آگاہ کر دینا اب اس کے سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا ہے وہ جانے وہ بات اس کے ذہن میں اتر گئی ہے نہیں اتر گئی ہے یہ اس سے متعلق ہے آپ کا کام تھا بتا دیو اعلام یہ ہے تعلیم یہ ہے اس کو کوئی بات ذہن نشین کرانا سمجھانا اس کو درجہ بندی کر کے اگر کوئی بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے تو اسے سلجھا کر اس کا صغرہ کبرہ علیدہ کر کے اس کے علیدہ علیدہ حصوں کو اس کے ذہن میں اتارنا یہ تعلیم ہوگا تو اسی طرح انزال اور تنظیر عام طور پر لفظیں انزال جب آتا ہے قرآن مجید میں تو قرآن مجید کے دفعتاً نازل ہونے کا اطلاق ہوتا ہے یا تو لوح محفوظ سے اس کا بتمام و کمال سماع دنیا تک نازل ہو جانا جو لیلت القدر میں ہوا جو رمضان مبارک کی ایک شب تھی یہی وجہ ہے کہ دونوں مقامات پر یہ لفظیں انزلا یا انزلنا اننا انزلناہو فی لیلت القدر اسی طرح شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اسی کا فعل مجھول ہے تو دفعتاً اترانا یا یہ کہ اس کا آغاس ہو جانا وہ بھی ظاہر بات ہے کہ آغاس جو ہوا وہ بھی تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے یہ دونوں اس کی تعویلیں کی گئی ہیں کہ لیلت القدر میں یا تو ہم یوں کہیں گے کہ پورا قرآن دفعتاً جملتاً واحدہ اتار دیا گیا لوہے سماع دنیا تک پھر وہاں سے وہ بصورت تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا اور یہ تئیس مرس کی مدت میں اس کی یہ تنزیل جو ہے مکمل ہوئی یا یہ ہے کہ اس کا آغاس جو ہوا وہ لیلت القدر میں ہوا ان دونوں کے اعتبار سے انزال کا مصدر صحیح ہے اور بالکل مطابق ہے اور منطبق ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں لفظ انزال کا بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ سورہ کحف کے شروع میں الحمدللہ اللذی انزل علا عبدہ الكتابہ ولم يجعل لہو عواجہ لیکن یہ کہ یہ شاز ہے اکثر اور بیشتر جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں حضور پر قرآن کے نزول کے لیے باب تفعیل ہی کا فعل آئے گا چنانچہ یہاں اس پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا اے نبی ہم نے آپ پر اتارا ہے یہ قرآن بس شکل تنزیل تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ احتمام کے ساتھ نہایت حکیمانہ تدریج کے ساتھ اس کی تدریج میں بڑی حکمت مزمر ہے اب وہ حکمتیں کیا ہیں قرآن مجید کے دو مقامات ان کے طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا کہ یہ حکمت تنزیل کیا ہے سورہ بن اسرائیل کے آیت نمبر ایک سو چھے ہے اس کے آخری رکوع کی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وہی الالفاظ یہاں آگئے نَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ہم نے اس کو اتارا ہے بسورتِ تنزیل کس لیے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے فرق کے معنی ہے الہدہ الہدہ کرنا توڑ دینا ٹکڑے کر دینا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ یہ قرآن ہمارے پاس تو پورا کا پورا موجود ہے ام الكتاب میں یا لوح محفوظ میں یہ تو قرآن مجید یا کتاب مکنون جسے کہا گیا فی کتاب مکنون اس میں تو یہ پورا تو قرآن اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے لیکن ہم نے اسے اتارتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن تدریجاً اتارا ہے کس لیے اتارا ہے لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِم کہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ نوڑی انسانی کے لیے اس پورے کلام کا یکدم تحمل ممکن نہیں انسان کا فہم انسان کا شعور انسان کے اندر جو قوتِ ادراک ہیں قوتِ فہم و شعور ہیں اس کی جو لیمیٹیشن ہے وہ اس پورے قرآن کے لیے دفعتن اس کا اتارا جانا لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِم یہاں گویا کہ یوں سمجھئے کہ حکمتِ نوڑی انسانی پیش نظر ہے یہ ایک حکمت ہوئی لیکن سورہ فرقان میں ایک دوسرا اسلوب آیا ہے بلکہ وہاں پر تو اعتراض ایک نقل کیا گیا ہے کہ مخالفین کی طرف سے یہ چیز ایک اعتراض کی شکل میں پیش کی گئی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرَانُ جُمْلَةً وَاحِدًا اور یہ کافر جو ہے یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر قرآن کل کا کل ایک ہی مرتبہ پورا کا پورا اس میں جو مضمت تھا ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے محیط ہے ہر شئے کو وہ عالمِ مانکانہ و یقون ہے وہ تو پوری کی پوری کتاب دفعتن جو ہے وہ اتار سکتا تھا اس کو تصنیف کرنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں لیکن جب انسان کوئی شئے تصنیف کرتا ہے تو اس میں وقت لگتا ہے کسی شائر کا دیوان ایک دن میں تیار نہیں ہو جاتا وہ تو ساری عمر کی مشک ہے اور محنت ہے پھر وہ اس میں قطع برید کرتا ہے پھر دیوان مرتب کرتا ہے گویا کہ ان کی طرف سے اس اعتراض کے اندر حقیقت میں جو چیز پیش نظر تھی وہ یہ کہ یہ آپ کا اپنا کلام ہے تب ہی تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اسے موضوع کر رہے ہیں تصنیف کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی بھی مصنف کوئی بھی شائر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی چیزیں مرتب کرتا ہے جواب دیا گیا ہے کذالک اسی طرح حملے اتارا ہے اس کو یعنی تدریجا لِنُصَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تسبیت عطا کریں یعنی یہ صرف عام انسانوں ہی کے لیے نہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیت قلبی کے لیے بھی یہی موضوع تھا اس لیے کہ اس قرآن کی دعوت و تبلیغ پھر وہ فرائض رسالت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر جن کا بارے گرہ آیا تھا وہ اتنا بوجھل کام تھا اتنا سقیل کام تھا اس کے لیے قلب محمدی کو بھی ضرورت تھی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی تسبیت ہو اس کو درجہ بدرجہ مصموط کیا جائے ہر وقت کے جو پیش آمدہ معاملات ہیں ان کے مناسبت سے ہدایات دی جائیں اس کے حوالے سے آیات جو ہیں مناسبت کے ساتھ آیات اتریں تاکہ خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی تسبیت عطا ہو جائے اسی لیے ہم نے اس کو اتارا ہے ترتیل کے ساتھ تھوڑا 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 تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھئے کہ عام انسانوں کی بھی کہ جو قدرت ہے تحمل کی جو طاقت ہے اس کے اعتبار سے اس کا نجمن نجمن نازل ہونا اور قلب محمدی کی تسبیت کے لیے بھی اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا ہی حکمت خداوندی کے اندر موضوع تھا اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ دو مقامات اس اعتبار سے بھی آ جائیں ویسے تو یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے لیے بھی حضور پر اس کے نزول کے لیے بھی یعنی انزال کا مصدر آ گیا ہے جیسے سورہ کحف کی بنے آیت آپ کو ابھی سنائیں الحمدللہ اللہذی انظر علا عبدہ الكتاب ونم یجعل لغو عوجا لیکن یہ کہ دو مقامات خاص طور پر نوٹ کیجئے جس میں قرآن کا تقابل جو سابقہ کتب سماویہ ہیں ان کے ساتھ جب ایک سائیملٹینیس کنٹراسٹ کی ہیچیس سے آیا ہے تو وہاں یہ دو مصدر علیدہ علیدہ رمایاں ہو گئے چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر تین نزل علیکل کتاب بالحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس نے کتاری کتاب بشکل تنزیل حق کے ساتھ نزلہ یہاں لفظ آیا ہے نزلہ مصدقل لما بین یدے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے یہ کتاب اس کی کے جو اس کے سامنے ہے وَأَنزَلَتْ تَوْرَاتَ وَلْإِنجِيلِ اور نازلی کیا تھا تورات کو اور انجیل کو وہاں لفظ انزال کا آیا ہے تو تقابل میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے لئے تنزیل اور سابقہ کتب سماویہ کے لئے انزال اسی کی مثال سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي انزلَ من قبل اہلِ ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہاں پر لفظ آیا لَذَّلَ عَلَى رَسُولِهِ اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے پہلے نازل کی اس کے لئے لفظ آیا وَالْكِتَابِ الَّذِي انزلَ من قبل تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے لئے خاص طور پر یہ تنزیل جو ہے یہ اس کا خاص اسلوب ہے نزول کا جس کو قرآن مجید نمائی کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا قُطِعْنِهُمْ آسِمًا اَوْ كَفُورًا یہاں پر سب سے پہلے اس آیت کے بھی ایک پہلے لفظ کو فَاسْبِر اسی پر اپنی نگاہ کو جمعیے تنزیلہ کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑتے ہوئے اے نبی ہماری حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں فَاسْبِرْ تو آپ صبر کیجئے اس میں گویا کہ سورہ قیامہ کے مضامین کی جو ہے اس کے بین السطور میں وہ پورا مضمون لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَنَا بِ جلدی نہ کیجئے صبر کیجئے ہمیں معلوم ہے آپ کا شوق آپ کا اشتیاق آپ کی محبت قرآن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو وہ میں پورے حوالے دے چکا ہوں اس وصورہ قیامہ کے ان آیات کو پڑھتے ہوئے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرَانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزَا اِلَيْكَ وَحْيُهُ جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے لیے اس سے پہلے کہ جو اللہ کی حکمت میں اس کا وقت جو ہے اس کی تنزیل کا جو اس کے لیے وقت معین ہے وہ پورا ہو اور اس کی تکمیل ہو جائے وہ ہوگی حکمت خداوندی میں جو اس کے لیے تدریج معین ہے اس کے مطابق آپ کا شوق اپنی جگہ آپ کی محبت اپنی جگہ اور اس کے حوالے سے پھر یہ کہ وہ جو جلدی کا ایک مادہ ہے انسان کی طبیعت کے اندر مزمر اس پر تفصیلی گفتبو وہاں ہو چکی لہٰذا یہاں جو لفظ جڑا ہے تنزیلہ کے ساتھ فصبر اس کے اندر یہ مفہوم خد بخد آگیا ذہن ادھر منتقل ہو جائے گا لیکن اس آیاء مبارکہ میں یہ جو لفظ آیا ہے اب اس کو نوٹ کیجئے اس سے اگلے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ کر فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتِعْمِنْهُمْ آسِمَنْا وَكَفُورًا یہاں پر لفظ خاص طور پر آیا لِحُکْمِ رَبِّكَ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے لیے اپنے رب کے حکم کے لیے جب یہاں اس معنی میں لفظ آتا ہے صبر کے ساتھ لام تو اس میں ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے انتظار کیجئے یعنی اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے کس فیصلے کا اللہ تعالیٰ کب ان کی محلت ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی اور موجزانہ نصرت کب شروع ہوتی ہے یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک اجل معین کیے جیسے ہر فرد کی ایک اجل ہے ہر قوم کی ایک اجل ہے اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو بھیجتا رہا ہے تو ایک وقت معین تک کے لیے قوموں کو محلت دیتا رہا ہے جب وہ محلت ختم ہوتی ہے پھر ان کو اوپر عذاب آتا ہے پکڑ ہوتی ہے لہذا آپ اس معاملے میں جیسے کہ میں وہ آیات بھی آپ کو سنا چکا ہوں وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے نبی ان پر آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے دل میں یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کیوں نہیں ان کا حساب چکا دیا جاتا کیوں نہیں ان کو صدا دی جاتی ان کی گستاخیاں ان کی دھٹائی یا جو استہزا کر رہے ہیں جس طرح میری تقزیب کر رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں مجنون کہہ رہے ہیں ساہر کہہ رہے ہیں مصرور کہہ رہے ہیں تو آخر کب تک ان کی رسی دراز کی جائے اس معاملے کو ہم پر چھوڑیے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اور ایک جگہ آیا ہے وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ آپ ان کے لئے جلدی نہ کیجئے یہ فیصلہ ہمارا ہے آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیے لیکن ذرا اس سے آگے چلیے فَسْبِرْ لِحُقْمِ رَبِّكَا یہ خاص طور پر روٹ کر لیجئے کہ اس میں مضمون آپ کے ذہن میں آجانا چاہیے سورہ نون کا فَسْبِرْ لِحُقْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ سَاحِبِ الْحُوطِ اِذْنَادَا وَهُوَ مَقْزُومِ لَوْ لَا أَنْتَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَا نُبِذَ بِالْعَرَائِبْ وَهُوَ مَزْغُومِ اللہ اپنے فرض کے فیصلے کا انتدار کیجئے اور دیکھئے اس مچھلی والے کے معنی نہ ہو جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہی اجلت والا معاملہ کر بیٹھے جو مچھلی والے نے کیا تھا وہ اجلت کیا تھی اللہ کے آخری فیصلے کا اور حکم کا انتدار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا یوں سمجھ یہ جیسے آج کل بھی ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں ایکزیکٹیو آفیسرز وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے ان کو جب تک کہ اوپر سے اجازت نہ ملے انہیں اپنی پلیس آف ڈیوٹی پر رہنا ہوتا تو رسول چونکہ اللہ کی طرف سے معمور ہوتے تھے کسی قوم کے لئے کسی بستی کے لئے کسی علاقے کے لئے تو جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کی طرف سے نہ آ جاتی کہ اب آپ اپنی اس قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں جیسے کہ فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہتا اب آپ روانہ ہو جائیے اور اپنے یہ الفاظ بھی آئے ہیں میرے بندوں کو لے کر نکل جائیے اب جو ہے پیچھا تو کیا جائے گا اسی طریقے سے ان سے کہا کہتا نکل جائیے اب مد دیکھئے پیچھے کی طرف کوئی التفات نہ کریں تو معلوم یہ ہوا جیسے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَسْرِ بِعِبَادِي اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ تو حجرت رسول نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب اور حکم رب نہ آجائے اس وقت تک وہ اس کی پلیس آف ڈیوٹی ہے اسے وہاں رہنا ہوتا تھا میں یہ رہنا ہوتا ہے نہیں کہتا اس لیے کہ چونکہ دبوت اور حسانت کا سلسلہ جو ہے وہ اختتام پسیر ہو چکا اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ماضی ہی کا سیزہ اس پہ مال ہو کہیں کوئی بغالتہ کسی درجے میں کوئی شائبہ بھی اس کا پیدا نہ ہونے پائے لہٰذا اس میں جو جلدی کی حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن اس آیہ مبارکہ آپ دیکھئے کہ تین مضامین جو ہے وہ متضمن ہو گئے ہیں اس لیے کہ اگلا ٹکڑا ہے یہ وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آسِمًا وَكَفُورًا یہ وَلَا تُتِعْ کا نظمی سورہ نون میں آیا ہے فَلَا تُتِعْ الْمُكَزِّبِينَ وَدُّو لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ایک تو شکل یہ ہے کہ رسول لوگوں کی مخالفت سے تیش میں آ کر حمیت حق کے جوش میں آ کر قوم کو چھوڑ کر چل دے ایک تو شکل یہ ہو سکتی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی اور پھر آپ کو معلوم ہے ان کی گریفت ہوئی مچھلی کے پیٹ میں رہے وہاں انہوں نے وہ مشہور آیت قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نون میں بھی آیا ہے کہ پروردگار نے پھر ان کی طرف توجہ اور انعائت مبدول فرمائی اور پھر انہیں اپنے صالح بندوں میں شابل کر لیا لیکن یہ کہ دوسرا ایک طرز عمل کیا ہوتا ہے اس کو بھی نوٹ کیجئے اگر مخالفت اور معاندین کی سرگرمی کی وجہ سے کہیں پائے صبر کے اندر کہیں لغزش آ جائے تو لغزش کی دو شکلیں ممکن ہوئیں ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ جوش حمیت میں اور اس میں تیش میں آ کر قوم کو چھوڑ کر رسول روانہ ہو جائے وہ تو غلطی ہوئی وہ کہ جو حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئے ایک یہ ہوتا ہے کہ دباؤ میں آ کر مسالحت اور مداہنت پر آمادہ ہو جائے یہ لوگ اگر کل حق کو نہیں مانتے تو چلیے کچھ مان لیں کچھ لے دے کر معابلہ کر لیا جائے مسالحانہ کو روش اختیار کر لی جائے اگر یہ بھی تنے رہے ہم بھی تنے رہے تو یہ تو رسی ٹوٹ کر رہے گے اس سے تو کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گا یہ وہ چیز ہے کہ نہ صرف یہ کہ نفس انسانی میں اس کا دعیہ پیدا ہونے کا اندشہ ہے بلکہ اس کی طرف پوری کوشش ہوتی ہے اہلِ کفر کی طرف سے اہلِ کفر میں جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو تل جاتے ہیں ہر قیمت پر ہرچے بادہ باد جیسے کہ صاحبِ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہرچے بادہ باد ما کشتی دراب انداختیں اب جو ہوسو ہو ہم آخری فیصلے تک جانے کے لیے تیار ہیں ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے اب یہ تیرے گی تو ہم تیرے گی اور یہ ڈوبے گی تو ساٹھ ڈوبے گی اسی طرح کچھ لوگ کفر پر اسی طرح جم جاتے ہیں کہ ہرچے بادہ باد اب ہم اپنے کفر اور اپنے باطل عقائد کا دفاع کریں گے چاہے جانے دینی پڑے جیسے کہ ابو جہل کا کردار ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بین بین کے سورہ نون میں خاص طعب اس کا تذکرہ ہے ولید بن مغیرہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے یہ وہ شخص تھا کہ جو ایمان کے بہت قریب آ گیا اس نے تمام باتوں کا انکار کیا تم کہتے ہو یہ قولِ کاہن ہے یہ قولِ کاہن نہیں ہے اس لیے کہ میری تو بڑے کاہنوں سے تعلقات ہیں میں جانتا ہوں کاہنوں کے کلام کو پہچانتا ہوں یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں یہ کاہنوں والا کلام تو نہیں اور تم کہتے ہو شائر ہے یہ شعر نہیں ہے میں شعر شناس ہوں شعر فہم ہوں میں سب جانتا ہوں شعر کی خوبیاں اس کے نقائص میں پرک سکتا ہوں میں تنقید کر سکتا ہوں یہ شائری نہیں ہے اب یہ لوگوں نے محسوس کیا اور ایک خدشہ ہوا کہ گیا حد سے یہ تو اب یہ تو گویا کہ ایمان کے بہت قریب آ گیا ہے یہ سورہ مدسر اور سورہ نون میں آپ کو معلوم ہے کہ تفصیل کیسا نقشہ کچھا گیا ہے سورہ مدسر میں تو پوری تصویر لفظی ہے کہ کس طرح پھر اس نے قدر فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ سُمَّ نَزَرَ سُمَّ عَبَسَ وَبَسَر سُمَّ عَدْبَرَ وَسْتَقْبَر فَقَالَ پھر یہ کہ چونکہ وہ اندر مسلحت بھی نہیں تھی اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ ہاں جادو ہے جو جادو چلا رہا ہے یہ قریب ترین بات بھی بنتی تھی کہ جو جادو کا اثر ہے تو جادو اثر تو یہ کلام تھا کہ یہ کلام جس کے کان میں پڑ جاتا تھا اس سے اس کی مٹھاس کا احساس ہوتا تھا کہیں دل میں اتر گیا تو اس کیا وہ یوں سمجھ یہ کہ زندگی تبدیل ہو جانے تھے بہرحال یہی ملید بن مغیرہ ہے کہ جس نے پھر سر توڑ کوشش کی ہے حضور کو اس پر آمادہ کرنے کی کہ کچھ مسالحت کرلو اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا نہ کرو دوسرا نام اس میں جو آیا ہے خاص طور پر اس سورہ کی تفاصیر میں وہ عطبہ ابن ربیعہ کا بھی ہے عطبہ بھی اس اعتبار سے وہاں کے نسبتا شریف لوگوں میں سے تھا یہ وہ شخص ہے جس نے کہ غزوہ بدر سے پہلے بھی روکا ہے لوگوں کو کفار مکہ کو یہ خام خواب چڑھائی کر کے جانے کی مدینہ کی طرف مت سوچو اس لیے کہ اب یوں سمجھئے اس کے الفاظ میں گویا کہ تعبیر کر رہا ہوں اس کے خیالات کی کہ ہمارے سر سے بلا ٹل گئی محمد اور اس کے ساتھ ہی یہاں سے چلے گئے اب محمد کو حوالے کر دو اہل عرب کے یعنی بقیہ جو عرب ہیں اب ان سے کشمکش ہوگی ہمارے گھر سے تو یہ کشمکش اب رفع ہو گئی چلے گئی اب اگر عرب غالب آ جائیں محمد پر اور اسے ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں ہوگی اس سے بچ جاؤ گے اور اگر محمد غالب آ جاتے ہیں عرب پر تو ابھی اپنا کونسا گھٹا ہے اپنا ہی آدمی ہے اپنی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر تو وہ اس معنی میں جس کو آپ کہیں گے ورلی وائز دنیاوی اعتبار سے بڑا دور اندیش معاملہ فہم این بدر کی جو جنگ ہوئی ہے تو اس سے پہلے کی رات اس وقت میں اس نے کوشش کی ابو جہل سے آ کر اور اس نے کہا ہے دیکھو ہمارا قافلہ جس کو بچانے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو پہنچ گیا نکل گیا اب جنگ کی کیا ضرورت ہے تو ابو جہل نے پھر دو کام کی ایک تو تانہ دیا ابو عطمہ بن ربیہ کو کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تمہاری حمد جواب دے رہی ہے اس لیے کہ حضیفہ ابن عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے حضرت حضیفہ بیٹے تھے اس کے اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ جو وہ مقتول تھا مشرق مکہ کا کہ جو وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں وادی نخلہ میں قتل ہو گیا تھا اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا خون جو ہے اور انتقام اور بدلہ جو ہے وہ اب تمہارے سامنے آیا وہ ابھی جانے والا ہے اس لیے کہ یہ عطبہ جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ جنگ نہ کی جائے اس نے فوراں کپڑے پھاڑے اور وہ جاہلی جو پکار تھی وہ بلند کی تو وہ پھر اس سے تو خون جو ہے جو ہے جوش میں آ جاتا ہے عطبہ نے بھی پھر اس تانے کا جواب وہی دیا جو اس جاہلیت کے جوش میں دینا چاہیے تھا اسے کہ کل معلوم ہو جائے گا بزدل کون ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر جو بھی اس کی کوئی شجاعت تھی وہ بھی بھڑک اٹھی بارال یہ دو افرادیں جن کا نام لیا گیا ہے اور یہ آسمن اور کفورہ کے زمن میں نوٹ کر لیجے کہ آسم کہتے ہیں گناہگار کو کفور کفران نعمت سے اور یہ مبالغے کا سیغہ ہے ان میں ایک بات تو یہ کہ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ آسم اور کفور ان میں ایک زیادہ اشد جو ہے وہ کفور ہے اس لیے کہ ایک تو یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو اصل اہمیت والی ہوتی ہے بنیادی انسانی شخصیت کے اندر اس کی باطنی کیفیت آسم ہونا جو ہے وہ عمل سے متعلق گناہگاری ہے پھر یہ کہ آسم آیا ہے عسیم نہیں آیا یہ فائل کے ودن پر اور کفور جو ہے یہ مبالغے کا سیغہ ہے اب یہ کہ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ عام الفاظ ہے تعویل عام جب بھی کی جائے گی تو اس میں تو عام ہی الفاظ کو سامنے پیشے نظر رکھا جائے گا علی اعتبار علی عموم اللفظ لانے خصوصی سبب لیکن یہ کہ اس وقت جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا تو یہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ معین تھے جو ان کے یوں سمجھئے کہ مستاق بن رہے تھے اور یہ الفاظ اشارہ کر دیتے تھے کس کی بات ہو رہی ہے جیسے ولید بن مغیرہ کی بات آئی کہ اس کے بارے میں جو الفاظ آئے اب یہ الفاظ جو ہے اس قدر تفصیل سے کردار نگاری کر دی گئی پورا کریکٹر بیان کر دیا گیا تو کیسے ممکن تھا کہ مکہ میں سمجھ نہ لیا جاتا کہ یہ کس شخص کے طرح اشارہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سورہ مدسر میں جو پورا واقعہ پورا واقعہ جس تفصیل کے ساتھ آیا ہے تو جو واقعہ پیش آیا تھا سب نے سبجھی ہے کس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں نام نہیں ہے نہ سورہ قلم میں ہے نہ سورہ مدسر میں تو ایک تو یہ جان لیجئے کہ اعتبار جو ہے جب ہم تعمیل عام کریں گے تو اعتبار عموم لفظ ہی کا ہوگا لیکن جب اس کی تنزیل ہو رہی تھی تو یقینا کوئی نہ کوئی مخصوص لوگ معین افراد جو ہے وہ اس کے پس منظر میں تھے اب اس میں ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ آسم اور کفور یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک ہی شخص کے لیے ہیں اور وہ ابو جہل ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے دوسری رائے سے اتفاق ہیں اور وہ یہ کہ آسم سے مراد یہاں ولید بن مغیرہ ہے اور کفور سے مراد یہاں عطمہ ابن ربیہ ہے اور یہاں پر آو کا کلمہ جو آیا اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ واو کیوں نہیں آیا واو عطف کیوں نہیں آیا اور اس میں بڑا بلاغت کا ایک معاملہ بیان کیا گیا لکتا کہ اگر واو ہوتا تو اس میں ایک امکان تھا دونوں کو جمع کر کے گویا کہ ان دونوں کی مشترک بات ماننا تو حضور کے لیے ممنوع ہو جاتا لیکن الادہ الادہ کسی ایک کی بات مان لینا جو ہے یہ نہیں جو ہے اس کو کبر نہ کرتی اس کے در عموم آ گیا ہے ان میں سے کسی کی بات نہ سنیے کسی کی بات کی طرف دھیان نہ دیجئے اس لیے کہ یہ تو آپ کو آمادہ کریں گے ایک روایت بھی اس طرح پر بیان کی گئی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ مسالحت کرو یہ جھگڑا جو تم نے شروع کرا دیا ہے گھر گھر جو ہے میدان جنگ بن گیا اس کو ختم کرو اور دیکھو تمہیں جتنی دولت درکار ہے تمہیں معلوم ہے میرے پاس کتنی دولت ہے جتنا مال چاہو میں تمہیں دے دوں گا عطبہ ابن ربیہ نے کہا وہی بات ہے آمادہ کرنا اس مسالحت پر مداہنت پر اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کسی طرح آپ ڈھیلے پڑے کچھ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے نرمی اختیار کر لیں گے give and take والی بات ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لے جائے کر مسالحہ کیجئے تاکہ جھگڑا ختم ہو مسالحت ہونے چاہیے یہ جنگ جو ہے یہ جنگ اس طریقے سے جاری رہے گی تو آخر آپ سوچئے یہ بات کس قدر وزنی ہے ویسے بھی آپ غور کیجئے house divided amongst itself must fall یہ قریش ہماری جو بھی عزت ہے اس وقت جزیرہ نماء کے اندر ہمیں جو یہاں پر مراعات حاصل ہیں جو مقاب و مرتبہ حاصل ہیں یہ مٹھی بند ہے تو تو یہ سب کچھ ہے اور یہ اگر کھل گئی مٹھی اور بکھر گئے ہم اور یہ اختلاف اور نزا جو ہے ہمارے گھر کر کے اندر جو تم نے شروع کر دیا ہے یہ بڑھ گیا تو وہ تذہبہ ریحکم والی بات جو آئی ہے مسلمانوں سے جہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اختلاف کرو گے وہی بات ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے بھی صحیح تھی کہ یہ اختلاف جو ہے یہ ہماری اس جمعیت کو جو ہے منتشر کر دے گا اور پھر ہماری جو حیثیت ہے جزیرہ رمائے عرب میں وہ ختم ہو جائے گا اس نے یہ کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری ساری اولاد جو ہے بڑی حسین و جمیل ہیں میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا آپ کے علمے ہوگا کہ ہند اب چونکہ وہ بھی بعد میں ایمان لے آئی ہیں ویسے تو وہ کلیجہ چبانے والی ہیں حضرت حمزہ کا اس لیے مشکل ہوتا ہے کسی مسلمان کے لیے ان کے لیے کلمہ خیر جو ہے زبان پر لانا لیکن لانا پڑتا ہے اس لیے کہ ایمان لائی ہیں اور وہ چاہے فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لائی ہیں بہرحال ہند جو ہے وہ بھی اتماہی کی بیٹی تھی ابو سفیان کی زوجہ تو اس نے یہ لالچ دیا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے اخت میں دے دوں گا یہ ہے در حقیقت وَلَا تُعْمِنْهُمْ آسِمَنْ وَكَفُورًا اے نبی جمع رئیے فَسْبِرْلِ حُقْمِ رَبِّك اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے حجرت کا بھی وقت اگر آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہ کب وقت آ گیا تب ہی آپ قوم کو چھوڑ کر جا سکیں گے اللہ کی طرف سے نصرت خصوصی یہ بھی اس کی حکمت کے تحتی آئے گیا اللہ تعالیٰ کب تک ان کی رسی دراز کرتا ہے یہ بھی اسی کا فیصلہ ہوگا پھر یہ کہ آپ کہیں دامِ حملنگے زمین میں کہیں گرفتاد نہ ہو جائیں ان کی مسالحانہ کوششیں کہیں آپ کو آمادہ نہ کر دیں کہ کچھ نرمی آپ بھی پیدا کر لیں اپنے موقف میں یہ بات اتنی اہم ہے آپ کو اندازہ ہے کہ سورہ نون وہ بہت ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی ہے اور اس کی وہ ابتدائی آیات میں شامل ہے فَلَا تُتِعِي الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یہی بات بار بار میں آئی ہے بار بار آئی ہے چنانچہ لَن تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَلْنَسَارَةَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اے نبی یہ یہود اور نصارہ جو ہیں ہر جز آپ سے راضی نہیں ہوگے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیرے بھی نہیں کریں لہذا آپ بلکل اس طرف سے اپنے ذہن ہی کو ہٹا لیجئے کہ کون مان رہا کون نہیں مان رہا نہیں مانتا ہے تو دفع ہو جو مانتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو مانتے ہیں چاہے وہ کوئی ہیں غلاموں کے طبقوں میں سے ہیں کمزور ہیں آپ کے معاشرے کے گرے پڑے طبقات میں انہیں سینے سے لگائی ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ اپنے آپ کو تھامے رکھئے ان کو غنیمت سمجھئے ان کی رفاقت کو یہ اللہ کا عطیہ ہے اللہ نے ان کو قسند کیا ہے انہیں چل لیا ہے انہیں ایمان کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ یہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یریدو نا وجہ ہوں صرف اس کی رضا کے تعلیم ان سے نگاہوں کو ہٹا کر ادھر آپ کی نگاہیں نہ جائیں وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ زینتِ حیاتِ دُنِيَا بھی جن کو ہم نے دے رکھی ہے ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے ان سے آپ اپنی توجہ کو ہٹا کر ان کی طرف توجہ کو مرتقز نہ کیجئے یہ وہ یہ مضمون جو ہے اس گویا کہ اس ایک آیت میں یہ تینوں مضامین جمع ہو گئے فَصْبِرْ ایک تو اس بات پر کہ تنزیل کا جو تقاضہ ہے قرآنِ مجید کے نزول میں جو تدریج ہماری حکمت کے تحت ہے اس کو بھی برداشت کیجئے اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے وہ فیصلہ یہ کہ اجازت ملتی ہے اور تیسری چیز مخالفین کی مخالفت کی شدت سے متأثر ہو کر کسی مسالحت اور مداہمت پر آمادگی کا کوئی مادہ آپ کے دل میں پیدا نہ ہو جائے اب یہ وَلَا تُتِعْ کو ایک اور سمجھ لیجئے تُتِعْ کے معنی اطاعت کے بھی ہیں لیکن تُتِعْ جو ہے اطاعت ایک تو ہے کسی کا حکم ماننا بلفیل کسی کے حکم پر عمل کر لینا یہ اطاعت کی آخری شکل ہے اطاعت تو سے بنا ہے دلی آمادگی تو جب کسی کی بات کو آپ دلی آمادگی سے سنتے ہیں یہ بھی اطاعت کا پہلا قدم ہے جسے آپ کہتے ہیں to lend an ear کسی کی بات کو توجہ سے سننا دلی آمادگی کے ساتھ کسی کی بات کو سن لینا بھی یہ بھی در حقیقت اطاعت ہے کسی کا حکم کے درجے میں نہ ہو مشورے کے درجے میں ہو کوئی بات اس کو مان لینا یہ بھی اطاعت ہے پھر یہ کہ آخری درجے میں یہ کہ کسی کا حکم ہو تحقمانہ انداز میں کوئی بات کہی جا رہی ہو اس کو مان لینا یہ بھی اطاعت ہے تو اطاعت جو ہے وہ صرف کسی کے حکم کے ماننے کو نہیں کہتے کسی کے مشورے کو قبول کرنے کو بھی کہتے اس سے بھی نیچے اتر کر کسی کی بات کو دلی آمادگی سے سن لینا پر بھی اس کا اطلاع ہو جائے گا تو معلوم یہ وہ وَلَا تُعْتَرِ مِنْهُمْ آسِمًا وَكَفُورًا آپ ان میں سے کسی بھی اسیم اسیم کا لفظ جو ہے میرے نزدیک جیسے کہ سورہ نون میں آیا ہے یہاں پر آسمن آیا ہے اور کفور کا لفظ آیا ہے یہ اطماء ابن نبیہ کے لیے اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بعض رفقاء جو ہیں ان کو کچھ اشکال ہوا ہے ایک حدیث قدسی سے حدیث قدسی کے وہ سارا بطن تو میرے سامنے نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن پھر اللہ کی جو تقدیر ہے وہ غالباتی ہے اور اپنی زندگی کے آخری وقت میں آ کر وہ کوئی ایسے کام کرتا ہے جو اسے جہنمی بنا دیتے ہیں وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا رہے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے لیکن این آخری وقت میں آکے انقلاب آتا ہے اور اس کے اندر خیر کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ وہ جنتیوں والا راستہ اختیار کرتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے اب اس پر اشکال ہوتا ہے ظاہری الفاظ کے حوالے سے کہ یہ تو کچھ نائنصافی کی بات ہو رہی ہے اصل میں مسئلہ یہ بھی کیونکہ جبر و قدر سے متعلق ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے کفور اور آسم کے الفاظ کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیجئے ایک ہوتی ہے انسان کی باطنی کیفیت ایک ہے اس کا ظاہری طرز عمل ایک شخص اندر کے اعتبار سے باطنی اعتبار سے دنیا کا طالب ہے یہ آپ کو لذر نہیں آئے گا آپ کو اس کا کوئی خیر کا کام لذر آ رہا ہے کوئی وہ سبی لگا رہا ہے کوئی وہ اس نے ایک فاؤنڈن بنا دی ہے یہ کام تو سارے دلتیوں والے نیکی کے کام کر رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کا سارا آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ تو ہے اس کے ظاہر کے اعتبار سے آپ کو کیا پتا کہ اندر سے وہ کیا ہے اندر سے اس کے بدنیتی ہے اندر سے اس کے اندر حب جا ہے حب مال ہے شہرت چاہتا ہے وہ ریاکارانہ یہ نیکیاں کر رہا ہے تو بہرحال بالآخر پھر اس کا اندر غالب آتا ہے اس پر اور اس کا اندر ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق بنتا ہے یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالی یعنی ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے کسی بندے کے اندر یہ جبرن کوئی انقلاب لے آتا ہے اور وہ تقدیر کا شکار ہو کر وہ حالانکہ جنت کا مستحق بن چکا تھا لیکن یہ کہ وہ دو زخمیں ڈال دیئے یہ بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ حقیقت بر جو ہے اور ہمارا آیائے بر پر جو درس ہے ہمارے منتخب نساب کا درس نمبر دو اس میں یہ بات بڑی نکر کر سابد لائی گئی کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہے ہم جو ہے اس دنیا میں کسی عمل کے خیر یا شر ہونے کا اطلاق کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اس کے ظاہر کے اطلاق پر ہمیں کیا پتا اس کے پیچھے کیا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے حالانکہ پہلی حدیث جو ہے اکثر و بیشتر جتنے بھی مجموعے ہیں احادیث کے ان میں وہ حدیث لائی جاتی ہے ابتداء میں کہ عمال کا دار و بدار نیت پر نیت تو اللہ کے علم میں ہے ہمارے علم میں نہیں ہے ہم ظاہر پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کسی شخص کے اندر خیر کا جذبہ ہے خیر کا مادہ ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر کوئی جبر کے خول اتنے ہیں یہ میں بات میں آج اگر ہم پہنچ گئے وہاں تک ہو سکتا ہے کہ یہ آخری حصہ جو ہے آج ہم نہ پہنچ پائیں جو جبر و قدر کی جو بحث ہے کسی کے اوپر ماحول کے اثرات کا اتنا ظلبہ ہے کسی کے اوپر اس کے جو وہ جینیٹک فیکٹرز ہیں وہ اتنے ظالب ہیں کہ اس کے اندر کا خیر کا رجحان جو ہے اس سے ظاہر ہونے میں اور اپنے اس جبری عوامل پر غالب آنے میں وقت لگتا ہے وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے برے کام کر رہا ہے اس میں درحقیقہ ظہور ہو رہا ہے اس جبری انصر کا اس کا جو حصہ ہے وہ عوامل لیکن چونکہ وہ خیر کا طالب تھا اندر سے اس کا رجحان جو ہے وہ شاکرن کا تھا کفورہ کا نہیں تھا جس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو آیا ہے ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے اب اس کا اختیار اسے دیا ہے وہ شاکر بنے یا کفور بنے اس کے اندر شکر کا مادلہ تھا لیکن اس کے گرد غلاف اتنے دبیز تھے اتنے موٹے تھے اتنے قوی تھے کہ اس کو پھاڑنے کے اندر اندر کا وہ نیکی کا جذبہ برامد ہونے میں ظاہر ہونے میں وقت لگا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اس باطن کو دیکھ رہا ہے اس کے اس جد و جہد کو دیکھ رہا ہے کہ جو اپنی اس خول سے نکلنے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے اور بالاخر وہ خول پھٹ جاتا ہے اور اس دنیا میں آخری وقت میں یا آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا جو اندر کا مادلہ ہے وہ برامد ہو کر برامد کر کے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستقب بنا دیتا ہے یہ ہے اصل میں اس اشکال کا حل کہ اس کو یہ نہ سمجھئے کہ وہ کوئی جبر ہے اور اس جبر کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے کوشش کرتا رہا جنت کی لیکن جہنم میں جھوک دیا گیا اور ایک شخص کوشش کرتا رہا وہ دوزخ کیے لیکن اسے جنت میں پہنچا دیا گیا بلکہ یہ کدھر حقیقت یہ دو فیکٹرز اگر سامنے رکھیں گے تو وہ مسائل واضح ہو جائیں گے تو آسمن جو ہے وہ ظاہری خول سے متعلق ہے کفور ہے وہ اندر کا اصل جو جذبہ ہے اس لیے میں نے کہا امام راضی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ زیادہ اشد ہے ارتقاء ہو رہا ہے کم تر سے یعنی زیادہ شدید کیفیت کی طرف فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آَسِمًا أَوْ كَفُورًا تو صبر کیجئے اور انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا اور مت کہنا مانئے بات سنیے بھی نہیں دیان بھی نہ دیجئے ان کے مخلصانہ مشوروں پر وہ جو کافر جو کفور اور اسیم ہیں ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے اپنا کان بھی ان کے طرف نہ لگائیے ان کی باتیں اس درجے میں بھی کوئی تاثر نہ ملے کہ ہاں ہماری بات کچھ محمد کے دل میں گھر کر رہی ہے آپ کی بات بلکل کھلا ہونی چاہیے جیسے کہ سورہ کحف میں آیا ہے کہ حق جو ہے بادے ہو چکا ہے فَمَنْ شَعَفَ الْيَوْمِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَقْفُرْ اب جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے قُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَعَفَ الْيَوْمِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَقْفُرْ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جو چاہے وہ ایمان لائے جو چاہے کفر کرے مجھ سے یہ امید نہ رکھے کہ میں حق و باطل کے ماں بین کوئی امتزاج کوئی مداہنت باطل کے ساتھ کسی درجے میں لے دے کر کوئی تم سے مسالحت کرنے کے لئے آمادہ ہو جاؤں گا اس کی کوئی توقع مجھ سے نہ رہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول بڑا پیارا شعر ہے باطل تو چاہتا باطل دوئی پسند ہے میں نے یہ بات بارہ آوازے کی ہے کہ باطل تو اپنے وجود کے لئے حق کے کسی نہ کسی جز کا محتاج ہے باطل محض کا وجود ہوئی نہیں سکتا جیسے وہ جو آکاش بیلے ہوتی ہیں جو درختوں کو چوس جاتی ہیں لیکن وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتے درخت کے اوپر چڑھیں گے اسی طریقے سے باطل جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں اسے حق کا کوئی جز لے کر اس کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے اس کو کھڑے ہونے کے لئے کوئی نہ کوئی حق کا انثر اختیار کرنا پڑتا تب باطل کا وجود ہوتا ہے باطل محض کا وجود نہیں ہے تو باطل دوئی پسند ہے باطل تو اپنی یوں سمجھ یہ ہے کہ نیچر کے اعتبار سے دوئی چاہتا ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے بغیر دوئی کے جب تک کہ حق کا کوئی نہ کوئی انثر جو ہے وہ اپنے در شامل نہ کرے حق لا شریک ہے شرکت میں آنائے حق و باطل نہ کر قبول یہاں وہ مضمون سورہ نون کا فلا تتع المکذبین ودو لو تدہنو فیدہنون وہ ہے یہاں پر جو اس آیت میں آیا فاسبر لحکم ربکا وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آسِمًا اَوْ کَفُورًا وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَأَسِيلًا اور اپنے رب کا نام یاد کرو یاد کیا کرو اپنے رب کے نام کی مالہ جپا کرو یہ الفاظ اب نوٹ کر لیجئے بے نہیں یہ نفذ اس انداز میں یہ ترکیب جو ہے سورہ مضمل میں آ چکی ہے اگلا ٹکڑا مختلف ہے وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا مضمل میں یہ الفاظ ہے یہاں ہے وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَأَسِيلًا اپنے رب کا نام یاد کیا کرو صبح بھی اور شام کے عوقات میں بھی شام کو بھی اس میں میں وضاحت کرتوں کہ اللہ کا نام لے دے کیا کیا حکمت ہے ایسے آتا ہے اپنے رب کو وَسْكُرْ رَبَّكَ یہ بھی آتا ہے اپنے رب کو یاد کیا کرو فِي نَفْسِكَ تَوَرُّعًا وَقِیفًا اپنے رب کو اپنے جی میں اپنے دل میں یاد کیا کرو گرگراتے ہوئے خوف کے ساتھ لیکن یہ کہ زیادہ جو آیا ہے سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى وَسْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَسْكُرْسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَاسْلًا یہ کیوں ہے اس کے لئے نوٹ کر لیجئے کہ انسانی علم کا یہ خاصہ ہے کہ در حقیقت وہ علم الاسما ہے وہ جو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں جو بات آئی ہے آدم کو خلافتِ عرضی جو ملی ہے اس کی بنیاد وہ علم الاسما ہے اس لئے کہ جب فرشتوں نے جب جو بھی استفہام کہیں جو بھی انہوں نے چاہا بات سمجھنی چاہی تو اس کا جواب جو دیا گیا ہے جو ڈیمونسٹریشن اللہ کی طرف سے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اسے ہم اختیار دے رہے ہیں خلافت دے رہے ہیں خلافت میں کچھ نہ کچھ اختیار امپلائیڈ ہے اس کے ساتھ ہی علم دے رہے ہیں لیکن وہ علم کونسا ہے اَلَّمَ آدَمَ الْاسْمَاءَ كُلَّهَا ہمارا سارا ماددین جو ہے سارا سائنٹیفک نالج یہ در حقیقت علم اسما ہے اشیاء کو پہچاننا ان کے نام رکھنا ہر علم جو ہے ہمارا ہر سائنس جو ہے اس کی بیسک ترمینالوجی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آئے گی تو آپ آگے چل سکیں گے اگر وہ بیسک ترمینالوجی کسی گریفت میں نہیں آئے تو آپ آگے بڑھیں نہیں سکتے اس کتاب کو سمجھیں نہیں سکتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہمارا اللہ کا جو علم ہے وہ بھی صرف اس کے ناموں تک محدود ہے ماہیت کا علم ماہیت اشیاء کا علم ہمیں حاصل نہیں اللہ کی ذات کی ماہیت کا علم کیسے حاصل ہو جائے گا ماہیت اشیاء تو ہمیں معلوم نہیں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ بھی در حقیقت اشیاء کے خواست ہے properties of the matter properties کے حوالے سے پہچانتے ہیں کسی شئے کو ماہیت وجود یہ تو یوں سمجھئے کہ فلسفے کی بہت اونچی سطح پر آ کر ماہیت کی بات آتی ہے دمان و مکان کی ماہیت ماہیت وجود در حقیقت اس پورے مادنی علم کا بھی تعلق اسماع و صفات کے حوالے سے properties of the matter elements کو آپ پہچانتے ہیں اس کے properties کے حوالے سے پھر ان کا نام رکھتے ہیں تو اللہ تعالی کی معرفت بھی کل کی کل اسماع و صفات کے حوالے سے اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا حضرت وجود دل فیسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں جس طرح اس لفظ اس کی تقرار کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گہرا ان کو اس کا احساس تھا کہ لوگوں پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی کلح کے بارے میں کوئی خود کریت جو ہے وہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر لیتی ہے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ در حقیقت ذات خداوندی کے بارے میں تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ وہ ہمارے تخیل اور فہم اور تصور سے ماورا ہے تو یہی حقیقت ہے ادراک کی ذات باری تعالیٰ کے زمن میں ادراک کی انتہار میں راج یہ ہے کہ آدمی یہ پہچان لے کہ میں نہیں جان سکتا معلومن شد کہ ہیٹ معلومن شد اور اس پر دوسرا مصرہ لگایا ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کی جائے خود کریت کی جائے تو شرک پیدا ہو جائے گا کوئی نہ کوئی تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے اور جو تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے وہ خدا تو نہیں ہے آپ نے تو خود اور اپنے ذہن میں کوئی وجود تراش لیا ہے می تراشد فکر ماہ ہر دم خدا مندے دیگر میرا فکر جو ہے ہر وقت تراش لیتا ہے کوئی نہ کوئی خدا تو یہ شکل بن جائے گی یہ شرک ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ کے ساتھ جو بھی بارے فت کا ہمارا رشتہ ہے وہ اللہ کے اسماؤں صفات کے حوالے سے اچھا اسماؤں صفات میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی شئے ہے اگر اس پر علفلام لگ جائے گا تو وہ اسم ہے تو اگر نقرہ کی صورت میں تو وہ صفت ہے علیم صفت ہے العلیم یا اللہ کا نام ہوگی قدیر صفت ہے القدیر یا اللہ کا نام ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ اسماع و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو در حقیقت ایک ہی شئے کے دو پہلو ہیں اور دیکھیں یاد کیجئے جو ایمان مجمل کے الفاظ ہیں آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسماعی ہی وصفاتی وقبل تو جمعیہ کامی ہی اقرارم باللسان و تصدقم بالقل میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماع سے اور صفات سے اس کے بعد بات ختم اس کے بعد دوسرا برحلہ یہ میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے وقبل تو جمعیہ احکامیں اقرارم باللسان و تصدقم بالقل معلوم ہوا کہ معرفتِ خداوندی کل کی کل صرف اسماع و صفاتِ باری تعالیٰ کے حوالے سے موقع اس لئے فرمایا وَسْكُرِسْمَ رَبِّ بُكْرَةً وَاسِيلَةً یہ لفظِ بُكْرَةً جو ہے یہ آتا ہے جو دن کی ابتدائی گھڑیاں ہیں اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جمع کی صورت میں قرآنِ مجید میں نہیں آیا اسی طریقے سے اسیل کہتے ہیں سپہر سے لے کے شام تک کے وقت کو اگر دن کے دو حصے کر لیے جائیں تو نصف النہار سے پہلے کا حصہ جو ہے دن کا وہ بکرا میں شمار ہو جائے اور اسیل واحد اور آسال اس کی جمع ہے یہ پھر نصف النہار کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب کے وقت تک پر اس کا اطلاق ہو جائے گا اور قرآنِ مجید میں یہ نفذ جو آیا ہے اللہ تعالیٰ کی تصویح و تحلیل یا ذکر کے لیے یہ واحد کے سیغر میں بھی آیا جیسا یہاں آیا اور آسال بھی آیا بِالْغُدُوِ وَالْآسَالِ اس کی وجہ جو ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں جو اصل میں ابتدائی صورتوں میں نماز کا نام لیے بغیر نماز کے مختلف عراقین ارکان اور اجزاء کے حوالے سے نماز کا ذکر ہے یہاں بھی در حقیقت یہ نماز ہی کا ذکر ہو رہا ہے نماز میں اللہ کا نام بھی یا خالیہ اللہ اکبر کتنی مرتبہ اللہ کا نام ہے تصویح ہے تحلیل ہے وَامِنَ اللَّهِ لِفَسْجُدْ لَهُ رات کے حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اور تصویح کرو اس کی بڑی طویل تصویح رات کے وقت میں اب یہ تمام چیزیں تصویح سجدہ ذکر یہ تمام چیزیں در حقیقت مراد نماز ہے اگرچہ ان میں سے ہر شے کی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ کہ اس میں اکثر ہمارے مفسرین جو ہیں وہ انہی آیات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے حوالے سے نماز کے اوقات کی تعین اور ان کے ساتھ ایک مطابقت ثابت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک بات صحیح بھی ہو تو میرے رضیق اس کی اہمیت نہیں ہے یہاں پر تو اصل جو حقیقت ہے ایسنس ہے نماز کی ایک فارم ہے وہ معین ہوئی ہے جس شکل میں بھی ہوئی ہے پھر اس کا نظام بنا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کی یہ شکل جو ہے یہ معین بلکل آغاز میں ہو گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو رکعت نماز حضور کو اپنی امامت میں ادا کرائی ہے امام حضرت جبرائیل تھے مقتدی محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ نماز کی شکل جو ہے قیام ہے رکوع ہے قومہ ہے پھر سجدہ ہے جلسہ ہے پھر سجدہ ہے یہ تو بہت ابتدا میں معین ہو گئی البتہ نماز کا نظام جو ہے پنج وقتہ نظام وہ بہت بعد میں وہ تو یوں سمجھئے سن گیارہ نبوی میں ہجرت سے متصرا قبل جو ہے وہ نظام آیا ہے وہی زمانہ ہے جبکہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی اسی میں میراج کا ذکر بھی ہے احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شبہ میراج ہی ہے پنج وقتہ نظام جو ہے نماز کا حضور کو عطا ہوا ہے اسی سورہ مبارکہ میں وہ الفاظ ہیں باقی ابتدا میں بھی اشارات موجود ہیں ایک تو نماز کی اصل روح نماز کا جو ایسنس ہے تسبیح ہو اس میں اللہ کے نام کی یاد ہو اس میں سجدہ ہو اس میں قیام ہو سورہ مزمل میں قیام ہی پر لور ہے قیام اور قرآن مجید کی تلاوت یا ایوہ المزمل قم اللہ لائلہ قلیلہ نصفہ ہوا من قسمنہ قلیلہ اعوذد علیہ ورطل القرآن ترتیلہ اب یہاں پر دو ہی چیزیں آ رہی ہیں قیام اور قیام جتنا لبا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے اتنی طویل ہو جائے گی لیکن باقی جگہ پر کہیں تسبیح آ جائے گا کہیں سجدہ ہو جائے گا کہیں صرف رقوع کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ بکرتم واسیلہ بکرہ سے مراد ہے فجر کی نماز اسیل یہ پھر زہر اور عصر کو اس میں شامل کیا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْلَهُ رات کے کچھ حصے میں اس کے لئے سجدہ کیا کرو یہ مغرب اور عشاء وَصَبَّهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور تسبیح کیا کرو اس کی رات کے حصے میں لیکن تسبیح طویل یہ طویل کی جو یہ صفت آئی ہے یہ آئی ہے تسبیحاً طویلا موصوف جو ہے یہاں پہ بحضوف ہے یہ لیل کی صفت نہیں ہے ورنہ تو وہ مونس آتی یہ چونکہ آیا ہے مذکر صورت میں طویل یہ در حقیقت تسبیحاً طویلا سبح تسبیحاً طویلا رات میں اس کے لئے تسبیح کیا کرو بڑی لمبی تسبیح اس سے مراد نہیں گئی ہے تحجد لیکن جیسا کہ میں نے عرش کیا کہ یہ چاہے بات صحیح ہے یہی چیزیں ہیں جنہوں نے رفتہ رفتہ پھر ان نمازوں کے معین نظام کی شکل اختیار کی ہے جن میں سے بعض کو فرض کر دیا گیا بعض کو اختیار دے دیا گیا ان کو نفلی نمازیں قرار دے دیا گیا لیکن بارحال یہ انفرسٹرکچر کہہ لیجئے ہوئیورہ جو ہے وہ انہی آیات سے تیار ہو رہا ہے جو ان ابتدائی صورتوں میں آئیں اب یہاں پر جو ربط آیات ہیں اس کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ سبر کے لیے ضروری ہے اللہ کا ذکر یہی وہ بات ہے کہ دیکھئے مدنی صورتوں میں آ کر یہ کس طرح نکھر کر آئی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَا مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے در حقیقت صبر جو ہے جیسے کہ ان ابتدائی مکی صورتوں میں بھی آیا وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُوْكَ اِلَّا بِاللَّا صبر کیجئے لیکن آپ کا صبر اللہ ہی کے سہارے ہو سکتا ہے رضاِ رب رہنے کی نسمت ہوگی جتنا تفویض الامر الاللہ کا معاملہ ہوگا اتنا ہی تو صبر کرسکے گا تو در حقیقت صبر کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد جہاں بھی سخترین مراحل جب بھی آئے ہیں قرآن مجید میں جو حصے ان مراحل میں نازل ہوئے ہیں ان میں اسی کا اور اس کی جو ہے جیسے کہ سورہ عنقبوت کی وہ آیات اکیس میں پارہ تلاوت کریں قرآن کی اور پھر یہ کواقم السلح نماز قائم کی یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے سبر کا لیے سہارہ بننے والی ہیں سبر کا ذریعہ سبر کی اساس سبر کی بنیاد سبر کے لیے معید چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں تو فرمایا فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبْدِكَ وَلَا تُجَعِ مِنْهُمْ عَاسِمًا وَا کَفُورًا مخالفت کی شدت مداہنت کی دعوت ان دونوں سے آپ کو بچا کر رکھنے والی شے اور قائم رکھنے والی استقامت دینے والی شے وہ کیا ہے اللہ کا نام یاد کرتے رہیے اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ استوار رکھی ذکر اللہ کے ساتھ ذکر کثیر کی صورت میں اور یہ کہ صبح شام صبح ہو شام یہ احاطہ ہے در حقیقت کہ کوئی وقت بھی کہیں اس احاطہ ذکر کے لیے لفظ آتا ہے کہ بیٹھے اور لیٹے اور کھڑے ہوئے یاد کرو اللہ اللہزین یذکرون اللہ قیام وقعود معلاجنوب یہ گویا کہ ایک دوام ذکر کی تعبیر ہے اسی طرح مختلف جو اسلوب ہیں ذکر کثیر معلوم یہ ہوا کہ وہ ہر حال کے اندر اللہ کی یاد ہو اللہ کے ساتھ دل جو ہے اس کا تعلق قائم ہو اس کے لیے ذکر ایک ذریعہ ہے اور سجدہ ہے اور نماز ہے تلاوت قراب میں یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں کہ سورہ قیامہ ساتھ اس کے رب کو یعنی یوں سمجھئے کہ نتھی کرنے والا جیس کے ہوتا ہے کہ کوئی ایک دھاگا جہاں سے گدر رہا ہو جس میں موتی پنوئے ہوئے ہوں تو ان دونوں سورتوں کو پیرونے والا جو موتی ہے ان میں سے جو دھاگا ہے وہ یہ آیت بڑی اہم ہے اور وہ یہ جیسے وہاں فرمایا تھا کہ اے منکرین قیامت تمہارے سارے انکار و عراس کا اصل سبب کیا ہے فائنل انیلیسز میں جا کر گہرائی میں جا کر تذریعہ کرتے ہوئے اصل سبب یہ ہے کہ تم اس آجلا اس دنیا کی کے عاشق بن گئے ہو طالب بن گئے ہو اس کی محبت کے اسیر ہو گئے آخرت کو تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے چھوڑ دیا ہے یعنی چاہے آخرت کو مان بھی رہا ہو کوئی شخص لیکن یہ کہ آخرت کو اگر اس نے پیچھے ڈال دیا جیسے کہ سورہ قیامہ میں آیا تھا جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن کیا اس نے آگے کیا کیا پیچھے کیا کس چیز کو مقدم سمجھا کس کو مؤخر کیا پرارٹیز فکس کرتے ہوئے کس کو پرارٹی نمبر ون قرار دیا کس کو پرارٹی نمبر ٹو قرار دیا یہ جو میں بات اب کہہ رہا ہوں یہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر صادق آ رہی ہے چاہے ہم آخرت کے ماننے والے ہیں ایمان بالآخرہ ہم تصدیق کرتے ہیں باسِ بادل موت کی حشن و نشن کی اور حساب کتاب کی مزنِ عمال کی جزا و صدا کی جنت و دوزخ کی سب کو مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عمل میں شکل کیا ہے وہ پیچھے پھیک دینے والی بات ہے مقدم دنیا ہے آخرت مؤخر ہے پرارٹی نمبر ون یہ دنیا ہے وہ دوسرے درجے میں ہے جو ہو جائے ہو جائے لیکن یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے لئے تو اصل جو ہے ہماری توانائیاں قوتیں اور صلاحیتیں ان کا اصل اور پہلا مصرف تو یہ ہے ان کا پہلا ٹارگیٹ اور پہلا حدف دنیا ہے یہ ہے اصل مرض بل تو سرون الحیات الدنیا عیسار کے معنی بھی ہوتا ہے ترجیح دینا کس چیز کو آپ ترجیح دے رہے ہیں کس چیز پر تو سرون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَلْآخِرَتُ خَيْرُمْ وَعَبْقَا درہا حالے کے حقیقت یہ ہے کہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے کہ مطابق کس کو مقدم کیا کس کو موقع کیا کس کو ترجیح دی اور کون جو ہے وہ مرجوع ہو گیا ہے یہ ہے در حقیقت تمہارا فیصلہ اب اس میں جو اشارہ ہو رہا ہے ان میں ذرا غور کیجئے گا الفاظ کے اندر اس کے بین السطور کیا کیفیت ہے کہ نبی آپ انہیں کو اہمیت نہ دیجئے ان کی باتیں ولید بن مغیرہ ہو عطبہ ابن ربیہ ہو یہ تو کسی اور انداز میں یہ میٹھی چھوڑی بن کر آئے ہیں اور یہ آپ کو راہ حق سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذرا جو ہے وہ کھل لم کھلا دشمن ہیں وہ عقبہ ابن ابی معیت یا ابو جہل وہ کھل لم کھلا سامنے آ کر آپ کی دشمنی جو ہے اس کا کنوشہ اختیار کی یہ ذرا میٹھی چھوڑی بن کر آئیں یہ سب ایک ہی ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں لیکن یہ کہ آپ ان کو اہمیتی نہ دیجئے یہ ہے کون ان کا اصل میں مبلغ علم کیا ہے یہ مبلغ علم کا لذب میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت جو اس دعا میں آیا جو معصور ہے پروردگار اس دنیا کو ہمارا مبلغ علم نہ بنا دے لا تجعلی دنیا مبلغ علمنا ولا اکبر ہمنا پروردگار یہ دنیا ہمارا مبلغ علم اور ہماری ہمت کا سب سے بڑی جو اس کا حدف ہماری سعی و جہد کا اصل مطلوب و مقصود نہ بن جائے اے اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچا تو اے نبی ان کا ذالک مبلغ ہم من العلم یہ الفاظ بھی آئے ہیں سورہ یونس میں ان کا مبلغ علمیت نہیں ہے تو یہ تو قابل رحم ہے آپ ان کو اہمیت نہ دیں دیکھئے آدمی توجہ سے بات اس شخص کی سنتا ہے جسے کوئی اہمیت دیں اس کے بارے میں کوئی گمان ہو کہ یہ فہیم و فتین انسان ہے سمجھدار آدمی ہے یا یہ کہ اس اعتبار سے ان کو اہمیت جو ہے سامنے آ رہی ہو یہ بڑے چودری ہیں اپنے قوم کے اندر ان کا اثر ہے ان کو رسوخ حاصل ہے ان میں سے ایک بھی ایمان لے آئے گا تو سیکڑوں کے لیے راستہ کھل جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو آتی ہیں سامنے اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی شہ بھی وہ نہیں ہے جسے آپ کوئی شرک ہیں یہ سب خیر ہی ہے خیر ہی کے طرف لیکن یہ کہ حد اعتدال سے اس کی طرف میلان ہے اس سے درہ حد اعتدال سے پڑھ گیا ہے اسی سے روکا گیا ہے سورہ عبس ساری اسی پڑھتو ہے عبسا وطولا اب یہ جو انداز ہے آپ کو یہ اختیار کرنا ہے آپ انہیں اہمیت نہ دیں ان کی کسی درجہ میں بھی نہ سمجھے کہ یہ کوئی سمجھدار ہیں اور فہیم لوگ ہیں ان کے تو عقل کا عالم یہ ہے ان کا مبلغ علم یہ ہے ان کی جو بھی ساری بھاگ دوڑ ہیں اس کا حدف کیا ہے انہا اولا اس میں ایک تحقیر کا انداز ہے انہا اولا یحبون العاجلت ویذرون براہم یومن سقیلا ان کا تو مبلغ علم یہ ہے ان کی رسائی علم اور فہم کی یہاں تک ہو پائی ہے دنیا کو انہوں نے اپنا مطلوب و مقصود بنا دیا ہے انہا اولا یحبون العاجلت ویذرون براہم یومن سقیلا اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم ربنا لا تجعلنا باہم ربنا لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا ولا اکبر حمنا اللہ تعالی ہمیں اس دنیا یہ عروس ہزار دامات جو ہے اس کے ظلف گراگیر کا اثیر ہونے سے بچائے انہا اولا یحبون العاجلت ویذرون براہم یومن سقیلا دن کے لئے سقیل کا لفظ آیا اس لئے کہ اس کی کیفیات بڑی بھاری ہوں گی وہ دن جو ہے بڑے شدائد والا دن ہے اس کی مشقتیں بڑی شدید ہوں گی تو اس لئے لفظ جو ہے صفت اس کی طرف منصوب کر دی گئی انہا اولا یحبون العاجلت ویذرون براہم یومن سقیلا نحل خلقناہم ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ہم ان کی ایک ایک رگ سے واقف ہیں ہم سے کہاں چھپے ہوں گے یہ ان کی حقیقت ہمارے سامنے منتشف ہے جیسے سورہ ملک میں آیا ہے یہ جیسے مضامین ہیں آپس میں یہ صورتیں تقریباً ایک ہی دور کی نادل شدہ صورتیں ہیں ان کے اندر جو کیفیات ہیں between the lines جو چیزیں ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا تو ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے آپ ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں دیکھئے یہی بات ہے کہ جو سورہ منافقون میں اور دوسری جگہوں پر بھی منافقین کے بارے میں کہی گئی کہہ نبی آپ ان کے تنو توش کو اور ان کے مال و اولاد کو دیکھ کر متاثر نہ ہو ان کی چودراہت اور ان کی سرمایہ داری اور ان کا تنو توش ان سے آپ متاثر ہوں اذا آرائیتا ہوں توجبوں کا اجسام ہوں وہیں یقولو تسمہ قولی تسمہ و قول ہوں یہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے تنو توش بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے مرسا مسجع لوگ ہیں بڑے ترو تادہ چہرے ہیں خون نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے کھلے ہوئے لوگ چہرے کھلے ہوئے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے چہرے پر اداسی ہوتی وہ تو کانپتا رہتا ہے وہ اپنے نیک عامال پر کبھی تکیہ نہیں کرتا اپنی ہمیشہ اپنی تخصیر کے اوپر اپنی کبھی اور کوتاہیوں پر نگاہ رکھتا ہے یہ جو ترو تادہ چہرے جو ہوتے ہیں یہ غافلوں کے ہوتے ہیں جس کو کہ حقیقت سے کوئی بھی واصفیت حاصل ہو جائے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم ہستے کم روتے زیادہ تمہارے چہروں پر مسکرات کبھی نہ آتی جو اصل حقائق ہیں وہ یوم سقیل کا اگر ذرا سا بھی ادراک اور شعور ہو جائے تو کہاں سے ہسی آ جائے گی انسان جو ہے ہر وقت اس کے فکر کے اندر جو ہے وہ ہر وقت ایک افسردگی کی کیفت اس پر داری رہے تو اے نبی اذا رائیتہم توجبوکا اسام وَيَقُولُوا تَسْمَعَدْ قَالِهِمْ وَلَا تَعْجِبُكَ عَمْوَالُهُمْ وَلَا عَلَادُهُمْ دو مرتبہ یہ الفاظ آئیں ہیں سورہِ طوبہ کے اندر ان کے اموال وعلاد سے متاثر نہوں کو اثر نہ لیجئے یہ وہی انداز ہے ان کے لیے تحقیر کا انداز اِنَّهَا أُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ بَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَا ہم نے ان کو پیدا کیا اب جیسے میں نے معارض کیا تھا کہ فَسْبِرْ کا ایک تعلق جو ہے سابق آیت کے ساتھ جڑا ہم نے اس کو اتارا ہے تنزیل کی شکل میں فَسْبِرْ تو سبر کی اسی طریقے سے نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ اس کا تعلق سابق آیت سے جڑ کر یہ ہم سے خوب واقف ہے یہ کتنی چگنی چوبڑی باتیں کر لیں آپ اپنی مروت کی وجہ سے آپ ان کی بات سن لیتے ہیں اور کبھی طبیعت میں شاید بربنائے طبِ بشری کوئی میلان بھی پیدا ہو جاتا ہو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اسمت یہی ہے اللہ افادت کرتا ہے لیکن یہ کہ کبھی بربنائے طبِ بشری کوئی میلان پیدا ہو جانا یہ اسمتِ انبیاء کے منافع نہیں ہے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتْ تَطَرْقَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْنْ قَلِيلًا اگر ہم نے ہی آپ کو جمانہ دیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکی جاتے ہیں ہماری طرف سے آپ کے پائے ثبات کو جمع دیا گیا وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتْ تَطَرْقَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْنْ قَلِيلًا بہت سخت الفاظ ہے وہ بہرحال مر بنائے طبِ بشری تأثیر ہو جانا مختی کیفیات سے حالات سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے جب جادوگروں کی وہ جو چھڑیاں اور رسیاں جو انہوں نے پھیکی وہ بھی ساپ بن گئے تو مر بنائے طبِ بشری فَعُجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف پحسوس کیا کہ یہی تو میرا موجزہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ ساپ بن گیا تھا انہوں نے بھی وہی پوش کر کے دکھا دیا بظاہر تب کہا گیا کہ حلقے پر عفیہ ساگزرا ڈالو تو صحیح دیکھو تو صحیح فرق واضح ہو جائے گا جا الحق وضحق الباطل وہ جو ساپ تھا جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا تھا سب کو ہڑک کر گیا تو دور موپ تیس منکشف کس پر ہوئی اور کسی پر اثر نہیں ہوا جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ شہدگر ہے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جادو کی لیمٹس کیا ہیں جادو کہاں تک جا سکتا ہے وہ تو جو بھی کسی فن کا ماہر ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی حدود کیا ہیں کیا لیمٹس ہیں باقی لوگوں کے لیے شاید فرق واضح نہ ہوا وہ شاید انہوں نے یہی سمجھاؤ یہ بڑا جادوگر ہے یہ چھوڑے جادوگر لیکن جادوگروں پر اس حقیقت کا انکشاف قطعی طور پر ہو گیا کہ یہ جادو نہیں کچھ اور ہے تو جو اصل میں شعراء اور خطبات یا رب کے وہ پہچانتے تھے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ کسی شائر کا کلام نہیں ہو سکتا یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا کوئی خطیب نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں آ سکے حضرت لبید نے اس لیے شہر کے لیے چھوڑ دیا اب عادل قرآن کیا اس قرآن کے بعد بھی آپ کوئی شخص جو ہے شیر گوئی کی کوشش کریں تو یہ معلوم ہوا کہ اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے جو اس فن کے ماہر تھے انہی پر منکشف ہوئی تو فرمایا نحنو قلق ناؤں ہم نے انہیں بنایا ہے پیدا کیا ہے اس کا ایک تعلق ہو گیا ہم آ سبق سے کہ ہم خوب جانتے ہیں ان کی اصل حقیقت کو آپ ان کے ظاہر سے متاثر نہ ہو وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اب یہ اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے ہم نے انہیں بنایا اور ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے اثر کے لفظ کو پہچانی ہے اسی سے لفظِ اسیر ہے بندہ ہوا شخص اور قرآن مجید میں ایک عجیب سنت ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں لفظِ اسیر آیا تھا يُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِیرَ وہ اسیر کا لفظ اسی اثر سے بنا ہے اسی سے اسرہ ہے خاندان اس لیے کہ وہ بھی باہمی اخوت اور رشتوں کے بندھلوں میں بندھے ہوئے ہوتے وہ اسرہ ہے یہی لفظ ہم نے اختیار کیا ہے تنظیمِ اسلامی میں اس کی جو ابتدائی یونٹ بنتی ہے وہ اسرہ ہے اس کے نقیب جیسے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل میں بارہ نقیب مقرر کیے خود حضور نے بھی پھر انسارِ مدینہ میں بارہ نقیب مقرر کیے نو خدرج میں سے تین آس میں سے بارہ ہمیں اشتلاحات بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن و سنت سے ہی وہ اشتلاحات بھی مخص کریں نَحْنُو خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ہم نے انہیں بنایا ہے پیدا کیا ہے بلکہ پیدا کیا کی بجائے زیادہ صحیح ترجمات بنایا ہے اس لیے کہ پیدا کرنے میں دوڑوں چیزیں مزمر ہوتی ہیں آدم سے وجود میں لانا یہ بھی پیدا کرنا ہے اس کے لیے قرآن مجید کی اس طرح خلق نہیں ہے وہ عالمِ عمر کی بات ہے اور اس کے لیے لفظ ابداع ہے بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْتَ آدمِ محس سے وجود بخشنا کرییشن ایکس نہیں لو آدمِ محس سے وجود اب یہ جو تخلیق ہے جس کو خلق تنس قرآن میں آتا ہے یہ ہے اس میں سے کسی شئے سے دوسری شئے کو بنا دینا مٹی سے پانی سے ان کو گوند کر گارہ بنایا اس سے انسان بنا دی اسی طرح آگ کی لپٹ سے فرشتوں کو جنوں کو بنا دی نور سے ملائکہ کی تخلیق ہو گئے یہ جو تخلیق ہے یہ کسی شئے سے شئے کی ہے جہاں ابداع کا تعلق ہے من غیر شئے ہے وہ کسی بھی شئے کے بغیر عدمِ محس سے کسی شئے کو وجود میں لے آنا ایجاد وجود عطا کر دینا اس کو عدمِ محس سے تو اس لئے یہاں پر بنانا کا لفظ بہتر ہے نہ نو خلقنا ہم نے انہیں بنایا ہے وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اور ان کے جوڑ بند بڑے مضبوط کیے ہیں پٹھے یہ لگمنٹس جو ہیں جوڑوں کے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ لفظ جو آیا تھا جیسے بنان کا لفظ آیا تھا سورہ قیامہ میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا تو عناسل میں ایک ظہورِ ترطید ہے ان کی بندش ہے باندھے ہوئے ہیں ان کو کوئی شئے اسی سے یہ زندگی عبارت ہے تو یہ بندش وہاں سے چلے گی اور اس کے بعد سب سے زیادہ مضبوط بندش جوڑوں کی نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَيْنَا بَدْدَلْنَا مِسَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسے جیسے کے بدلا جاتا ہے یہ مضمون بھی قرآن مجید کے غامز وضامین میں سے ہے مشکل اور دقیق وضامین میں سے اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی مضمون قرآن مجید میں تین مقامات پر آیا ہے اکثر و بیشتر تو یہاں پر یہ تعبیر کی گئی ہے کہ جہاں بھی یہ تبدیل کا لفظ آیا ہے کہ تم کو تبدیل کر دیں تمہاری مثال سے یا تم کو تبدیل کر دیں تم سے بھی بہتر کے ذریعے یہ جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے تفصیل سے سورہ واقعہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا اور وہاں میں نے بڑی تفصیل ہی اس پر گفتگو کی تھی پھر سورہ معارج میں یہ مضمون آ چکا ہے اکثر و بیشتر تو ہمارے مفسرین نے اس کا ایک مفہوم لیا ہے اور وہ یہ کہ جب ہم چاہیں تمہیں ہٹا کر اوروں کو لے آئیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید نے اس مفہوم کے لیے لفظ ہمیشہ اس بدل سے باب استفعال استعمال کیا ہے چنانچہ جہاں مسلمانوں کو اس وقت جو پہلے ظاہر بات ہے کہ عرب ہی نیوکلیس تھے امیین ہی پر اس امت کا اصل نیوکلیس مشتبیل ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے اِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم پیر دکھا دوگے روگردانی کروگے جو بھی مشن تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پہلوتی ہی کروگے ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں اِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا ہمیں اس کا اختیار حاصل ہے کہ انتم سب کو ختم کر دیں اور خلقن جدید ناطب خلقن جدید ہم بالکل ایک نئی خلقت لے آئیں نئی مخلوق لے آئیں نو انسانی سے بہتر کوئی مخلوق ہم پیدا کر دیں یا کوئی اور نسل ہم پیدا کر دیں ہمیں اس کا اختیار ہے یہ نہیں کہ اس کا اللہ کو اختیار نہیں اختیار اس کو ہے اس کی قدرت میں ہے لیکن آیا اس مضمون سے مراد وہ ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے یہاں اصل میں جو مراد ہے وہ باسِ بادل موت کی بحث ہے یہ اِذَا شَيْنَا بَدْدَلْنَا اَمْسَعْ لَهُمْ تَبْدِیلَا ہم جب چاہیں ان کی مثل بدل کر لے آئیں یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کا یہ جسدِ انسری جو ہے یہ منتشر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر نیا جسم اس کو ملے گا جو اس کے مثل ہوگا جبکہ باسِ بادل موت ہوگی تو ایک تو کچھ لوگوں کا خیال یہ رہا ہے دنیا میں جو لوگ کسی درجہ میں بھی آخرت کے ماننے والے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے وہ صرف سپریچول ہے روحانی ریزریکشن ہے باڈلی ریزریکشن نہیں ہے لیکن یہ بات قطن غلط ہے قرآن جس ریزریکشن کی خبر دے رہا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے وہ جسد کے ساتھ ہے وہ باسِ بادل موت ایک جسد کے ساتھ ہے لیکن آیا یہ جسد وہی ہے یہاں ہے سارا مغالتہ اور یہ در حقیقت حقیقت ان چیزوں میں سے ہے کہ جو شاید آج سے پہلے اتنی واضح انسان کے سامنے ہو بھی نہیں سکتی تھی جیسے میں نے وہ علم جلین کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جسم پورا کا پورا مسلسل ہلاکت اور تخلیق نو کے مراحل میں سے گزر رہا ہے ہماری خال کے اوپر سے مسلسل جو ہے چھل رہے ہیں اوپر اپیثیلیم جو ہے اور نیا بن رہا ہے خون کے سرخوں یا سفید ذراتوں مسلسل مر رہے ہیں مسلسل مر رہے ہیں نئے پیدا ہو رہے ہیں وہ جو اقمال کا شعر مجھے یاد آیا جہان نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے جہان نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے ہمارے جسم میں یہ عمل کنٹینویس نہیں جاری ہے اب مجھے اگزیکٹی تو اس وقت مستادر نہیں ہے کہ کتنے دنوں کے بعد اب خون جو ہے اہم ترین شاہ ہے ہمارے جسم کی دوران خون ہی سے یہ زندگی کا نظام قائم ہے یہ پورا کا پورا خون بنل جاتا ہے کوئی سیل بھی اس اتنی مدت کے بعد پرانا باقی نہیں رہتا تو مسلسل فنا اور مسلسل ریزریکشن کہہ لیجئے یا ایک پیدایش جو ہے ہو رہی ہے تو کون سا جسم ہوگا ہو یا جیسے بعد حادث میں آتا اس خاتون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مزاہ کا معاملہ کیا بڑا لطیف کہ ایک بوڑی حاضر ہوئی حضور دعا کیجئے مجھے اللہ جنت میں داخل کریں آپ نے فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اب وہ بیچاری کا تو رنگ فق ہو گیا ہوگا لرزہ تاری ہوا ہوگا پریشان ہوئی حضور نے فرمایا کہ جوان کر کے داخل کیا جائے گا دائر بات ہے وہ جسم تو نہیں ہوا وہ جسم جس پر اسی برس بیٹھ چکے جس میں ویئر اٹیر کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا جوڑ بند ڈھیلے ہو چکے وہ جسم اس جسم کا کیا کرنا جنت میں ہمیں وہ جسم اگر ہمیں وہ مل بھی جائے اس بوڑے آدمی کو تو وہ تو کوئی اس کے لیے کوئی پسندیدہ شہ نہیں ہوگا تو جسم ہوگا اس کے مثل ہوگا لیکن یہ کہ در حقیقت بے نہیں یہ جسم نہیں ہوگا بے نہیں یہ جسم تو اس دنیا میں بھی نہیں رہتا میرا یہ جسم نہیں ہے کہ جو آج سے تیس سال چالیس سال پہلے تھا یا میرا وہ جسم جو بچپن میں تھا اس اعتبار سے یہ حقیقت جتنی اب حیاتیات کا جو مضمون ہے بائیولوجی فیزیولوجی جتنی چیزیں یہ بڑھ رہی ہیں تو یہ حقیقتیں جو ہے رفتہ رفتہ منکشف ہوں گی کہ یہاں حقیقت یہاں باسے بادل موت کی محس ہے یہاں کسی قوم کو ہٹانا دوسرے کو لے آنا یہ مضمون ہی نہیں ہے سورہ قیامہ سورہ دہر ان کا چارہ مضمون جو ہے ان تمام سورتوں کا وہ تو ہے ہی اس بات آخرت انزار آخرت یہ سورہ گروپ کا جو ہے وہ موت ہے لہٰذا یہاں اِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا مِسَا لَهُمْ تَبْدِیلَا ہم جب چاہیں گے یہ ہماری فری مل ہے ہمارا اختیار ہے اِذَا شَيْنَا ان اور اِذَا میں یہی فرق ہے ان جب آتا ہے تو اس کے اندر ان شَيْنَا میں ہوگا کہ شاید ہو شاید نہ ہو ہو سکے نہ ہو سکے اس میں ایک شرط کسی قیفیت سے ہے اِذَا شَيْنَا جب چاہیں یہ جیسے اس سے پہلے آیا اِذَا رَائِتَا سَمَّرَائِتَا جہاں دیکھو گئے جہاں نظر پڑے گی ملک عظیم اور نعمتوں کا سلسلہ نظر آئے گا وہی انداز یہاں اِذَا شَيْنَا جب چاہیں ہمارے لئے جسے ہم اپنے معاورے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے تو یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں بائے ہاتھ کا کھیل ہے ہمارا ہمارے لئے تو ایک لفظیں کن کہنے کی بات ہوگی ان جیسوں کو ہم چاہیں گے لے آئیں گے اِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا مِسَالَهُمْ تَبْدِيلًا اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ معارج میں جب یہ مضمون آیا تھا ہم کوئی بے بس نہیں ہو گئے ہیں اس بات میں ہم جب چاہیں ان سے بہتر لے آئیں گے ان سے بہتر کس معنی میں نُبَدِّلَا ہم سَالَهُمْ یہاں خیرم من اُن کا آگے آئے اور مسبوقین کے لفظ کو روڈ کیجئے اس سے در حقیقت ایک مثال سامنے آئے گی کہ قرآن مجید میں جب جو متشابہ آیات مضامین کے اعتبار سے متشابہ جب ان پر غور کیا جائے تو لفظی اشتراک جو ہے وہ کافی قلید بنتا ہے کافی رہنمائی دیتا ہے ان آیات پر غور و خوض کے زمن میں تو ہم بہتر لے بہتر کس اعتبار سنے وہ وجود اس وجود سے یقیناً بہتر ہوگا شکلاً یہی وجود دیکھئے اس دنیا میں بھی ہمارے آج جو تسلسل ہے میں آج میں جو تھا آج سے چالیس برس پہلے میں جو تھا اس سے بھی پندرہ برس پہلے اس میں کیا چیز مشترک ہے ایک تو ہمارا ایک فارم ہے ایک ظاہری شکل ہے وہ مشترک ہے اس کی کنچنویٹی ہے جو چلی آ رہی نمبر دو اصل سے جو ہے وہ میرا شعور ذات ہے انا جب میں کہتا ہوں میں وہ مسلسل ہے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا وہ تسلسل ہی در حقیقت ہمارے اس بقا کا مذہر ہے کہ میں آج سے ساٹھ سال پہلے یا اٹھاون سال پہلے ساٹھ سال تو ابھی نہیں ہوئے جو میں اٹھاون سال پہلے تھا اور جو میں پھر اس کے دس برہ برس بات تھا یا دیس برس بات تھا جو آج ہو اس میں ایک میں ہے جو مسلسل ہے میرا شعور ذات وہ شعور ذات بتمام و کمال باسِ بادل موت کے بعد برقرار ہوگا اور ہمیں فارم یہی دی جائے گی جس فارم میں کہ ہم یہاں ہیں جسد مشابہ ہوگا اس کے مشابہ ہونے کے اعتبار سے امثال کہا لیکن اس سے بہت بہتر ہوگا کس اعتبار سے یہ بینائی ہماری اناکھوں کی بڑی محدود ہے اس کی بینائی بہت تیز فَبَصَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيد آج تو تمہاری نگاہ جو ہے بڑی تیز ہو چکی ہے وہ تو حقائط کے پردوں کو چیر جانے والی نگاہ ہوگی جو ملے گی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں وہ نگاہ ملے گی خال وہ ملے گی جہنمیوں کو کہ جھلستی رہے گی بنتی رہے گی جھلستی رہے گی بنتی رہے گی بہت سے اعتبارات سے اس جسد سے بہت قوی ہوگا اقوی ہوگا بہت سے اعتبارات سے جنتیوں کو جسد ملے گا وہ بہت سے بہتر اعتبارات سے بہتر ہوگا اعلی ہوگا عرفہ ہوگا لیکن یہ کہ ہوگا اس کے مثل تو یہاں فرمایا اِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا اَمْسَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم جب چاہیں گے ان کے مثل بدل کر لے آئیں گے یعنی ان کو جسد عطا کر دیں گے جو ان کے اس جسد کے مشابہ ہوگا ان کے مثال ہوگا وہاں فرمایا وَمَانَحْنُمْ مَسْبُوقِينَ ہم کوئی بے بس نہیں ہوگئے ہیں ہماری خلاقی کی قوت جو ہے کئی سلم نہیں ہوگئی ہے عَلَا نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ کہ ہم ان سے بھی بہتر ہیں یعنی ان کے اس وجود سے بہتر وجود ان کو عطا کر دیں اس سے زیادہ قوی اس سے زیادہ طاقتور اس سے زیادہ انڈورنس رکھنے والا وجود اس سے زیادہ اس کی بینائی اور سماعت کی تیزی وہ ہم جب چاہے کر دیں اب دیکھیں اس مسبوقین کے لرز کو نوٹ کی دیں اور اب آئیے سورہ واقعہ کی طرف نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَا نُبَدِّلَ اس مضمون کے لیے کلائمکس یہ مقام ہے سورہ واقعہ کا ہم نے تمہارے مابین موت مقدر کر دی ہے اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں سورہ واقعہ میں اور ہم ہر جز عاجز نہیں آئے ہم اس سے بے بس نہیں ہو گئے عَلَا نُبَدِّلَ مِسَعَلَكُمْ کہ ہم بدل کے لیے آئیں تم جیسے تمہارے مِسْل وجود وَنُنْشِعَكُمْ فِي مَعَلَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں اٹھا کھڑا کریں اس میں جو تم نہیں جانتے نُنْشِعَكُمْ یہاں مراد ہے وہی جو میں نے عرض کیا تھا کنٹینویٹی شعورِ ذات سیلف کانشیسنس کی کنٹینویٹی اس سیلف کانشیسنس کی کنٹینویٹی کو اللہ تعالی ایک دوسرے عالم کے اندر ایک دوسرے جسد میں جسے ہم اس وقت نہیں جانتے اس کے اندر منتقل کرے گا وہ باعثِ بادل موت کا معاملہ اور وہ یہ کہ ہم اس سے عاجز نہیں آئے ہیں کہ تمہاری مثال ہم پیدا کر دیں میں نے دیکھا ہے کہ مولانا اسلاحی صحابی حقیقت کے بہت قریب آئے ہیں کہ امسالکم سے مراد یا خیرم منکم جو آیا ہے سورہِ معارج میں اس سے مراد اور قومیں نہیں ہیں یا اور مخلوق اس دنیا میں نہیں بلکہ یہ باعثِ بادل موت کا فیرومنن ہے کہ تمہارے جیسے تم جیسے اس جیسے ہی وجود اس کی مثل اس سے بھی بہتر وجود ہم تمہیں عطا کر دیں گے باعثِ بادل موت میں لیکن یہ کہ یہ نَحْنُ قَدْدْرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوتَ یہاں آکر وہ بھی اس حقیقت سے کافی فاصلے پر رہ گئے ہیں اور اس کی تعبید نہیں کر پائے بہت سے مفسرین یہاں پر چکرہ کر رہ گئے ہیں بینَكُمُ الْمَوتَ تمہارے مابین ہم نے موت کو مقدر کر دیا مہارانہ اسلائی صاحب نے بڑا شاعرانہ انداز تو وہاں استیار کیا ہے لیکن اس کے پردے میں گزر گئے ہیں وہاں سے اصل مراد یہاں یہ ہے تمہارے مابین موت تم ایک وہ جو اس دنیا میں ہو اور تم ایک وہ جو اس عالم میں ہو گئے یہ تم ہو دو تم جن کے مابین موت کا وقفہ ہم نے مقرر کر دیا خَلَقَ الْمَوتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَلُ عَمَلًا یہ بینَكُمْ سے براد ہمارے ہی دو وجود ہماری ہی ہستی کا تسلسل ہے جو جاری ہے یہاں پر ایک اور وجود کے ساتھ ہے جسدی وجود کے ساتھ وہاں بھی ایک انصری اور جسدی وجود ہوگا لیکن اس کے مابین موت کا ایک پل ہے جو ہائل کر دیا گیا ہے جس میں وہ جسد جو ہے پہلا وہ بلکل ممتشر ہو گیا تحلیل ہو گیا مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا ایک اور جسد ہے جو عطا کر دیا جائے گا لیکن میں وہی ہوں گا جو یہاں ہوں میرا شعورِ ذات وہی ہوگا جو یہاں ہے برقرار ہوگا میرا وہ پوری یاد داست کا معاملہ برقرار ہوگا میرا پورا شعور کا تسلسل جو ہے قائم رہے گا البتہ میرے ان دو وجودوں کے مابین موت مقدر کر دی گئی ہے ہائل کر دی گئی ہے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ عَلَىٰ نُبَدِّلَا مِثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمُتُمُ النَّشْعَةَ الْأُولَىٰ اپنشہ اٹھانا اٹھان ایک اٹھان ہماری اس عالم میں ہوئی ہے یہ نشت الاولا ہے اس عالم میں اس جسد انسری کے ساتھ وہ نشت اخرہ ہے جو اس عالم میں دوسرے جسد انسری کے ساتھ ہوگا لیکن ان دو کے مابین موت کا صرف پردہ ایک حائل ہے ہم ہی ہوں گے ہمارا ہی شعور ذات ہوگا کہ جو اس میں مسلسل برقرار رہے گا یہ تین مقامات سورہ الدہر کی یہ آیت جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں سورہ معارج کی آیت سورہ واقعہ کی آیت ان کو ذہن میں رکھئے نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِعْنَا بَدْدَلْنَا مِسَالَهُمْ تَبْدِيلًا جب چاہیں گے بدل دیں گے یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جیسے کہ سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اَحَسِبَ الْإِنسَانُوا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُوا أَلَّنَّ جْمَعِظَامَهُ کیا انسان میں یہ سمجھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَبْوِيَ بَنَانَا ہم تو اس پر قابر ہیں کہ اس کی ساری پوریں ٹھیک اس کے جوڑ اس کی پوریں دوست قائم کرنے جیسی یہاں تھی مثل امثال مثل ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے خیر ہے اپنی اصلاحیت کے اعتبار سے اپنی قوت کے اعتبار سے اپنی انڈیورنس کے اعتبار سے تحمل کے اعتبار سے خیر باقی ہر اعتبار سے مثل باقی تین آیتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذک الحکیم باقی ہم پڑھیں گے نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ہاتھ ہی تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا نا اون الا ان یشاء اللہ ان اللہ كان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم عذابا الیما صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے چار پانچ گوز سے نزلے اور زکام کی شکایت تھی اور کچھ ہلکی ہلکی حرارت چل رہی تھی پرسوں رات بہت تیز نقاط رہا کل تھا تو میں جمعہ میں بھی حاضر ہوا اگرچہ بہت نقاط تھی پھر شام کو بھی ہمارا انجمن کا ایک پروگرام تھا میں جیسے تیسے اس میں بھی شریک ہوا رات کر بخار تیز ہو گیا تھا ایک سو دو بخار رہا ہے اس وقت بھی سو درجہ حرارت ہے طبیعت اصل کے بعد بلکل مضبحل تھی اور آمادہ نہیں تھی درس پر لیکن دو چیزیں ذہن میں تھی ایک تو یہ کہ سورہ دہر تقریبا ہم پوری پڑھ چکے ہیں صرف تین آیات رہ گئی ہیں اور اب چونکہ پڑھنے والا ہے ایک بیرونی سفر درپیش ہے تو تین ہفتے کا شاید ناغہ بھی ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کی ترخواست سبب ہو جائے کہ پروگرام منسوخ ہو جائے تو بات دوسری ہے ورنہ یہ کہ تقریبا اس کے لئے تیاری ہے تو طبیعت چاہ رہی تھی کہ تسلسل کے ساتھ جو سورہ دہر کا درس ہوا ہے تو اسی سلسلے میں ہم اسے ختم بھی کر لیں ایک خیال یہ بھی تھا کہ آپ حضرات آئیں گے دور دور سے آپ لوگ آتے ہیں موسم کی شدت کے باوجود تو اگر درس نہ ہو چونکہ کل میں نے اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ درس ہوگا تو بہت سے اگرات کے لئے بات بڑی مایوسی کی ہوتی ہے میں آج چونکہ مختصر دست رکھنا چاہتا ہوں اس لئے تمہیدن کچھ بیان نہیں کر رہا براہ راست جو آج کی تین آیات ہیں انہی پر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں یقینا یہ یاد دہانی ہے تو جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف ایک راہ ایک راستہ یہ آیاء مبارک کا بعین ہی انہی الفاظ میں بغیر ایک شوشے کے فرق کے سورہ مزمل میں بھی آ چکی ہے سورہ مزمل کی انیسویں آیت جس پر کے پہلا رکو ختم ہوتا ہے وہ یہی ہے انہا ذہی تذکرہ فمن شاعت تخذہ الہ ربہی سبیلا لیکن اس سورہ مبارکہ میں اس آیاء مبارکہ کا ایک خاص مقام ہے ایک تو یہ کہ اس کے بعد کی جو دو آیات ہیں ان کے بنا پر یہ قرآن مجید کے چند مشکل ترین مقامات میں شمار کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کی توجہ منطف کراؤں گا اس سورہ کے آغاز میں آیت نمبر تین پر توجہ جو ہے مرتقص کیجئے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاْكِرَمْ وَاِمَّا كَفُورًا ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا اس سبیل یہاں آیا ہے الیفلام کے ساتھ یہاں پر معین دیوے ہم نے تو انسان کو دیوے یعنی سراتِ مستقیم سواہ السبیل سیدھا راستہ ہم نے اسے ہدایت دے دی تو اگرچہ اس مقام پر بھی میں نے ارز کیا تھا کہ بہت سے مفسرین اسے خیر و شر کی پہچان یا نیکی اور بدی کیا جو رجحان فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں لیکن میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس آیاءِ مبارکہ کو جب پہلی دو آیات کے ساتھ جوڑ کر ہم نے سمجھا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کے لیے ایک امتحانی وقفہ ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيخ ابتلا کے لیے امتحان کے لیے آزمائش کے لیے اس کے بعد جو کلمہِ فَا آیا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِعًا بَسِيرًا اس فَا نے جوڑ دیا ہے کہ پس ہم نے بنایا یا اسی لیے ہم نے بنایا اسے سمی اور بسیر یعنی امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر کچھ تعلیم دے کر آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر آپ کسی بچے کے رجحانات کا میلانات کا اندازہ کرنا چاہیں اسے دس روپے دیجئے اور دیکھئے کہ وہ اس کو کس چیز میں صرف کرتا ہے کوئی کتاب لے کر آتا ہے کوئی چاٹ کھانے کے اندر اس کو اڑا دیتا ہے یا اور کوئی چیز ڈیکوریشن کے لیے اپنے کملے کے لیے لے کر آتا ہے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا طبیح میلان کدھر ہے تو آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر اور امتحان کا جو تصور ہمارا معروف ہے وہ یہ کہ کچھ سکھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں تب امتحان لیتے ہیں تو یہاں پر کلمہ فا نے یہ بفروم پیدا کیا ہے کہ ہم نے اسے بہت کچھ دیا ہے بہت کچھ سکھایا ہے یوں ہی اس امتحانگاہ کے اندر اسے داخل نہیں کر دیا بلکہ اس سے پہلے جو استعدادات ہم نے دی ہیں اس میں سماعت ہے بسارت ہے پھر سماعت اور بسارت سے جو سینس ڈیٹا یہ فراہم کرتا ہے جو معلومات کا ذخیرہ اسے حاصل ہوتا ہے اب اپنی اقل کو بروے کار لاکر اسے وہ نتائجہ خص کرتا ہے استنتاج استمباد استدلال کرتے ہوئے وہ معلوم سے غیر معلوم کی طرف علمی سفر جو ہے وہ تیہ کرتا ہے یہ تو ہے کہ وہ وہ علم کے جو انسان نے اللہ تعالی نے انسان کو دیا ہے اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ جبلی چیزیں یہ حیوانات میں بھی ہیں میں نے شاید حوالہ دیا تھا شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کی بڑی مارکت اللہ علیہ کتاب ہے عبقات شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ معروف ہے صرف ایک وہابی کی حیثیت سے ہمارے ملک میں اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے جیسے ان کے دادا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ میرے اپنے اندازے کے مطابق دور صحابہ اکرام کے بعد ان کی جیسی اور ان کی جتنی جامع اس صفات شخصیت کوئی اور نہیں ہے میرا اندازہ یہی ہے واللہ عالم لوگوں کے اپنے اپنے رجحانات ہیں شاید کسی اور شخصیت کو کوئی دوسرا شخص زیادہ اہمیت دیتا ہو میرے نزدیک جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کی وہ صوفی بھی تھے تصوف پر بھی ان کی کتابیں ہیں وہ متکلم بھی تھے وہ محدث بھی تھے بلکہ ان کا زیادہ تعارف تو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو ان تمام اعتبارات سے جامع معقول و منقول اور ظاہر و باطن جو جتنے پہلو ہے دینی تعلیمات کے ان کے جامع تھے یہی معاملہ ان کے پوتے کا ہے مجاہد بھی سیف بھی تھے اور ہتیلی پر جان رکھ کر سکھوں کے ساتھ جہاد کیا ہے جامع شہادت موش کیا ہے لیکن یہ کہ وہ بہت بڑے فلسفی اور صوفی بھی تھے اب اقات انہوں نے کتاب لکھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے جو مشکل نسائل ہیں فلسفیانہ موضوعات پر ان کی تسہیل کے لئے کتاب لکھی اور وہ کتاب خود ایسی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے دانتوں پسینا آتا ہے آسان کام نہیں ہے اس کا سمجھنا لیکن بڑا مختصر ہے پہلا عبقہ وہ عبقات ہے چپٹرز نہیں ہے اس میں عبقات بس یہ کہ لمحات کیونکہ شاہ ولی اللہ کتابیں ہیں لمعات ستعات ہمعات اسی بدن پر انہوں نے نام رکھا ہے عبقات پہلا عبقہ یہ ہے کہ انسانی علم کے تین دائرے ہیں ہمارے اس دور کے جو ریشنلسٹ ہیں جو اقلیت پسند کہیں اقلیت پرست کہیں اقلیت گزیدہ کہیں ان حضرات کے لئے انسانی علم کے صرف دو دائرے ہیں ان کے سامنے شاہ صاحب نے تین دائرے معین کی پہلا دائرہ ہے علم بالحواس آنکھ سے کان سے معلومات حاصل کرنا دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل اب جو کچھ سماعت اور بسارت سے یا دوسری جو خارجی حصیات ہیں انسان کی حق حواس ہیں ان کے ذریعے سے جو کچھ معلوم ہوا اس سے نتیجہ نکال لیں میں ابھی ارز کر رہا تھا یہ دونوں چیزیں حیوانات میں بھی ہیں اگرچہ بہرحال درجے کا فرق ہے کمیت کا فرق ہوگا کیفیت کے اعتبار سے جملہ حیوانات میں یہ چیزیں موجود ہیں تیسرا دائرہ ہے علم کا علم بالقلب وہ علم بالقلب ہے کہ اس کا اس طور کے بعد عقلیت پسند لوگ جو انکار کرتے ہیں یہاں اگلی آیت میں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے اسے راست سجا دی سیدھا راستہ دکھا دیا دکھا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور پھر اسے ایک اختیار دیا ہے وہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرہ بنے اور میں نے ارز کیا تھا کہ یہاں بھی یہ دو الفاظ جو نہ آئے گئے یہ نہیں کہا گیا کہ چاہے ایمان لائے چاہے کفر کرے جیسے سورہ قحف میں آیا ہے اے نبی کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ میری اپنی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی حضل نہیں ہے قول فصل ہے انہو لقول فصل وما ہوا بالحضل وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَعَفَلْ يُوْمِنْ وَمَنْ شَعَفَلْ يَكْفُرْ تو جو چاہے ایمان اللہ جو چاہے کفر کرے لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے اِمَّا شَاکِرَمْ وَا اِمَّا قَفُورَا شکر کے معنی قدردان کوئی چاہے تو جو اللہ نے اسے ہدایت دی ہے اس کی قدر کرے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اس کی پیروی کرے اس کے پیچھے چلے اب دیکھیں جب یہ پیروی اور پیچھے چلنے گلز میں استعمال کر رہا ہوں تو ذہن منتقل ہوا ہے دعا ختم قرآن کی طرف اللہم اجعلہ لنا امامم ونورم وہدم ورحمہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے امام بنا دے نور بنا دے ہدایت بنا دے رحمت بنا دے لیکن جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ ہماری اپنی فطرت کے اندر موجود ہے اب اگر ہم اس کی شکر گزاری کرتے اس کی قدر پہچانتے تو اس کا اتباع کرتے اسے اپنا امام بناتے بجائے اپنے حیوانی تقاضوں کو اپنا امام بنانے کے اپنی لگام جو ہے اپنی نفس امارہ کے ہاتھ میں دینے کے اگر ہم نے اس فطری ہدایت کی قدر کی ہوتی اور اس کی پیروی کی ہوتی اس کے پیچھے چلتے اسے اپنا امام بناتے اسے اپنے لئے نور بناتے تو ظاہر باتیں کامیابی ہوتی اور جس نے کہ اس نور فطرت کو بجھا دیا دفن کر دیا اپنی نصف پرستیوں سے شہوات سے خواہشات سے اس کے اوپر پردے ڈال دیا زنگ لگا دیا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا پردے پڑ گئے محجوبون ہیں تو جو شخص در حقیقت اپنی اس فطری ہدایت کی قدر کرے گا وہ ہے کہ جو ہدایت پر آئے گا اور آگے چلے گا کامیاب ہوگا اور جو اس کی ناقدری کر رہا ہے اصل میں وہ ہے کہ جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے کفرکار کفران نعمت کا یہاں سے اب اس مضمون کو لے کر آئیے انہازہی تذکرہ اس میں لفظ تذکرہ بہت اہم ہے یقیناً یہ یاد دہانی ہے یہ بارہا میں نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اپنی لئے لفظ کیوں استعمال کرتا ہے کسرت کے ساتھ یہ تو تذکرہ ہے یہ تو یاد دہانی ہے ذکرہ یہ تو ذکر ہے یاد دہانی ہے تبصرتم ذکرہ لکل عبد منیب یہ حقائق بہت مرتبہ بیان ہو چکے لیکن آج اس مقام کے حوالے سے اس کو اچھی طرح ذہن کی گریفت میں لائیے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ در حقیقت یہ قرآن کا آنا یا اور کتابوں کا آنا یا انبیاء اور رسل کا مبروث ہونا یہ تذکرہ ہے تذکرہ کہتے ہیں اس کو کسی ایسی شئے کے یاد کرا دینا کہ جو پہلے سے معلوم ہو یاد دہانی تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو کسی وجہ سے وہ انسان کے شعور کی سطح سے نیچے اتر گئی ہے کہیں اوجل ہو گئی آنکھ اوجل پہاڑ اوجل بہت عرصے سے ادھر ذہن منتقل نہیں ہوا اس کا خیال نہیں آیا وہ بالکل گویا کہ انسان کے شعور کی سطح سے بہت گہری چلی گئی ہے اب یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یہی لفظ بنیادی قرآن کا آیت آیت کیوں کہا آیت کے معنی نشانی کے یہ لفظ جو ہے بنیادی ٹرمینالوجی قرآن مجید کی بڑی اہم ہے آیت آیت کہتے ہیں نشانی کو نشانی وہ شئے ہے جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے جس سے ذہن منتقل ہو جائے کسی شئے کو دیکھ کر کسی اور شئے کی طرف وہ اس کی نشانی ہے تو درحقیقت کتبِ سماویہ بیرستِ انبیاء ارسالِ رسل یہ سب تذکرہ کے درجے میں ہیں یہ کوئی نئی بات انسان کو سکھانے کے لیے یہ چیزیں نہیں آئی ہیں فطرت میں ہدایت موجود ہیں اب دیکھئے اسی سے وہ حدیث جو ہے وہ بہت اجاگر ہو کر سامنے آ جائے گی کلوں مولودیں یولدو عالی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوَّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ نسلِ انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت لے کر آتا ہے اسی لئے میں نے بعض مواقعے پر خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ ہم دو الفاظ گڑمٹ کر جاتے ہیں ایک جبلت ہے ایک فطرت ہے ہم کہتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور باتے ہوا ہے یہ جمعہ غلط ہو جائے گا فطرت انسانی بڑی عظیم شئے ہیں اس میں ضعف کا کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہے فطرت اللہ اللہتی فطرم ناسا علیہا اس فطرت کی تو نسبت اللہ کی طرف ہے اس لئے کہ اس کا رشتہ روح کے ساتھ ہے جیسے کہ روح کے بارے میں فرمایا تو روح کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے فطرت جو ہے فطرت اللہ ہے اس میں کوئی زوف نہیں ہے زوف جو بھی ہے خلق الانسانو ضعیفا یا خلق الانسانو من عجل انسان میں جو جلدبازی ہے زوف ہے کمزوری ہے شوف ہے احضرت الانفس شوف انسان لالچی ہے حریص ہے بخیل ہے یہ ساری کمزوریاں انسان کی اس کی فطرت کی نہیں ہے در حقیقت جبلت کہلی جے خلقت کہلی جے یہ خلقی کمزوریاں ہیں انسان کی یہ جبلی کمزوریاں ہیں انسان کی فطرتِ انسانی بڑی عظیم شہ ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اس فطرت میں وہ ہدایت مزبر ہے یہی بات ہے جس کو کہ سورہ نور کی جو آیاتِ نور ہیں ان کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ ایمان حقیقت میں کیا ہے ایمان ایک نور ہے اور یہ دو انوار سے مل کر مرکب ہوا ہے نورِ فطرت اور نورِ وحی نورِ فطرت اگر برقرار ہے اس کے اوپر اگر پردے نہیں آگئے ہیں بدعمالیوں کے داغ جو ہیں انہوں نے اس کو سیاہ نہیں کر دیا ہے آئینہِ قلب اگر مصفہ ہے جیسے ہی وحی سامنے آئے گی جگمگا اٹھے گا انسان کا باطن اور یہی صدیقیت ہے صدیق کو کیوں کوئی ہچکچاہت نہیں ہوتی کوئی وقت نہیں لگتا جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیقِ اکبر ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوتِ ایمان پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کچھ نہ کچھ غور اور سوچ بیچار میں وقت ضرور لیا سوائے ابو بکر کے ایک لمحے کی تاخیر نہیں اس لیے کہ ان کا وہ آئینہِ قلب اتنا مصفہ تھا لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ ہی میرے دل میں تھا جب یہ ہی میرے دل میں تھا اور انہوں نے تو صرف اسے لفظاً میرے سامنے رکھ دیا ہے تو اب تصدیق میں کہاں سے تاخیر ہوگی اور کس لیے اس کو بلتوی کیا جائے تو یہاں فرمایا قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا آگاہ ہو جاؤ کہ یہ تو صرف یاد دہانی ہے فَمَنْ شَا یہاں اب وہ قدریت آ رہی ہے گویا کہ انسان کا اختیار ہے جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے ابھی ذرا پہلے اسی ٹکڑے پر آئیے اس لیے کہ میں نے اس آیت کا جوڑ ملایا ہے آیت نمبر تین سے وہاں بھی امم شاکرم و امم کفورا چاہے وہ شکر کرے چاہے ناشکرہ بن جائے ہماری اس ہدایت جو ہم نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے چاہے اس کی قدر کرے چاہے ناقدری کرے اسے پسے پش ڈال دے اور اپنی باغیں جو ہیں اپنے نفس امارہ کے ہاتھ میں دے دے معلومہ اختیار انسان کا ہے اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر حساب کتاب کس بات کا جزا و صدا کس کی یہ آیات جو ہے اور اس طرح کی بے شمار آیت ہے قرآن مجید میں جس میں بات واضح کی گئی ہے کہ انسان کا امتیازی بس جو ہے اس کائنات میں دوسری مخلوقات میں حالانکہ فرشتے انسان سے بہت افضل اس معنی میں کہ نوری مخلوق ہے نور سے پیدا کیے گئے ہیں مقربین بارگاہ رب ہیں ان کے سامنے غیب کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے نہیں ہیں حقائق جو ہیں ان کے سامنے ہیں لیکن یہ کہ وہ اختیار اور خود کوئی فیصلہ کرنے کی جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں رکھی قرآن مجید میں یہ سورہ تحریم کے اندر بات آ چکی مدعات کے ساتھ کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے جو حکم دیا جاتا وہ کرتے ہیں جنات میں کچھ اختیار رکھا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کے اندر کیونکہ وہ صرف مادنی وجود کے حامل ہیں آگ سے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے میری سوچی سمجھی رائے ہیں روح جس شیئے کا نام ہے وہ ان میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں نبوت نہیں ہے وہ جو عالم بشری میں اللہ کے انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں انہی کے وہ متبعی دیں انہوں نے حضور سے بھی قرآن سنا تو اس سے پہلے تورات کا ذکر کیا اس سے پہلے بھی ایک کتاب تھی ماد کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب کے بعد اب یہ کتاب آئی معلوم ہوا کہ وہ متبعین موسیٰ تھے اور حضور پر جو قرآن نازل ہوا حضور نے جب پڑھا فجر کی نماز میں انہوں نے اسے سنا اور امان لہ آمن لہ بھی اس اعتبار سے انسان کا امتیازی بس لیے کہ اسے ایک اختیار دیا گیا یہ دوسری بات ہے جو ابھی میں بعد میں تفصیل سے ارز کروں گا وہ اختیار کتنا ہے اس کا تعین ہے تو بہت مشکل لیکن یہ کہ جبریہ اور قدریہ کے مابین جو بھی بحثیں ہوئی ہیں اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سابقے رکھوں گا اور پھر جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اس وقت یہ نوٹ کر لیجے کہ اس آیاء مبارکہ کا جو رجحان ہے وہ اس بات کی طرف کے انسان کو اختیار ہے جیسے وہاں فرمایا اممہ شاکرم و اممہ کفورا امتحان بغیر اختیار کے بیمانی شہر غیر منطقی بات بن جائے گی اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر امتحان کس کا ابتلاع کس کے لیے اس کے لیے بنیاد کونسی ہے تو اممہ شاکرم و اممہ کفورا میں بھی اختیار اور انسان کا اپنے افعال پر خود قادر ہونا فیصلہ کرنا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے پھر اس کے لیے سزا ہے یا جزا ہے عجل و ثواب ہے یا عذاب یہ یہی کیفیت یہاں بھی ہے انہا ذہی تذکرہ فمن شاکت خضا الہ ربہی سبیلا اب اس آیت کے تیسے پکڑے پر آئیے فمن شاکت خضا الہ ربہی سبیلا اللہ کی طرف جو چاہے راستہ اختیار کریں اس سے مراد کیا ہے اس راستے سے مراد کیا ہے اور اللہ کی طرف راستہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں وہ دنیا دی چند اسطلاحات لے آئے کہ جن میں سب میں چلنا اور راستہ جو ہے یہ گویا کے قدر مشترک ہیں ایک راستہ تو ہم زمین پر تیہ کرتے ہیں کسی جگہ جانا ہے ایک روحانی سفر ہے عقلی روحانی نفسیاتی سفر ہے جو ہر شخص کر رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جس سے کہ اللہ کا دین بحث کرتا ہے تو کہیں لفظ شریعت لاتا ہے شریعت کے معنی بھی چلنا شارع راستہ چلنے کی جگہ یہ شارع عام نہیں ہے شارع قائد آدم اور شارع فلان شارع کے معنی چلنا شریعت چلنا طریقت اب جب دو اسطلاحات بن گئی ایک ہے دین کے ظاہری احکام پر عمل پیرا ہونا یہ شریعت ہو گئی ایک ہے وہ باطنی کیفیات جو مطلوب ہے انسان میں اللہ کی محبت ہو باقی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں انسان راضی برعضائے رب ہو کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے کہ حرچ ساقی ماریخ جو بھی ڈال دے اللہ ہماری جھولی میں اس کا کرم لی صبر ہو شکر ہو یہ ہے بنیادی کیفیات ذکر دوام ہو ذکر کثیر ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو ہم طریقت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں طریقت کے معنی بھی چلنا طریق بھی راستے کو کہتے ہیں اسی طرح لفظ سلوک ہے سلوک بھی چلنے کو کہتے ہیں راستہ طے کرنا من صلح کا طریقا وہ بڑی اہم حدیث ہے جس میں کہ وہ الفاظ بھی آتے ہیں جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور آپس میں سمجھیں سمجھائیں تو ان پر لازماً سکینت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت انہیں دھاپ لیتی ہے اپنے سائے میں لے لیتی ہے رحمتِ خداوندی اور فرشتے ان کے گھر گھیرہ ڈال لیتے ہیں اسی حدیث میں پہلے من صلح کا طریقاً جو شخص راستہ اختیار کرے غالباً یطلبو فیہ العلم یلتمسو فیہ العلم جس میں کہ وہ علم کے حصول کے لیے وہ راستہ اختیار کر رہا ہے تو سلوک کے بعدی بھی چلنا ہے یہ ہے اثر میں وہ شہ جس کے لیے ہمارے ہاں استلاح ہے ایک حدیثِ قدسی میں تقربِ اللہ ایک ہے مادی چلنا ہمارا ہمارے کچھ ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے کوئی شخص امریکہ جا رہا ہے چل رہا ہے اُڑ رہا ہے ہوای جہاز میں لیکن یہ کہ ایک سفر ہمارا ہے باطنی سفر جو ہر شخص رہا ہے یا تو وہ ہر لحظہ اللہ سے دور سے دور تر ہو رہا ہے جیسے جیسے نفسانیت کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے ہیوانی خواہشات کا اس پر تسلط بڑھتا چلا جائے گا وہ اللہ سے اور دور سے دور تر ہوتا چلا جائے گا جس کا کہ سورہ قیامہ میں ذکر آیا محجوب ہو جائیں گے اللہ سے اس دن جس دن کے اہلِ ایمان اللہ کا دیدار حاصل کریں گے یہ جو ہیں یہ اوٹ میں رہے گا یہ دور رہے تو ایک ہے تقرر بالاللہ انسان اگر اس کے لئے پہم کوشہ ہو جس کے لئے دو استلاحات آئیں تقرر بالفرائض تقرر بالنوافل ظاہر بات ہے کہ پہلا درجہ ہے تقرر بالفرائض کا جو بھی اللہ نے ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں فرض کے درجے میں جو چیزیں معین کر دی ہیں ان کے لئے ان کو پورا کرتے ہوئے ان کی انجام دہی کے دریئے سے انسان تقرر حاصل کرتا ہے قرب حاصل کرتا ہے اللہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں جس میں کہ حضرت معاذ ابن جبل نے واقعہ بیان کیا ہے غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے یا واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور بھی اونٹنی پر تھے اور سارے لوگ جو ہیں سواریوں پر تھے لیکن رات بھر کیونکہ سفر کیا تھا فجر کی نماز کے بعد پھر سفر جب تک کہ تمازت زیادہ تیز نہیں ہو جاتی تھی دھوپ کی لیکن اونگ تھی سب لوگ اونگ گئے اور فتفرقت بہم رکابوہم ان کی سواریاں انہیں لے کے دردر متفردت ہو گئی بلکہ کہیں کوئی اونٹنی رکبی گئی ہوگی کسی کی کر کے درخ میں مو مارنے کے لیے کچھ پتے کھانے کے لیے حضرت معاد بن جبل فرماتے ہیں میں لگا رہا میں نے چونکہ ایک خاص ذہن میں دھن لگی ہوئی تھی ایک فکر تھی کہ کبھی تخلیہ میں اثر آئے تو حضور سے ایک سوال کروں گا اس کا جواب بوں گا لہذا میں لگا رہا تو جب وہ موقع آیا تو حضور نے فرمایا ادلو دونک اے معاد اور قریب آجا اور قریب آجا اور قریب آجا اور یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی حضور کی اونٹنی کے ساتھ مس کر رہی تھی تب پھر وہ سوال کیا وہ بات میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بہت لمبی بات ہو جائے گی یوں سمجھ یہ کہ اللہ تو ہر وقت پکار رہا ہے ادلو دونک اور قریب آجاو مجھ سے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ 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 بھی منزل ہی نہیں ہماری رحمت تو منتظر رہتی ہے اب دیکھئے وہی ساری چیزیں جو پہلے بھی بہت مرتبہ آئی ہیں کہ بندہ میری طرف چل کر آتا تو میں دوڑ کر آتا ہوں بندہ میری طرف بالشت بھر آتا میں ہاتھ بھر آتا ہوں بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا میں بھی اپنی جی میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا میں اس سے کہیں اعلیٰ محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں وہ تو ظاہر بات ہے مقربین بارگاہ جو ملائکہ ہیں ان کی محفل ہیں ملائع علا اس میں اللہ ذکر کرتا ہے میرا فلا بندہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے کسی محفل میں اس محفل سے وہ شعر یاد آ گیا ہے بہت بڑا پیارا شعر ہے خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے منبود ایک محفل لا مکان بھی ہے جس کا میرے محفل خود اللہ ہے اس کی شم محفل محمد الرسول اللہ ہے محمد شم محفل بود خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو اور محمد شم محفل بود شب جائے کے منبود اللہ اس محفل میں تذکرہ کرتا ہے تو یہی ہے در حقیقت فمن شا تاخذائلہ ربہی سبیلا افسوس یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مذہبی مزاج کے لوگ بھی ہیں یہ اللہ کی طرف چلنے کا وہ راستہ جو ہے ظاہری راستہ شریعت کا راستہ آقام دین پر عمل پیرا ہونے والا راستہ یا جسے ہم کہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے تقرب کا راستہ یہ تو ہے جن کو بھی اللہ نے توفیق دیئے اپنی امکان بھر کوشش کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ یہ جو اصل ہے سلوک اور یہ تقرب اللہ قرب خداوندی کے حصول کے لئے کوشہ رہنا اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور یہ بھی اصل میں شاخصانہ ہے نتیجہ ہے اسی کا کہ یہ دور مادہ پرستی کے غلبے کا دور ہے ظاہری چیزیں محسوس چیزیں ہی ہماری توجہ اور ہمارے غور و فکر کا اصل مرکزوں میں پر بن گئی باعتمی حقائق کو ہم مان لیتے ہیں جب مسلمانیں مانیں گے فرشتے کا وجود ہے مانیں گے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانیں گے سب چیزیں مانیں گے لیکن یہ کہ ماننا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی نسبت و تناسب وہی نہ ہو اسی درجہ کا یقین بلکہ اس سے زیادہ یقین نہ ہو یہ امور غیبی جو ہیں ان پر جب تک کہ انسان کا یقین اس محسوسات کے عالم جو اس کا یقین ہے اس سے کہیں بڑھ کر نہ ہو اس وقت تک اصل ایمانی حقائق اور اصل ایمان کی جو لذت ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی اب آگے چلیے وَمَا كَشَاؤُنَا إِلَّا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ دو آیات تو جیسا کہ میں نے ارز کیا اس سورہ مبارکہ کی وہ اس بات کی طرف ہے کہ جو سب کے سامنے ہے ہر شخص محسوس کرتا ہے ہمارے اندر اختیار ہے چوائس ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ایک باطنی ہماری خود ایک قیفیت ہے جسے ہر شخص محسوس کرتا ہے اپنے اندر مجھے اختیار ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں سائل آیا ہے اس نے ہاتھ اپنا پھیلا دیا ہے مجھے اختیار ہے کچھ اس کے ہاتھ میں رکھو یہ نہ رکھو یا کوئی اور مرحلہ پیش آگیا ہے مجھے اختیار ہے چوس کرنے کا کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں لیکن یہ کہ وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ اس کا ترجمہ ابھی میں کر رہا ہوں مبہم واضح نہیں کر رہا اگرچہ فیلِ مزارے کا جو تقاضہ ہے وہ اس مبہم کے ذریعے سے زیادہ صحیح ترجمانی ہوتی ہے اور نہ چاہو تم اگر نہ چاہے اللہ فیلِ مزارے کے اندر بھی چونکہ حال اور مستقبل دونوں کا معاملہ ہے فیلِ ماضی کے اندر قطعیت ہوتی ہے وہ اچھے ہو چکی اب اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں لیکن فیلِ مزارے عام طور پر آتا ہے ایک اوپن امکان کو لے کر ایک کھلا امکان ہے وَمَا تَشَعُونَ نَچَاہُتُمْ اِلَّا يَشَعَ اللَّهُ مَگر یہ کہ اللہ چاہے اب اس کے ترجمے دو طریقے پر ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس مقام کے زمن میں ایک امام راضی نے ایک جملہ لکھا ہے مجھے بہت پسند آیا ہے جیسے وہ جملہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ آج اس لئے دوبارہ دہرہ رہا ہوں کہ در حقیقت اس مسئلہ جبر و قدر کے ڈانڈے بھی ملتے ہیں اسی فلسفہ وجود کے ساتھ وحدت الوجود یا وحدت الشہود تو وہ جو آیاء مبارکہ ہے ہوا الول والآخر والزاہر والباطن اس کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ امام راضی محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے کھڑے کام پر رہے ہیں اعلم انہاذ المقام مقام غامض محیب عمیق خوشیار خوشدار کے رہبر دمے تیغست قدم رہ خوشیار ہو جاؤ اس وقت تمہارا راستہ تلوار کی دھار کے اوپر سے گدرنے والا ہے ہوش کے ساتھ تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت غامض ہے بہت عمیق ہے بہت پر حیبت بلکل اسی طرح کا ایک جملہ لکھا ہے بہت پیانا امام راضی نے وعلم آگاہ ہو جاؤ انہاذہی الآیت من جملت الآیات اللتی تلا تمت فیہا امواج الجبر والقدر جان لو کہ یہ مقام بھی اور یہ آیت بھی قرآن مجید کی من جملہ الآیات کے ہے جن میں جبر و قدر کی موجیں متلاتم ہیں متلاتم کے معنی موجوں کا گڑھ مڑھ ہو جانا ایک موچڑھی آرہی ہے دوسری موچڑھ پر چڑھ گئی ہے اس کا نام تلاتم ہے تو وعلم انہاذہ الآیت من جملت الآیات اللتی تلا تمت فیہا امواج الجبر والقدر جان لو کہ یہ مقام من جملہ ال مقامات کے ہے جن میں جبر و قدر کی موجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہیں گڑمٹ ہو گئی ہیں مل چل گئی ہیں اس لیے کہ پہلے تو فرمایا من شاہ تخضہ الاربہی سبیلہ گویا کہ مشیعت انسان کی فیصلہ کن ہے وہ چاہے خیر کا راستہ اختیار کرے چاہے شر کا راستہ اختیار کرے امہ شاکر امہ امہ کفورہ چاہے تو شکر گدار ہو چاہے ناشکرہ رہے یہاں فرمایا وما تشاہوں اب اس کے ترجمے دو طریقے سے ممکن ہیں ایک طریقہ وہ ہوگا کہ جو قدریہ کی طرف اس کا رجحان جائے گا اور اس میں کوئی خاص اشکال بھی نہیں ہوگا وہ آسان ترجمہ ہوگا ترجمانی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اگر نہ چاہے اللہ یعنی مشیعت انسانی جو ہے وہ اس معنی میں مطلق نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر گدرے اس کائنات پر تصرف جو ہے آخری وہ تو اللہ کا ہے اس کی قدرت مطلق ہے اس کائنات کو جھکڑے ہوئے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس کی گریفت میں ہے کوئی پتہ جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو یہ کائنات جو ہے جس کو کہ قرآن مجید بار بار اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے کہیں معتل ہو کر نہیں بیٹھ گیا سمستوالالعرش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا ہے اس کا اختیار ہے اس کی قدرت ہے کوئی شہر کی قدرت سے باہر نہیں ہے لہٰذا تم چاہو اور وہ شہر ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ کسی بھی فعل کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں ایک آپ کی خواہش آپ کا ارادہ آپ کی مشیعت پھر مشیعت ہے اس لیے اگر اذن رب ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں نہیں اٹھا سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو کر سکنا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کرنے کا ارادہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے اس کو ہمارے ہاں جو معتدل حضرات ہیں جبریہ اور قدریہ کے بین بین متکلمین کی بہت بڑی اکثریت انہوں نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ کاسبِ اعمال انسان ہے خالقِ اعمال اللہ ہے یہ عمل ہے میں نے اسے اٹھایا یہ ایک عمل ہے اس عمل کا خالق اللہ ہے کتنی قوتیں ہیں جو اس کے اندر اور کتنے اناثر ہیں فطری کے جو اس کے اندر درمیان میں ہائل ہوں گے ہوا کا پریشر ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ارادہ کیا ہے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ فارج گر جائے میرا ہاتھ وہیں گوہ ہی رہ جائے میرا پورا جسمانی لظام اللہ کی مشیعت میں جھکڑا ہوا ہے اس کا اذن ہے تو دل دھڑک رہا ہے اس کا اذن نہ ہو تو دل بند ہو جائے پھر یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک فیل چھوٹے سے چھوٹے کے پورے ہونے کے اندر قوتیں جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہی اور وہ سب کی سب اللہ کے قمضہِ قدرت میں کوئی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہاں ایک ارادہ کرنا ہمارے اختیار میں وہ فیصلہ امہ شاکرہ و امہ کفورہ وہ ہمارے اختیار میں ہے تو گویا کہ اپنے اس فیصلے کے اعتبار سے کاسبِ اعمال تو ہم ہیں ہم نے خیر کا ارادہ کیا اللہ نے اس کی توفیق نے دی اس کا اذن ہو گیا ہم نے وہ فیل کر لیا فیل اللہ کا ہے خالق اللہ ہے مؤثرِ حقیقی وہی ہے فائلِ مطلق فائلِ حقیقی وہی ہے وہ جملہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے جو بارہا میں نے آپ کو سنایا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو وسایہ تحریر کی تھی اس میں یہ جملہ ہے اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں کوئی فائل اور کوئی مؤثر نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی نیکی کی اور بھلائی کی طاقت نہیں ہے کوئی برائی کی اور شرکی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی حضرت یہ تو ایمان کی یوں سمجھئے کہ لازمی تقادم اسے ہے تو یہاں تک تو مفہوم اگر ہو کہ تمہارے چاہے کچھ ہو نہیں سکتا آپ چاہتے ہیں کہ تحجد پڑھیں لیکن آنکھ نہیں کھلی یا یہ کہ کوئی اور اس وقت طبیعت کے اوپر کسی اور طلاح کے رکاوٹ ہو گئی چاہا تھا آپ نے ارادہ کیا تھا ارادہ کر کے سوئے تھے اس ارادے کا بھی آپ کو عجر مل جائے آپ گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ چوری کریں نہیں کر پائے موقع ہی نہیں ہوا کہیں جو ہے کسی طرح کی رکاوٹ پیش آگئی چوری آپ نے نہیں کی لیکن آپ کاسب ہو گئے ہیں اگرچہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے بہت بڑا انسان پر جو اس کی ریایتیں ہیں جن میں سے بہت بڑی ریایت یہ ہے کہ اگر دل میں نفاق نہیں ہے تو چاہے مصبت طور پر ایمان متحقق نہ ہو اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کر لیتا ہے بہت بڑی ریایت ہے ورنہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر دل میں ایمان حقیقی نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن سورہ حجرات کی وہ آیت نمبر تیرہ جو ہے یہ بددو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبیین سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے لیکن اگر تم اطاعت پر کار بند رہو گے اللہ کیوں اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے عمال میں کوئی کم ہی نہیں کرے گا یہاں ریایت ہے اس لیے دو اسماع جو ہیں اس آیت کے آخر میں ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے یہ اس کی شان رحیمی اور شان غفاری کا صدقہ ہے کہ اگرچہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا لیکن چونکہ بگنیتی بھی نہیں ہے نفاق بھی نہیں ہے دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں تمہارے عمال کو قبول فرمانے اسی قسم کے لیے آیت یہ ہے کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا عجر اس کے لیے معین ہو گیا چاہے بالفعل وہ نیکی نہ کر پایا کوئی رکاوٹ آ گئی ہے اسی کے ذیل میں آیا ہے کہ ایک بندہ جو بھی خیر کا کام کرتا رہتا ہو اگر کسی سبب سے وہ معذور ہو جائے ایک شخص مستقل طور پر تحجد پڑھتا ہے لیکن کوئی عارضہ اسے ایسا لاحق ہو گیا کہ اب وہ تحجد نہیں پڑھ پا رہا تو اسے ثواب ملتا رہے گا کوئی شخص کسی اور خیر کے کام میں لگا ہوا ہے پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا تب بھی اسے اس کا عجر ملے گا اس لیے کہ اس کی نیت اس کا ارادہ موجود ہے تو نیکی کا اور خیر کا تو محض ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر و ثواب ہے لیکن بدی کسی معصیت کے محض ارادے پر صدا نہیں ہے جب تک کہ اس کا بالفعل ظہور نہ ہو جائے یہ ریائتوں میں سے ہیں ورنہ اپنے ارادے کے اعتبار سے انسان کاسب ہو جاتا ہے تو ایک ترجمہ تو اس کا ہوا وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا عَيَّشَاءَ اللَّهِ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے محض تمہاری مشیعت مؤثر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی اس عمل کی تخلیق فرمانے والا ہے یہ چونکہ بعین ہی نی الفاظ میں یہ مضمون آیا بھی ہے سورہ صافات میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کہیں تھی وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے تو عامال انسانی تخلیق اللہ کی ہے خالق عامال اللہ ہے کاسب عامال انسان بن جاتا ہے اپنے نیت اپنے ارادے اپنے چوائس اپنے فیصلے کی بنیاد لیکن ذرا یہ ایسی برزخی آیت ہے کہ ایک طرف میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے ذرا اگر کیجئے اس کو ٹلٹ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے اب یہاں وہ جبر محس آ گیا تمہاری مشیت میں کوئی خودمختار شئے نہیں ہے یہ مشیت بھی مشیت الہی کتاب ہے اب دیکھئے انسان کی مشیت انسان کا ارادہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی مشیت ہے اللہ کی توفیق ہے اللہ کا اذن ہے اب اس سے وہ بات پوری ہو گئی لیکن یہاں یہ ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہ ہے در حقیقت وہ بات جس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں امام رازی یہاں جبر اور قدر کی امواج ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تلاتوں میں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذرا آپ ایک تھوڑا سا جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان دنوں انتیس میں پارے کیے دسوی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک تدریجی ارتقاء ہوا اس مضمون کا جہاں جو کہ اس آیت اس مقام پر آ کر اپنے تکمیل کو پہنچا جیسے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا سورہ مضمون میں آیت آگئی انہا ذہی تذکرہ فمن شاہ تخضا الہ ربہی سبیلا یہ آیت تو بعین ہی وہاں موجود ہے اب ذرا سورہ مدسر کا وہ آخر حصہ نکال دو فرمایا کل لا انہو تذکرہ اور نیچے کرو سورہ مضمل اور سورہ مدسر ذہن میں تعدہ کر لیے جوڑا ہے اس کا جوڑا ہونا ان دو سورتوں کا تو بہت ہی نمائی ہے یہ من جملہ ان مقامات کے جہاں سورتوں کے مابین نسبت زوجیت بہت ہی نمائی ہے جوڑے ہونے کی نسبت یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر پھر اگلی آیت قم بس یہاں سے اب فرق ہو گیا ایک ہے رات کا قیام قم اللہ لہ اللہ قلیلہ ایک ہے دن کا قیام کمر کسلو قم فانذر اب دعوت تبلیغ اس کے اوپر اپنی پوری توجہ کو مرتقس کر دو پوری قوت کے ساتھ یہاں سے وہ راستے جدا ہوئے ہیں لیکن اب اس میں یہاں بھی دیکھئے کہ سورہ مضمل کا پہلا رکو ختم ہو رائن لہا ذہی تذکرہ فمن شاہ تخذائلہ ربہی سبیلہ سورہ مدسر میں بھی جیسے سورہ مضمل کا جو دوسرا رکو ہے وہ بہت بعد میں نازل ہوا ہے اس کی بحث تفصیلی میں بیان کر چکا ہوں اسی طرح کی ایک دہائی طویل آیت جو ہے سورہ مدسر میں ہے لیکن وہ درمیان میں آگئی ہے باقی جو اصل ہے پوری صورت معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورہ مضمل کا پہلا رکو تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہی قوافی ہیں وہی انداز ہیں وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں پھر سورہ مدسر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طویل آیت سے پہلے اور اس طویل آیت کے بعد ایک ہی تسلسل اسلوب کا بھی انداز کا بھی سٹائل کا قوافی کا تو گویا کہ جو مقام ہے سورہ مضمل میں پہلے رکو کا آخری وہی مقام ہے دوسرے رکو کی آخری آیات سورہ مدسر میں قَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةَ فرق صرف یہاں ضمیر کا آیا ہے إِنَّهَا اور إِنَّهُ إِنَّهَا مُعَنَّسَ ہے اس سے یا آیت مراد ہوگی یا سورت مراد ہوگی آیت اور سورت یہ دونوں کیونکہ شکلاً ان کے درم آگے تے آ رہی ہے یہ مُعَنَّس کے حکم میں اور إِنَّهُ سے مراد یا قرآن ہے بحثیت مجموعی کتاب یہ مذکر ہے اور یا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور اس میں میں نے عرض کیا ہے بہت مواقع پر کہ کوئی فرق نہیں ہے رسول اور کتاب مل کر ایک وحدت بنتے ہیں بینا بنتے ہیں بینا کی تکمیل دونوں سے ہوتی ہے لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّىٰ تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ اور بینا کیا ہے رسول من اللہ يَتْلُو صُحْفًا مُطَحْرَةً فِيهَا كُتْبُ الْقَيِّمَةِ تو انہا یا صورت یا آیت اور انہو یا قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا قَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةً جو چاہے اس سے نصیت آخذ حاصل کریا لیکن پھر وہ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ یہ نصیت حاصل نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے یہاں جو میں نے یہ جو دو رخ بیان کیے تھے اس میں سے دوسرا رخ معین ہو گیا یعنی چونکہ یہاں پہ نشیت کا لفظ نہیں آیا وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ نہیں آیا بلکہ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تذکر ایک فعل ہے فعل نہیں وجود میں آسکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے وہیا کہ میں نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہ مضمون ارتقاء کرتے ہوئے سورہ مضمل سے سورہ مدسل میں تو اس مقام پر آیا قرآن ذریعہ ہے تذکر تذکر بالفعل ہو جانا یہ ایک عمل ہے یہ فعل ہے اس فعل کا معاملہ دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ کی مشیئت پر ہے تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے قرآن تذکرہ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم یاد دہانی ہے لیکن بالفعل تذکر کسی کا یہ اللہ کی مشیئت کے بغیر نہیں اب یہاں آکر یہ مضمون ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے اب اس نے وہ انداز اختیار کر لیا کہ جسے اگر چاہے تو دوسری طرف بٹل کر سکتے ہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور میرے نزدیک یہی اس مضمون کا نقطہ اروج ہے کلائمکس ہے جیسا کہ میں نے بہت مرتبہ عرض کیا ہے اب مجھے بار بار یہ جملہ دورانا پڑھتا ہے اس لیے کہ بارحال پچیس برس ہو گئے درس دیتے مضامین دوہرہ دوہرہ کر آتے ہیں تو یہ جملہ جو ہے اور یہ الفاظ جو ہے یہ ایک طرح سے اب تو کہا جا سکتا ہے کہ تقیہ کلام جی سے کہتے ہیں اس کی صورت اس کی بن گئی ہے میں نے بارحالی ارز کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو مرتبہ ضرور ہوں گے تو یہ جو کلائمکس ہے اس مضمون کا جو اس آیہ مبارکہ میں آیا وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ سورہ تکویر کے آخر میں بالکل بے نہیں یہی چیز موجود فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ تو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو سے ایک شیر یاد آیا ہے اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے جڑ جائے گا فَمَنْ شَعَتْ تَخَذَاِلَا رَبِّهِ سَبِيلَ ایک بڑا پیارا شیر ہے اگرچہ کسی نامعلوم شاعر کا ہے اور سادھا سا شیر ہے قدم سوے مرقد نظر سوے دنیا کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں بڑا پیارا شیر ہے سادھا شیر آپ سوچی ایک شد سڑک پر چلا جا رہا ہے جا ادھر رہا ہے جا ایک ادھر رہا ہے کیا ہوگا ہلاکت ہوگی کی نہیں ہوگی تباہی ہوگی کی نہیں ہوگی قدم سوے مرقد چاروں نا چار ہمارے قدم تو لہت کی طرف جا رہے ہیں قبر کی طرف جا رہے ہیں مرقد کی طرف جا رہے ہیں نظر سوے دنیا ٹک ٹکی لگی ہوئی دنیا کی طرف مالو اسباب دنیا بھی اسی کی محبت اسی کی طلب تو قدم سوے مرقد نظر سوے دنیا کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا یہی ہلاکت ہے یہی بات وہ ہے جو اور نظم جو دسویں جماعت میں پڑھی تھی سام آف لائف and our hearts those tout and brave art is long and time is fleeting سورة العصر میں میں اسے کوٹ کیا کرتا ہوں time is fleeting دورنے والا وقت نکل جا رہا ہے ہاتھ سے بھاگا جا رہا ہے والعاصر تیزی سے قدرنے والا زمانہ منادی دے رہا ہے غافر تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی دردونے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تم سمجھ رہے ہو کہ اب میں پچاس برس کا ہو گیا عمر زیادہ ہو گئی عمر تو کم ہو گئی ایک سال اور جو ہے جیسے سالگرہ ہوئی عمر میں ایک سال اور کم ہو گیا بڑھا تو نہیں art is long and time is fleeting and our hearts those tout and brave اس وقت تو جسم ہے جوانی ہے توانائی ہے دل بڑے قوی ہیں and our hearts those tout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنے قبر سے قریب سے قریب تر کر رہے ہیں جیسے کہ فوجی کوئی بڑا جرنیل ہو اور اس کا جب جنازہ چلتا ہے تو beat of the drum کے ساتھ ساتھ وہ جنازہ جو ہے اس کی گریو کی طرف بڑھتا ہے تو ہمارے دل بھی اگرچہ بڑے توانہ ہیں اس وقت بڑے قوت ہے اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ still like muffled drums are beaten funeral marches to the grave beating وہ دل دھڑک رہے ہیں اور گویا کہ ہر دھڑکن کے ساتھ جیسے کہ beat of the drum کے ساتھ جو جنازہ آگے بڑھ رہا ہے تو beat of the heart کے ساتھ ہمارے قدم بھی قبر کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا فَإِنَا تَذْحَبُونَ یہ سورہ تکویر کدھر جا رہے ہو ہوش میں آؤ فَإِنَا تَذْحَبُونَ اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اب دیکھئے یہاں پھر وہ ضمیر جو ہے وہ آگئی ہے مذکر کی ہٹا دی ہے وہ مقام سورہ تکویر کی آیات اچھا تکویر کی آیات بن نہیں سکیں آج ہمارا وہ فوٹو سٹیٹ کی مشین ٹھیک نہیں تھی بہرحال وہ جو اکشاد یاد ہوں گی فَإِنَا تَذْحَبُونَ اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اب دو آیتیں میں کوٹ کر چکا ہوں جس میں اِنَّهَا آیا سورہ مدسر میں اِنَّهُو تھا یہاں پھر وہ اِنَّهُو آگیا فَإِنَا تَذْحَبُونَ کہاں جا رہے ہیں یہ جو ہے اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دیہانی تمام جہانوالوں کے لیے لِمَنْ شَاءَ اَنْ يَسْتَقِيمُ ہر اُشْرَس کے لیے جو چاہتا ہے کہ سیدھا ہو جائے سیدھا راستہ اختیار کرے صحیح رخ پر آ جائے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ نہ چاہے اللہ جو تمام جہانوالوں کا پروردگار ہے اختیار مطلق تو اسی کے ہاتھ میں یہ ہے اس جبر و قدر کی موجوں کا آپس میں گڑ مٹ ہو جانا اس زمن میں میں چند باتیں آپ سے ارس کرتوں ہمارے ہاں اس موضوع پر کیونکہ قرآن مجید میں بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو اس بات کے طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان خود فیصلہ کرتا ہے خود عمل کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جزا و صدا کا مستوجب ہے چاہے صحیح راستہ اختیار کرے تو اس کے لیے ثواب ہے جزا ہے غلط راستہ اختیار کرے گا تو عذاب ہے صدا ہے لیکن ساتھ ہی اللہ کی قدرت کاملہ اللہ کی مشیعت یوں سوئے جئے کہ مشیعت مطلقہ اس کا فیصلہ وہی ہے کہ جو کرتا ہے فائل حقیقی وہی ہے فائل مطلق وہی ہے قادر مطلق وہی ہے تو یہ آیات ہیں مولانا مودودی نے جو کتاب چاہ لکھا ہے رسالہ کہی ہے مسئلہ جبر و قدر پر بڑی تفصیل سے انہوں نے قدریہ کا مسئلہ اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات جن سے وہ استدلال کرتے ہیں جبریہ کا مسئلہ اور جو آیات قرآن مجید کی ان کی رخ کی طرف جس کا اشارہ ہے اور وہ جبریہ کی طرف جو ہے استدلال جو ہے انہیں اس سے ملتا وہ ساری تفصیل جائے دیئے میں اس تفصیل میں ستنے ہی جانا چاہتا البتہ یہ جان لیجے کہ اس بحث کا آغاز ہو گیا تھا تابعین ہی کے دور میں صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے ان کا مزاج بالعموم فلسفیانہ نہیں تھا خاص طور پر منطقی فلسفہ جو ہے منطق کی بنیاد پر فلسفہ بال کی خال اتارنا منطق جو ہے قرآن مجید کا بھی عام اسلوب منطقی نہیں ہے اور صحابہ کا انداز بھی منطقی نہیں تھا نمبر دو یہ ہے کہ ان کی تباہ پر عمل کا فعالیت کا غلبہ تھا جو بات واضح ہو گئی ہے کر گزرو باقی قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ بس جو اس سے اصل جو سبق ہے وہ لے لینا چاہیے باقی زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اللہ کی عظیم حکمت تھی تاریخ انسانی کا عظیم ترین موجزہ ہے جو رونما ہوا ہے کل بیس ورس میں عظیم انقلاب برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضرورت ایک ایسی قوم کی تھی کوئی ایسی ہی قوم جو ہے اس کا آلہ بن سکتی تھی ذریعہ بن سکتی تھی جس میں یہ منطقیانہ موشگافیوں کا مراج ہی نہ ہو ذوق ہی نہ ہو بلکہ وہ ایک بات کو سمجھے دل گواہی دے کہ حق ہے فطری اسلوب فطری استدلال اس سے جو بات سمجھ میں آگئی اب کر گل رہے حرچ اباد اباد ما کشتی درام انداختے ایک مضمون بڑا پیانا لکھا تھا چشتی صاحب نے اسی موضوع پر کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا لہذا یہ بیسے ماں تھی نہیں اللہ تعالی خالق خیر ہے یا خالق شرمی ہے اب اللہ کو اگر خالق خیر کہیں گے صرف تو پھر یہ شر کہاں سے آگیا کوئی اور خالق ماننا پڑے گا خالق شرمی کہیں تو یہ گستاقی ہے سوئے عدب اللہ کی جناب میں تقریباً ڈیڑھ سدھی پیش تر ہمارے ہاں اس ہندوستان میں بڑے بڑے مسائل ہو گئے تھے جن کی وجہ سے چونکہ آج ابتدا میں بھی ذکر میں نے کیا تھا شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کا تو مولانا فضل حق خیر آبادی یہ ایک دوسرا مکتب ہے فکر تھا یہ فلسفی تھے بنیادی طور پر منطقی اور فلسفی خیر آباد کا مکتب ہے فکر مشہور ان کے مابین بحثیں چلی ہیں اور بڑے عجیب مسائل تھے امکانِ کس ایک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں اب کہیے کیا کہیں گے کہیے جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو یہ اللہ کی جناب میں گستاقی ہو گئی کہیں قادر نہیں ہے تو قدرت محدود ہو گئی جبکہ اسی قدرت مطلق ہے یہ بحثیں جو ہیں یہ بات کے دور میں تو چلی ہیں لیکن یہ کہ صحابہ اکرام کے ہاں آپ کو ان بحثوں کا کوئی تذکرہ نہیں پیتا بلکہ یہ کہ خاص طور پر جبرو قدر کے مسئلے میں تو روکا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور اپنے حجرے سے برامد ہوئے تو کچھ صحابہ تھے مسجد میں اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں آپس میں بحث کرتے ہوئے بہرحال کوئی کوئی شاز اکا دکے تو اس وہاں بھی ایسے لوگ تھے جن کا مزاج اس طرح کا تھا اور ہو سکتا ہے واللہ عالم کے سلمان فارسی ہو وہ کہ جو اس بحث میں لگے ہوئے وہ تو ایرانی تھے ان کا مزاج تو منطقی معقولات کا معاملہ جو ہے ایرانی تو کیوں سمجھ یہ ایرین ریسز جتنی بھی ہیں آریائی نسلیں ان کے رگ و پہ میں منطق ہے اور فنصفہ ہے یہ ان کا مزاج ہے طبیعت سانیہ ہے تو بحث ہو رہی تھی جب رو قدر پر تو حضور کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا علیہادہ امردر علیہادہ ارسل تو کیا میں اس بحث کے لئے بھیجا گیا ہوں کیا تمہیں اس کام کا حکم ہوا ہے روک دیا گیا ہے اس قسم کے مسائل پر زیادہ گفتگو نہ ہو لیکن یہ کہ آخر مسئلہ تو ہے اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ قدر پر ایمان جو ہے تقدیر پر ایمان وہ تو آرٹیکلز و فیت میں شامل آمن تو باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم آخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور یہ حدیث جبریل میں ہے وہ حدیث جسے کہ ام السنہ کہا گیا احادیث کے جملہ زخیرے میں جس کا مقام وہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا ہے قرآن مجید میں ام الكتاب ہے یہ وہ ام السنہ ہے اب جب وہ ایک ہمارے ایمانیات کا ایک جزوے لازم ہے تو ذہن انسانی تو ادھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی تعبیر تو اس کی ہونی چاہیے بارال میں نے اس وقت جو واقعی طور پر بیان کی کہ دور صحابہ میں دور نبی میں دور خلافت راشدہ میں تو وہ جو عمل اور فعالیت اور جہاد اور قتال اور اللہ کے دین کا غلبہ اس کے لئے سریع جہد یہ اتنا پروسس تیز تھا اس کا مومنٹم اتنا زیادہ تھا کہ ان مسائل کا کوئی سوالی پیدا نہیں البتہ جیسے ہی دور صحابہ ختم ہوا اب تابعین کا دور آیا اور تابعین جن سے ہم کلام سے جو ان کے شاگر تھے وہ تو گویا کہ تب ہے تابعین ہیں تیسرا دور شروع ہو گیا اس میں یہ مسئلہ حضرت حسن بسری رحمہ اللہ تابعین میں بہت اونچے مقام پر ہے حضرت حسن بسری اور ہمارے ہاں تصوف کے میدان میں بھی ان کا نام بہت لیا جاتا ہے تین سلاسل جو ہے تصوف کے معروف سلاسل میں سے وہ حضرت علی سے براہ راست پر سلسلہ ان کا جڑتا ہے حضرت حسن بسری تک ایک سلسلہ وہ ہے جو حضرت ابو بکر سے شروع ہوتا ہے اور اس میں نمبر دو پر سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالی عنہما بارال مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے حضرت حسن بسری کا جو مقام ہے محدثین کو ایک بڑا قوی اعتراض ہے اس بات پر کہ حضرت علی سے حضرت حسن بسری کی ملاقات ثابت نہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسن بسری جو ہیں وہ ابھی بہت چھوٹے تھے بچے تھے پیدا تو ہو چکے تھے لیکن بڑے ہی ابھی اوائل ہے عمر کا معاملہ ہے بارال حضرت حسن بسری کے ایک جو حلقہ درس تھا اس میں ایک شخص تھا واصل بن عطاء الغزال ذہین تھا فتین تھا بات کہیں اس کو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اسی کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ حضرت حسن بسری کا حلقہ درس چھوڑ گیا تعلق من قطع ہو گیا بعد میں کبھی اس کے بارے میں پوچھا حضرت حسن بسری سے کسی نے تو انہوں نے فرما اعتضال من نا وہ ہم سے علیدہ ہو گیا اعتضال کے معنی علیدہ ہو جانے وہ ہم سے جدہ ہو گیا اس کا راستہ اور ہے اب ہمارا راستہ اور ہے یہاں سے تیار رکھتا ہے قادر ہے فیل کرتا بھی وہ خود ہے اپنے فیل کا خالد بھی وہی ہے یہی وجہ ہے کہ جزا اور صدا کا مستوجب ہے فیل کا ارادہ بھی اس کا ہے فیل عملاً بھی وہ کرتا ہے لہٰذا اگر خیر ہے تو جزا کا اور ثواب کا اگر شر ہے تو عذاب کا اور صدا کا مستوجب ہے اس سے اب آگے ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کے مباحث جو ہیں جب شروع ہو جائیں تو پھر اس پر ردے جو ہیں وہ چڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک تو بات اگر تھی تو کوئی ایسی زیادہ غلط بات بھی نہیں تھی اس لیے کہ جزا اور صدا ہے کچھ نہ کچھ تو اللہ نے خدرت انسان کو دی اختیار دیا ہے لیکن اب اگر اگلی بحث آگئی کہ کیا اللہ تعالی خالق شر بھی ہے تو دوسرا شخص جہم بن ابراہیم بن سیار النظام اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اللہ صرف خالق خیر ہے خلق شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا گم رہی اور پھر جب اگلی نسل کے اندر یہ بات اور آگے بڑھی تو یہاں تک کہہ دیا گیا یہ عیتزال کی پھر انتہا ہے کہ یہ لفظ کہنا یہ عقیدہ کہ والقدر خیر ہی وشرہ ہی من اللہ تعالی یہ کفر ہے ایک علمی اختلاف جب تک علمی اختلاف رہے ایک دائرے کے اندر اندر رہے کوئی حرج نہیں ہوتا وہ اہلِ علم کے درمیان افہام و تفہیم جو ہے اس پر ہوتی رہے لیکن جب شدت پیدا ہو جاتے ایک منطقی انتہا تک ایک بات کو پہنچایا اور پھر اس میں شدت پیدا ہو گئی اور یہ کہ اب یہ والقدر خیر ہی وشرہ ہی من اللہ تعالی جو شخص کی عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے اس کے برقس جو ہے اب ظاہر بات ہے جہاں پر بھی کوئی عمل ہوگا تو ایوری ایکشن دیر دن اپوزیٹ ان ایکول ری ایکشن دھرڈ لوہ ہے غالبن یہ نیوٹن کے جو تین بڑے بنیادی قوانین اس کا ری ایکشن پیدا ہوا تو اعتزال کی انتہا کے مقابلے میں جبر کی انتہا یہ جہم بن صفوان جس سے کہ فرق جہمیہ ہمارے ہاں مشہور ہے اس نے کہا انسان مجبور محض ہے کوئی اختیار اسے حاصل نہیں ارادہ بھی اس کا نہیں فیصلے کی طاقت بھی اس میں نہیں جو کچھ ہے اللہ ہی کرتا ہے انسان مجبور محض ہے جیسے جمادات ہیں نباتات ہیں انہیں کوئی اختیار نہیں کوئی قوت نہیں کوئی قدرت نہیں جو بھی کچھ ہے اللہ کا قانون طبی ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے انسان کو بھی اللہ نے ایک عالی بنایا ہوا ہے اپنا کرتا ہے جو چاہتا ہے خود کرتا ہے وہ جو میر کا شرف آپ کو بھی یاد آگیا ہوگا نہ حق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عباس مدنام کیا یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے باقی جب سوال کیا گیا کہ پھر یہ عجر و ثواب کیسے اور صدا کیسے یہ بھی اللہ کا ہے اللہ چاہے جو کرے جس کو چاہے عذاب نے جس کو چاہے صدا دے یہ بھی جبر ہے اس کا جیسے کہ سادہ سے الفاظ میں میں کہوں آپ کی بکری ہے جب چاہے زیوہ کریں کھا جائیں کوئی آپ کو روک سکتا ہے بکری آپ کی ہے تو اللہ کی ملکیت ہے کور کل قائدات انسان بھی اسی میں شامل ہے اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کا اختیار مطلق ہے کسی کو جہنم میں ڈالے کسی کو جنت میں ڈالے جہنم میں ڈالے جانے والے اپنے عمال کی وجہ سے نہیں ڈالے جائیں گے اور جنت میں جانے والے اپنے عمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے بلکہ یہ بھی جبر محض ہے اللہ کی مشیعت مطلقہ جو چاہے کرتا یہ ہے دوسری انتہا جبریت کی اب ظاہر بات ہے پھر جیسے کہ وہ فلسفہ ہے تھیسس انٹی تھیسس سنتیسس پھر سنتیسس بھی ہوتا ہے تو اہل سنت کے متقلمین جن میں کے بہت مشہور ہے امام ابو الحسن اشعری اشائرہ کعقیدہ ایک اور امام ماتوریلی ان کے بھی دونوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن یہ کہ وہ مضمون یہ ہے کہ انسان کاسب ہے فیصلہ کرنے کا استعار اللہ نے اسے دیا ہے البتہ یہ کہ خالق عمال انسان نہیں کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا ایسا ہے یہی میں سمجھتا ہوں کہ موتدل مسنک ہے اہل سنت کا باقی ایک بات میں ارس کرتا ہوں کہ چونکہ یہ تقدیر کا مسئلہ ایمانیات کا ہے اور ہم نے تنظیم اسلامی کے دستور میں ایمانیات کی بھی ایک تشریح دی ہے تاکہ تمام رفقہ جو ہے انہیں معلوم بعض دوسری دینی تحریکوں میں بھی بحث جہاں تک اس کے تقاضے کیا ہیں مقتضیات کیا ان پر تو تفصیلی بحث ہوئی ہے اور ہم نے اس سے استفادہ بھی کیا ہے اس میں کچھ اضافے کی ہیں لیکن یہ کہ اسلام سے پہلے ایمان ہے اس میں جو چند جملے میں نے لکھے تھے اب یہ آج سے یوں سمجھئے کہ کوئی پندرہ سولہ برس قبل کی تحریر ہے بعض علماء کو بھی دکھایا انہوں نے بھی اس کی تصویب بھی کی اور تحسین بھی فرمائی تقدیر کے خیر و شرکہ من جانب اللہ ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کر سکے لہذا جہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے خواہ وہ کسی کو بھلا لگے خواہ برا اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے آپ جو چاہے کر گزریں تو مشیعت مطلق اللہ کی کہا رہے ہیں وہ جو کہ ہر شہ کا احاطہ کیے ہو اللہ تو احاطہ کیے ہو مزید برآن وہ عالمِ ما کانا و ما یکون بھی ہے اس کا علم بھی کامل ہے ماضی حال مستقبل سب کو محیط ہے چنانچہ اس پورے سلسلے کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا سب اس کے علمِ قدیم میں ہے اسے معلوم ہے کیا ہوگا اس کے معلوم اسے علم ہے کہ میں کل کیا کروں گا دیکھئے قدریہ جو ہیں وہ ادھر جاتے ہیں چنانچہ اہلِ تشیع کا اور بعض موتزلہ کا یہ عقیدہ ہے اہلِ تشیع نے تو اس کو باقاعدہ اپنے عقائد کی جو ہے بنیادی فیرس میں شامل کیا ہے ایک یہ کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر واجب ہے کہ عدل کرے جبکہ اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا لیکن اللہ پر عدل واجب نہیں ہے اس کی مشیعت مطلق ہے کوئی شیع اس کے اختیار مطلق کو لیمٹ کرنے والی نہیں اسی طریقے سے ایک اسطلاح ہے اہلِ تشیع کے ہاں اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے اور بدع سے مراد کیا ہے کوئی شیع جب ظہور پذیر ہوئی تب اللہ کے علمے آئے اور بدقسمت اسی علامہ اقبال نے بھی کچھ اس کی طرف اپنے لیکچرز میں رجحان شو کیا ہے کہ فیوچر is an open possibility امکانِ مطلق ہے اور اللہ کا جو علم قدیم ہے اس کی کچھ کمی جو ہے علامہ اقبال کے خطبے کے اندر اس کا استخفاف جو ہے وہ اس کی طرف اجھان ہے بارال یہاں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو سنیے چنانچہ اس پورے سلسلے کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا یا مستقبل میں ہوگا سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے اگرچہ اس کا یہ علم جبر محض کو مستلزم نہیں ہے یہ ہے جملہ اصل میں جس کو سمجھنا چاہیے اور اسے میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں چونکہ یہ بحث چھڑ دیئے میں چاہتا ہوں کہ اب اشکال آپ کا حل ہو کسی طریقے سے آخری جملہ بھی پڑھ لیجئے پھر میں اسے واضح کروں گا گویا ایمان بالقدر دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مزمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے اللہ کا علم کامل اللہ کی قدرت کامل قدرت مطلقہ علم مطلق ان دونوں پر یقین کا نام ایمان بالقدر ہے اب وہ جو جملہ تھا کہ اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کو مثال سے سمجھیں آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے کوئی کھلو نہ رکھ لیتے ہیں آپ کا یہ اندازہ ہے کہ یہ بچہ فوراں لپکے گا اس کھلونے کی طرف اس کا رجحان ہو جائے اکثر اور بیشتر آپ کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوگا لیکن ہرگز یہ نہ سمجھئے کہ وہ آپ کے جبر کے تحت اس کھلونے کی طرف متوجہ ہوا ہے وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اس کا اپنا رجحان ہے گویا کہ ان دونوں چیزوں کو علیہ درکھ دیجئے ایک ہے علم پری نالج پہلے سے کسی شئے کا علم ہونا ایک ہے پری ڈیٹرمنیشن جبر محض ان دونوں کو علیدہ کر دیں تو مسئلہ حال ہو جائے باقی بحثوں تم ہی اس کا موضوع بنائیں گے تو علم جائیں گے لیکن جو شخص بھی چاہتا ہے کہ یہ ایمانیات کے اندر اس کے ایک لازمی جز کی حیثیت سے ہے وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرْوِهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ اس کی کوئی تعبیر اس کے ذہن میں آئے جس پر وہ مطمئن ہو پری نالج ہے اللہ کا اس کا علم کامل ہونے کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوگا جو کچھ آپ کریں گے جو کچھ کوئی اور کرے گا اس کے علم میں ہے لیکن علم پری نالج پہلے سے علم ہونا جبر کو یعنی پری ڈیٹرمنیشن کو لازم نہیں مستلزم نہیں ہے یہ لازمی اس کا تعلق نہیں ہے لائر بات ہے کہ ہمارا اندازہ تو صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا لیکن اللہ کا وہ علم پری نالج غلط نہیں ہو سکتا لیکن اس کو پھر کس دردے میں انٹرپلیٹ کرنا کہ گویا کہ انسان مجبور ہے یہ ہے در حقیقت کے جو غلطی ہے بس اس تھوڑے سے باریک سے فرق کو جو ہے بلون رکھنا چاہیے البتہ آج میں ایک بات اور عرض کرنے کی جرت کرنا ہوں میں نے یہ جملہ لکھا بھی تھا انسان جتنا جاہل و غافل اور محجوب عن الحقائق اور فلسفہ و تصوف اور حیات و نفسیات اس سے جتنا بعید ہوگا حیاتیات کے علم سے بھی اتنا ہی وہ قدریہ میں ہوگا میں میرا ارادہ میرا فیصلہ میری مرضی میری مشیعت میری پسند میری ناپسند یہ جو میں کا یہ تصور جو ہے میں اور میری پسند اور میرا ارادہ اور میرا فکر اور میرا فلسفہ اور میری سوچ میرا رجحان جتنا یہ قوی ہے انسان اتنا ہی حقائق سے دور ہے غافل و جاہل ہے حیوالی سطح پر ہے جتنا جتنا انسان پر انکشاف ہوتا ہے حقیقت کا جتنی علم میں گہرائی ہوتی ہے چاہے وہ حیاتیات کی ہو چاہے نفسیات کی ہو جتنا بھی انسان کے اندر دروبینی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا چلا جاتا ہے کہ جتنا کچھ میں محسوس کرتا ہوں کچھ دھوکہ کھا رہا ہوں اتنا میرے پاس اختیار ہے نہیں تدریجن یہ قدریت جو ہے اس کا دائرہ سکڑنا شروع ہوتا ہے جبریت کی طرف اسی کی تعبیر ہے جو فانی نے کی ہے بڑی پیاری تعبیر ہے وہ جو میر کا شعر میں نے آپ کو سنایا وہ تو بہرحال ایک ہی بلکل ایک حقیقت کی طرف وہ جبر بحث نہ حق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی چاہے ہیں تو آپ کریں ہیں ہم کو عباس پر نام کیا یہ تو جبر محض ہے لیکن بہت خوبصورت جامعہ پہنایا ہے اس جبر کو فانی نے فانی تیرے عمل حمت الجبر ہی سہی سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں ایک سانچہ تو اختیار کا ہے اوپر تمہیں محسوس تو ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں میری مرضی ہے میرا فیصلہ ہے میری پسند ہے میری یافت ہے میرا علم یہاں تک پہنچا ہے میں نے اس حقیقت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے تلاش کیا ہے تو فانی تیرے عمل حمت جبر ہی سہی سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں اسی کے قریب کا ایک شعر ہے کیونکہ یہ شعر اور فلسفہ ان دونوں کا جو بلن ستا ہے ان کا یہ اہم موضوع ہے اور اس کے ڈانڈے پھر میں آج عرض کر دوں جیسا شروع میں عرض کیا تھا یہ فلسفہ وجود ماہیت وجود وجود مطلق وجود قدیم وجود حادث وجود مطلق وجود محدود واجب الوجود ممکن الوجود یہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں جس کے اندر آخری بات جو ہے وہ وحدت الوجود یا وحدت الشہور دو میں سے ایک کے سیوا کوئی چارہ نہیں اور شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کا آخری فیصلہ یہ ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں بھی کہ ان دونوں میں سوائے تعبیر کے ایک فرق کوئی فرق ہی نہیں ایک ہی بات جو بات کہی ابن عربی نے اور جو بات کہی حضرت مجدد نے رحمہ اللہ دونوں کا مفاد دونوں کا اصل جو نتیجہ وہ ایک ہی ہے بارال یہ دونوں مسائل جو ہیں فلسفیانہ مسائل ہیں باہم گتھے ہوئے ہیں اس اعتبار سے ایک شعر اور آپ کو سنا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے وہ بھی جیسے وہ شعر میں نے آپ کو سنایا سادہ سا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کدر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں اسی طرح کا ایک شعر ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شعر میں ہے خودی کا اپنا اپنا ایک پیمانہ تخیل ہے اس کے اعتبار سے ہر شعر کے اندر خودی کا ایک احساس ہے اور یہ بڑا سرور انگیز احساس ہے میں میں میری پسند میری میرا فیصلہ میرا اختیار میرا اقتصاب بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شعر میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا ہے یہ فریب پیہم یہ میں ابھی دوسری بات انتہا والی بات کے لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جتنا آپ غور کریں اب آج ہماری حیاتیات کا جو علم ہے جہاں تک بہت چکا ہے جینز کا تصور ہماری شخصیت ہماری حیرت ہماری شکل ہمارا رنگ ہمارا روپ ہمارے نقش و نگار یہ سب کچھ اور جس طرح یہ ظاہری شئے انہی جینز کے اندر ہے ویسے ہی ہمارا مزاج ہماری افتاد تبا ہمارے میلانات ہمارے رجحانات سب کے سب انہی جینز کے اندر موجود ہیں اب تو جینیٹکس جو ہے وہ انجنرنگ کے دور میں جا رہی ہے اب جی انسان جو ہے جینز کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنی مرضی کے انسان بنا سکے اس لیے کہ جینز جو ہے ان کو ڈسٹرپ کر کے ان کے اندر کوئی نئی حیت اور نئی کیفیت نیا امتداج پیدا کر کے نیا اپنی پسند کے انسان انسان بنا سکے یہ وہی دجالیت کا فتنہ ہے جو اس انتہا تک جا رہا ہے کہ یہ تمام جو قوائے فطریہ ہیں اور قدرتی جتنی یہ فورسز ہیں یہ انسان کا اختیار اور اختیار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے اب جینیٹکس نے تو آ کر احسا اس معاملے کو جیسے میکڈوگل کا نظریہ ہے کہ وہ کہتا کہ انسانی شخصیت کیا ہے یہ حاصل زرب ہے انسان کے وراستی موروسی اثرات اور ماحول کی اثرات ایک تو سانچہ ہے جو قرآن جو قرآن نے اس کے لئے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے درس میں میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا شاکلہ شاکلہ کسے کہتے ہیں شاکلہ شکل سے بنا ہے کسی کوئی صورتگری کرنے والی شکل دینے والی جیسے کہ آپ مولڈ ایک بنا لیتے ہیں اب اس کے اندر آپ جو ہے پگلا ہوا جو ہے وہ دالتے رہتے ہیں لوہا ہو جو بھی کچھ ہو وہ شکل تو لا مہانہ اختیار کرے گا اس مولڈ کی پیٹرن بھی اس کو کہتے ہیں اور ہمارے مستریوں میں وہ لفظ بدل کر پاتن بن گیا ہے پاتن بناؤ پہلے پہلے پاتن بنے گا پھر اس کے مطابق چیز دھلتی چلی جائیں گے یہ ہے شاکلہ یہ شاکلہ تو لے کر آئے ہیں ہماری جینز نے ہمیں متشکل کیا ہے ہماری صورت بنائی ہے یہ ایسے صورت ظاہری بنائی ہے میں ایسے ہی ادبر کے محلانات بھی بنائی ہے تو ایک ہے حصہ ہماری شخصیت کا وہ کہ جو موروسی ہے والدین سے والدین تو ہم کہتے تھے پہلے بھی اب تو آپ کو معلوم ہے پتہ نہیں سووی پیڑی کا کوئی جو ہے وہ جین وہ آج مجھ میں آگیا ہو یہ تو نہیں ہے کہ صرف والدین سے ہی آ رہا ہے یہ جینز تو چلے آ رہے ہیں بڑے قدیم چلے آ رہے ہیں اور نہ معلوم جو بھی چونکہ یہ جیسا کہ تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ قیامہ کے بعد جو پھر میں نے درس دیا تھا جنین علم الجنین کے بات پہلو کہ ایک مرتبہ جو منی کا اخراج ہوتا ہے مرد کی کروڑوں اس میں جرسومیں اس میں سے کونسا جرسومہ جو ہے وہ بیضت الانسا جو ہے اس کو فرٹیلائز کرے گا کیا پہتا کس کی اختیار میں اس میں کس کے جینز آ گئے ہیں کہاں سے آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک تو ہماری شخصیت کیا شاکلہ جو ہے اس کو فارم دینے والی شہ وہ ہمارے جینز ہیں نمبر دو جس ماحول میں انسان دیتا اس حدیث کے اندر اسی کا تذکرہ ہے قل کل نولودن یولدو عل الفطرہ ہر بچہ تو فطرت اسلام دے کر آتا ہے دنیا میں یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ماحول کا اثر تو میکڈوگل کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن پرسنیلیٹی is the product of ہریڈیٹری فیکٹر and the انورانمنٹل فیکٹر ماحول کے اثرات اور جو بھی موروسی اثرات ہیں ان دونوں کے مجموعے سے انسانی یعنی یہ کہ نفسیات جدیدہ حیاتیات جدیدہ جبر محض کی طرف جا رہے ہیں آج کا scientific mind جو ہے وہ تو انسان کو درحقیق جبر محض کے تک پہنچا رہا ہے تو جس دائرے سے بھی آپ آئیں گے عقل فہم فکر سوچ دروبینی حیاتیات جینیٹکس معلوم ہوا کہ یہ سارا جتنا کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فائل ہیں مختار ہیں جو چاہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ہمارا چوائس ہے ہمارا فیصلہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فریب پہم ہے وہ دھوکہ ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شہے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا لیکن میں نے ان دونوں چیزوں بیان کرنے کے بعد جو آخری بات ارس کر رہا ہوں وہ یہ ہے اس سب کے باوصف یقینا کوئی نہ کوئی اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے چاہے وہ نکتہ ہی ہو میں نے کہا تھا کہ دائرہ سکرتا چلا جاتا اختیار جتنی جتنی فکر کی گہرائی سوچ مشاہدہ دروبینی پھر یہ سائنسز ان سب کے اندر آ کر انسان کا جو ہے وہ قدرت کا دائرہ محدود ہونا شروع ہوتا ہے اور جبر کی طرف انسان پڑھتا ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی چاہے بڑا ہی مائنیوٹ ایکسپیکٹ ہے لیکن ہے ایک اختیار جو اللہ نے دیا اب یہ کہ ہر فعل جو ہم کرتے ہیں اس میں کتنا حصہ ہمارے اختیار کا ہے کتنا اس کے اندر جبر کا حصہ اللہ جانتا ہے آپ نہیں جان سکتے کوئی شخص کتنی لیمیٹیشنز لے کر پیدا ہوا ہے کس کے اندر خیر کے کتنے رجحانات تھے اس کے جینز میں اور شرکے کتنے تھے اللہ جانتا کوئی کتنا ہینڈی کیپ تھا اور کوئی کتنا پیدائشی طور پر پریولیج تھا اللہ جانتا ہے پھر کس کو کتنا ماحول اچھا ملا اور کس کو کتنا ماحول برا ملا اللہ جانتا ہے ان دونوں کے اندر انسان کا اپنا ایک چوائس ہے جو کار فرما ہے نتیجے کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ ہمیں اس کے اندر خیر نظر نار آ رہا شرکہ پڑھا غالی نظر آئے لیکن اندر وہ جو کچھ کر رہا ہے جو سٹرگل کر رہا ہے جتنی محنت اس نے کی ہے کتنا پابند تھا وہ کتنا پاب جولا تھا کتنی اس کے اندر لیمیٹیشنز کی اس نے کتنی اس نے یافت کی یہ اللہ جانتا ہے نیازہ وہ فیصلہ کرے گا وہ حساب کرے گا کوئی شئے اس کے علم سے خارج نہیں اس لیے کہ یہ شئے جو ہے اگر یہ نہ ہو تو واقعہ یہ کہ ماننا پڑتا ہے پھر جزا و سزا جنت و دوزق انسان کا مقام یہ پھر بلکل ہی ایک غیر منطقی غیر معقول بات نظر آتی ہے جبر محض یہ دین کے اس پورے سغرا کبرا کو باطل کر دیتا ہے قدرت محضہ وہ ہمارے مشاہدے اور ہمارے فکر اور ہماری سوچ کے خلاف ہے اصل حقیقت یہی ہے کہ ایک امتزاج ہے جبر و قدر کا ہمیں اختیار بھی دیا ہے چوئس بھی دیا گیا ہے لیکن بہت کم ہے اور زیادہ پلڑا ہمارے اوپر زیادہ غلبہ جبر کا ہے جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں میں جن جینز کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوں وہ میرا چوئس نہیں تھے میں جس گھر میں پیدا کیا گیا وہ میرا چوئس نہیں تھا کسی کے آنکھ کھولی ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں اور کوئی شخص جو ہے وہ آنکھ کھول رہا ہے جلال الدین اکبر کے محل میں داہر بات زمین و آسمان کا فرق ہے وہاں پیدا ہوتے ہی کیا اثرات اس کے اوپر پڑھنے شروع ہوئے اور دوسری طرف کتنے برقص جو ہیں چاہے سمجھا یہ جائے کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے جو اکبر کے ہاں جس کی ولادت ہوئی ہے لیکن یہ کہ حقیقت میں تو اصل خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے آنکھ کھولی ہے شاہ ولی اللہ کے در بر لیکن یہ تمام چیزیں کسی کی چوائس پر نہیں کسی کی فیصلے پر نہیں تو حقیقت یہی ہے لیکن یہ کہ یہ مسائل چوکے ہیں اتنے ہی پیچید لہذا قرآن مجیر اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس میں دونوں طرف کہنے کی گنجائش تو ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا اگر کوئی شخص واقعیت ہو سکتا ہمارے کی اگر اللہ نہ چاہے ہم پتہ تک نہیں لا سکتے اپنے انگلی نہیں لا سکتے ہم اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ چاہے اس کی قدرت مطلقہ بحیط ہے اللہ کی ہم پر اور ہمارے تمام افعال و عمال پر دوسری طرف اللہ کا علم قابل اسے بدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم قدیم ہے ہمیشہ سے اسے ہمیشہ سے معلوم ہے کہ وہ کس وقت کیا ہونا ہے اس کا علم کسی اعتبار سے اس میں کبھی نہیں ہے لیکن یہ علم کامل جبر کو مستلزم نہیں ہے اللہ نے ایک اختیار جس درجہ میں بھی رکھا ہے وہ ہے اور وہ اب یہاں پھر دیکھئے چونکہ دو آیتیں آئی تھی جو قدرت کی طرف انسان کے فیصلے کی طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس مقام پر دو ہی آیتیں اب آ رہی ہیں اللہ تعالی علیم اور حکیم علیم کا لفظ تو یہاں آئی گیا جو میں نے ارز کیا ہے کہ تقدیر کے عقید ایک اصل تعلق دیا اللہ کے علم سے اللہ کا علم کامل اور علم کامل ہی نہیں علم قدیم جو ہمیشہ سے وہ حکیم بھی ہے اس نے حکمت کے تحت انسان کو ایک چاہے وہ ذرہ ہی ہے بعض وقت اصل فیصلہ کنش ہے وہ ذرہ ہوتا ہے ایٹمک قوت جو ہے وہ کہاں سے نکل رہی ہے لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیر چاہے وہ ذرہ ہی ہے چاہے ہمارے اوپر جبر کے پردے بہت دویز ہیں لیکن ان پردوں کے اندر کہیں ایک ذرہ اختیار اور اختیار کا ہے وہ فیصلہ ہمیں اللہ نے کرنے کا اختیار دیا ہے تو فرمایا وہ علیم اور حکیم ہے اس نے جو کچھ بنایا ہے اپنی حکمت کاملہ کی بنیاد پر بنایا لیکن دوسری آیت میں پھر یدخل من شاہ و فی رحمتی وہ داخل کرے گا یا داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اس کا وہ پھر وہ فری چوائس ہے جس کو چاہے چل لے کوئی شخص ایمان بھی نہیں لاسکتا اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں کوئی خیر آپ سے وجود میں نہیں آسکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو اللہ کی تحصیر اور توفیق نہ ہو لہذا اللہ جس نے خیر کا ارادہ کیا اللہ اس خیر کی توفیق دیتا ہے بعض مقامات ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے سورہ صف کے پہلے رکوع میں ایک مقام ہے اس نوعیت کا جب وہ ٹیڑے ہوئے کج ہوئے اللہ نے ان کے دل بھی کج کر دی خیر کا میلان آپ نے فیصلہ کر لیا بھئی ایک فیصلہ کر نہیں کہ تو بات ہے نا دنڈی ذرا سی ادھر کو ٹلٹ ہونے والی بات ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان میں ایمان ہے کہ نہیں ہے ذرا سے جنبش ذرا سے جنبش بتا رہی ہے اس میں ایمان نہیں یا تو یہ اللہ کو مانتا ہے یا اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا یا اللہ کے حضور میں دوبارہ حاضری کا اسے یقین نہیں ورنہ یہ دنڈی حرکت اس طرح کرتی تو وہ جو بڑی ہی حقیر سی حرکت ہے انسان کے اپنے اندر باطن میں جو نقطہ ہے اس کے اختیار کا چاہے وہ مائنیوٹر سپیک ہے اسی سے فیصلہ ہوتا ہے لیکن جب انہال فیصلہ کرتا اللہ کی تیثیر ہوتی ہے جو سورت اللیل میں ہے یہ اس کی توفیق اور تیثیر ہے اس ٹکڑے کا جوڑ بھی مل گیا آیت نمبر چار سے اول و آخر اس کو کہتے ہیں العود الالبد قرآن مجید کی بہت سورتوں میں یہ اسلوب ہے جس مضمون سے سورت شروع ہوتی ہے آخر میں بہت سی بحثیں مختلف گوشوں کے اندر پھیل کر پھر سکڑ اور سمٹ کر اسی نقطے حکمت اور فلسفے کے بڑے اہم اور غامز مسائل جو ان سے بحث کر رہا ہے مہا پر بھی فرمایا تھا چوتھی آیت میں اگرچہ اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ نتیجہ کے اعتبار سے یہ چیز برابر رہے گی نتیجہ یہ ہے ہم نے کافروں کے لئے تیار کر رکھا ہے بڑی لمبی لمبی زنجیرے بھی ہیں جن میں جکڑے جائیں گے توک بھی ہیں اور سعیر بھڑکتی ہوئی آگ بھی اس آیت میں بھی وہی فرمایا داخل کرتا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں اور ظالموں کے لئے اس نے تیار کیا ہوا ہے دردناک حساب یہاں ایک بحث ہے لغوی یا نحوی کہیے کہ ظالمون نہیں کہا ظالمین کہا کیوں اصول یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے اگر ظالمون ہوتا دفعہ میں ہوتا یہ تو جملہ اسمیہ بن جاتا اور جملہ اسمیہ کا عطف جو ہے جملہ فیلیہ پر یہ مناسب نہیں لہذا اس کا عطف ہوا ہے تو یدخل من یشاء فی رحمت ہی ویعذب من یشاء وعض لهم عذاب علیمہ ویعذب الظالمین اور وہ ظالموں کو عذاب دے گا اس کے بعد چاہے حرف عطف لے آئیے وعض لهم عذاب علیمہ اور چاہے اس موصولہ لے آئیے ویعذب الظالمین الذین عذاب لهم عذاب علیمہ اور وہ عذاب دے گا اور سزا دے گا ظالموں کو اور اس قل کے لئے اس نے تیار کر رکھا ہے بڑا دردناک عذاب بہرحال جس قدر بھی مجھ سے ممکن ہو سکا ہے میں کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کا جو ایک درمیانی اور متوسط اور معتدل جو موقف ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آجائے آیات کو لے منطقی نتیجے نکالنا شروع کرے تو پھر وہ ایک انتہا تک پہن جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی بھی نفی ہو جائے گی قدرت مطلقہ کی بھی نفی ہوتا ہے دوسری آیات کو لے کر اس کی قڑی جوڑتا ہوا منطقی انتہا تک لے جائے تو جبر محض ہوگا گویا کہ انسان کو سرے سے کوئی اختیار نہیں حقیقت جو ہے اس کے بین بین ہے اگرچہ جبر کا پلڑہ بہت بھاری ہے وہ جو ہمارا اختیار ہے اور اختیار ہے وہ بہت محدود ہے بہت تھوڑا اللہ جانتا ہے اور اسی کے حساب سے اور اسی کے تمام فیکٹرز کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالی ہر شخص کے ساتھ علیدہ علیدہ حساب کرے گا یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حساب وہاں ہونا انڈیویجولز کا کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر فرد ہوگا اس کا شاکلہ کیا تھا وہ کس جینز کے ساتھ گیا تھا دنیا میں کیا ماحول اسے میسر آئے پھر اس نے اس میں کیا کیا اس کا رجحان جو ہے آیا وہ شرحی کی طرف اس کا رجحان بھی تھا تو اس کے جینز میں بھی تھا اس کے ماحول میں بھی تھا پھر اس کا اپنا فیصلہ بھی ہے اپنے ماحول کے خلاص سرگل کی ہے کتنا پہنچ پایا یہ اللہ تعالی جانتا ہے اسی کے حساب سے اس کا جو سواب ہو جائے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالآیَاتِ وَذِكِّ الحكیم